گوڈ ایوننگ بہت بہت سواغت ہے آپ کا کرک بلاس پر میں ہوں ستیم مقابلہ آج آئی پیل کا اکتیسوا کولکتہ اور راجستان کے بیچ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں جہاں سے خبر یہ ہے کہ راجستان نے جیتا ہے ٹوس اور پہلے انہوں نے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے باتنگ کرے گی کولکتہ آئیے آپ کو ٹیم بتاتے ہیں جبکہ راجستان کے ٹیم ہیں سنجو سیمسن یشہ سوی جیسوال رومن پاویل ریان پراغ شمران ہٹ بائر جبکہ سبسٹیٹیوٹ پلیئرز ہیں جاؤس پٹلر، ٹوم کولر، کٹمور، شبھم دوبے، نفدیب سینی اور ناندرے برگر تو یہ رہی دو ٹیمیں آپ کے لئے اگر انکتالکہ کی طرف چلیں تو انکتالکہ آپ پوائنٹ سٹیبل دیکھ سکتے ہیں راجستان ہے ٹاپ پہ اور کولکتہ ہے دوسرے پہ تو یہ پہلے اور دوسرے نمبر کی ٹیموں کا مقابلہ چل رہا ہے راج یعنی دونوں ٹاپ کی ٹیم ہیں تو میس تو بہت ہی تگڑا ہونے والا ہے اور آج مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ایڈن گارڈن میں جہاں آمنے سامنے ہے کولکتہ اور راجستان کی ٹیم راجستان نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ دیکھ پائیں گے کہ دونوں ہی کھلاڑی میدان پہ چکے ہیں فل سالٹ اور سنیل نرین پچھلے میچ میں بات کرے کولکتہ کی تو فل سالٹ کافی اچھی انہوں نے برلے بازی کی تھی شاہد ایٹی نائن رن مارتے ہیں اور ایک طرفہ ہار کا سامنے کرنا بڑا تھا لکھناو کی ٹیم کو راجستان کی ٹیم کی بات کرے تو آپ کو یادی ہوگا گجرات کی ٹیم سے وہ ہاری تھی دو رنوں سے وہ مقابلہ بھی کافی اچھا تھا شروعات میں ایسا لگا تھا کہ راجستان کی ٹیم جیتے گئی لیکن انت میں کچھ ایسا ہوا کہ گجرات کی ٹیم باجی مار گئی تو بس مقابلہ شروع ہی ہونے کو ہے تھوڑی دیر میں مقابلہ سٹارٹ ہا جائے گا ٹائگر میوزیک گوڈ ایونگ آفٹرنون کیا حال ہے آپ کے بہت سامنے بات نظر آ رہے ہیں سب بھائیوں کے سوال کومنٹس لیے جائیں گے بس تھوڑا سائن تظار کیجئے چلیے ریسنٹ فارم کی اگر بات کریں دونوں ہی نے پانچ میں سے چار مقابلے جیتے ہیں کولکتہ راجستان نے پچھلے دس میں سے کولکتہ نے چھ جیتے ہیں راجستان کے خلاف جبکہ راجستان نے چار جیتے ہیں پچھلے دس میں سے راجستان نے اپنے سات مقابلے جیتے ہیں اور کولکتہ نے بھی جیتے ہیں اپنے سات مقابلے ایک سو پینسٹ ایوریج ٹوٹل رہا ہے راجستان کا کولکتا کا رہا ہے ایک سو اٹھتر ہائیس سکور رہا ہے دو سو بہتر کولکتا کا جبکی دو سو چودہ رہا ہے راجستان کی ٹیم کا لویس سکور راجستان کا پچھلے دس مقابلوں میں انسٹ جبکی ایک سو سنتیس کولکتا کا لگ بک چونتیس ڈگری ٹیمپریچر ریڈن گارڈنز میں اور اگر اس گراؤنڈ کے فیکٹس کی بات کریں تو فرسٹ انکس کا ایوریج ٹوٹل ایک سو چونسٹ جبکہ سیکنڈ انکس کا وان ففٹی ہائیس ٹوٹل یہاں پہ بڑھایا تھا چھنہ ہی نے دو سو پینسٹ لویس ٹوٹل یہاں پہ ہے فورٹی نائن ہائیس چیز ٹو ہنڈر اینڈ فور جبکی لویس جیفنڈڈ ہنڈر اینڈ تھری فور سیکس پیس گید بازوں کو یہاں پچپن وکٹے ملی جبکہ سواری سپن گید بازوں کو پچپن وکٹے ملی جبکہ پیس گید بازوں کو پینسٹ یعنی کہ چھالیس پرتیشت سپن گید بازوں کو جبکہ چوبن پرتیشت تیز گتی کے گید بازوں کو ریسنڈ مقابلوں کی بات کریں تو ایک مقابلہ دو سو سے زیادہ رنو والا ہوا تھا ہیدر آباد اور کولکتا کے بیچ نہیں تو باقی دو مقابلے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ریسنڈ میچز وہ ون سکسٹی ون سیونٹی والے مقابلے رہے ہیں امپائرس آج کے دن ہیں مائیکل گوف اور ادھاس کاندھی ادھاس کاندھی اور ریفری امیت شرما ہے تھرڈ امپائر ہے آپ کو لگا تھا نا یہ نام میں نہیں پڑ پاؤں گا لیکن پریکٹس کر کے آیا آپ کا بھائی ٹھیک نا ایسے نہیں راج کس کو سپورٹ کرنا ہے راجستان پکہ آج دل سے بھی سپورٹ ہے راجستان کو بچاؤں گا کہ راجستان کی ٹیم جیتے اور کی پہلی گین بائے ہاتھ سے اور دا وکیٹ لیکسٹم پہ بولتی اس کو کھیل دیا ہے شارٹ میڈ وکیٹ کے کھلارے کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی شنے پہ شنے ہے تو پوینٹس ٹیبل کی بات کریں تو سب سے اوپر ہے راجستان کی ٹیم اور اس کے ٹھیک نیچے نمبر دو پہ ہے کولکتا کی ٹیم اگر آج کولکتا جیتی ہے تو ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ پوینٹس ٹیبل میں ٹاپ کر جائے کیونکہ رن گتی تو کافی اچھی ہے ان کی راجستان سے بھی اچھی ہے حالانکہ پوینٹ پہ برابری کر لیں گے دونوں ٹیم اگر کولکتا یہ مقابلہ جیتی ہے لیکن رن ریٹ اچھا ہونے کے کارن یہاں پہ ریان پراغ نے کچھ چھوڑ دیا بیکورٹ پوینٹ پہ ہلوہ کچھ ڈروپ کر دیا گیا ہے تو شروعات میں مل سکتی تھی راجستان کی ٹیم لیکن وہ ہونا سکا آف شٹم کے باہر کی گیند تھی جس کو پش کیا تھا آف سائیڈ میں اور گیند گئی تھی بیکورٹ پوینٹ پہ جہاں تینہ تھے ریان پراغ جو بیسٹ فیلڈر ہے لیکن ان کے ہاتھ سے گیند چھٹک گئی اوڑ کیا بگلی گیند کو لے چلیں گے ٹرینک بولٹ بائیں ہاتھ سے آور دا وکیٹ شٹمس کی لائن میں گیند اس کو کھیل دیا ہے بیکورٹ پوینٹ کے پاس پھر سے رن کا کوئی موقع نہیں تو اب یہ کیچ کتنا زیادہ نقصان دے گا راجستان کی ٹیم کو اب یہ دیکھنے کیونکہ فل سال کا کیچ چھوٹا اور یہ ایسے بلے بازے آپ کو بھی بتایا تھا کہ پچھلے میچ میں ایک طرفہ بلے بازی کی تھی اور لکھناو کی ٹیم کو ہرائیا تھا تو بہت چوبنے والا یہ بھائی جو سب سے کم ٹوٹل ڈیفینڈ ہوا تھا وہ کن ٹیموں کے پیچھ میں ہوا تھا اس بار ہوا میں گیند ہے انفیلڈ ہلنگ کے کلیر کر دیں گے لیکن اتنی طاقت ہے نئی شوٹ کے پیچھے کہ سیما رکھا کے باہر گیند کو پہنچایا جا سکے اور بھاگ کر دو رن پورے کیے گئے ان دو رنوں کے ساتھ کولکتا کا سکور ہو گیا ہے دو بھگیر نقصان چار گیندے ڈالی جا چکی ہیں لویس ٹوٹل جو اس میدان پر ڈیفینڈ ہوا ہے ایک سو تین یا میں آپ کو دکھا دے تو اور وہ تھا رائزنگ پونے سوپر جائنٹس اور کس کے کے کلکتا کے بیچ میں رائزنگ پونے سوپر جائنٹس نے وہ مقابلہ ڈیفینڈ کیا تھا انہوں نے اس مقابلے میں جید دھرچ کی تھی let's go 5 وی گیند ڈالڈ بول ہے کوئی رن نہیں دو بھگیر نقصان ابھی بھی کولکتا کا سکور ہے 5 گیندوں کے بعد آفسرام کے باہر اچھی گیند تھی بللہ چلایا تھا لیکن گیند بللے پر نہیں آئی اور بیٹ کے باہرے کنارے کو چھوڑتی ہوئی گیند چلی گئی ویکٹ کیپر کے پاس سکور ابھی بھی دو بغیر نقصان کیسے ہو ستیم بھائی راج بھائی احسان بھائی پوچھ رہے ہیں بہت بڑیا انشمر راج پود جی امن بھائی ایسی کون سی سوالوں کا پٹارہ لارہے ہو کیونکہ امن بھائی نے بولا ہے آج کئی سوالوں کے جواب وہ آپ کو وزدار سے دینے ہوں گے اپنی شمتاؤں کے حساب سے ضرور جو بیسٹ میں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کی جگیا ساؤں کے لیے وہ ضرور کروں گا میڈل اور لیکسٹرم کے سامنے کی گیند سیدھے بات کا پر یوگ پشھ کیا اس کو وائی ڈش میڈ آف کی اور کوئی رہ نہیں اور اوور کی سماپتی تو یہ بہت بڑیا اوور تھا ترینڈ بولڈ کا تھوڑی بہت گیند ہمیشہ نئی ہوتی ہے چاہے کہیں بھی آپ مقابلہ کروائیں ترینڈ بولڈ کے پاس ہے وہ شمتہ کی وہ گیند کو موو کر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے شروع میں پہلے لگ بھگ دو اووروں کے دوران جو ترینڈ بولڈ کے پہلے دو اوور ہوتے ہیں اوور کا پہلا اور اوور کا تیسرا ان اوور کے دوران آپ زیادہ ہاتھ کھولنا نہیں چاہتے ہیں ان کے خلاف انشمن بھائی بنے رہو مزا آئے گا آمن سنگھ جی کہہ رہے ہیں بلکل چلیے تو بھائی ابھی تھوڑے دیر میں بھیجیے آپ اپنے اپنے سارے سوال ونود مہرہ جی کیا کہہ رہے سر ان اکٹیب کیوں رہے ہو آپ بیچ میں کیونکہ سر کوپی رائٹ پڑ گیا تھا اور کوپی رائٹ پڑنے کے بار موٹیویشن لوس ہو گیا سارا کیونکہ بہت سارے کوپی رائٹ کھا چکا ہے ہمارے سارے جو چینل سے وہ سب کھا چکے ہیں تو now that there is no copyright at least for now اس لیے سر we felt comfortable coming back آج سالٹ کھیلیں گے یا سالٹ کھیلیں گے کھیل رہے ہیں کیل رہے ہیں کیچ بھی چھوٹا ان کا اس آور کی پر ایلی گین پر ایک سنگل بیل جائے گا سونی لرین کو بللہ چلایا تو تھا بٹ سیدھے پوائنٹ کے خلاڑی کے پاس گین گئی وہاں پر ہلکا سا مس فیلڈ لیکن کیونکہ سونی لرین ہے تو وہ دھیان نہیں دیتے وہ کہتے ہیں دوڑے گا کون when you can be سونی لرین وائرن صحیح بات بھی ہے تین بگر نقصان کولکتہ ایک بشاملہ ایک آوروں کے بعد پریڈکٹ کیجئے کون جیتے گا پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کی ٹی میں ہم کون سی سپورٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد پریڈکٹ کریں گے مل کے کون جیتے گا کیسا لگ رہا آپ کو بڑیا تو کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آج بتایا تھا میں نے راجستان کو سپورٹ کرنا چاہوں گا دوسرا موقع آپ کو دیا جیا لیکن ایک چھوٹا تھا حالانکہ ٹیم نے تو اچھا ہی کیا تھا لیکن بیکورٹ پوائنٹ پہ ایک حلوہ چھوٹا تھا تو وہ کافی دککت والی بات ہے راجستان کے لیے کیونکہ کھلاڑی جس کا وہ کیس تھا وہ تھا فل سالٹ اور بہت ہی اچھے فارم میں چل رہے ہیں اس IPL میں اور آلماسٹ ہر میچ میں رن بناتے ہیں تا یہاں سے over the wicket عوش کی گیند اندر آنے والی گیند تھی سیم کے سہارے کھلا اس کو سکوئر لے کیور ایک رن مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا کولکتا کی ٹیم کا چار بینہ کسے نقصان کے ایک سو ساٹھ ستر کے آس پاس اسی طریقے کی پچ ہے یہ چلو پچ ریپورٹ میں کیا بولا گیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے آج کل ہم ڈیلی چیک کرتے ہیں یہ آدھر ڈلوا کے جائنٹس بھائی گایا ہو گئے جائنٹس بھائی کو ہمیشہ رہتا تھا کہ پچ کے بارے میں بتاؤ اب جب میں ڈیلی پچ کے بارے میں جانکاری لے کے آتا ہوں تو وہ ہی نہیں ہوتے ہیں ایک دن انہوں نے امپائرنگ کے اوپر بول دیا تھا کہ امپائر کی رینکنگ ہوتی ہے تو پھر وہ ماننی رہتے کہ وہ وہ ہوتی ہے وہ ناراض ہو گیا ہے جبکہ دشی ایسا نہیں تھا سوور کی تیسری گندہ یہاں سے وردہ وکیٹ شورٹ بول تھی پل کرنے کا پریاز گیند بیٹ کو بیٹ کرتی ہوئی چلی گئی وکیٹ کیپر کے پاس تاٹ گین تین گیندے دو رن ابھی تک کے سوور میں چار بغیر نقصان سکور ہے Kolkata کی ٹیم کا there is a disparity of 12 meters square of the wicket جو دونوں side boundaries ہوتے ہیں square of the wicket ایک side 71 meter بڑا ہے 69 meter اور 71 meter کی boundaries ہیں جبکہ down the ground 75 meter کی boundary ہے expect the bowlers to be defending on a bigger side we've seen some contrasting matches here so far 208 narrowly defended 161 quite easily chased is by ball sir کے اوپر سے نکلی نہ صرف بلے باز کے بلکہ وکیٹ کیپر کے بھی اور چوکہ مل گیا ہے sunil naren کو تا نہیں لیکن کولکتا کی ٹیم کو 22 کا چوکہ ہوگا اور کیا یہ ایک bounce دی گئی ہے دینا تو چاہیے ان کو لیکن دی نہیں گئی ابھی تک بھائی اتنی اوپر کہاں سے اچھلی ہے گیند کتنا bounce ہے یہ تو wide تھی سنی لگن کیا کر رہے ہے review لیجیے نہیں لیا ہے review یہ wide ہوتی پکہ کیونکہ امپائر نے مس کر دیا بھائی ball سر کے اوپر سے گئی ہے بیٹسمن وکیٹ کیپر کے بھی نہیں دی wide سنی لرین کو اگر آپ ان کے پالے میں ball ڈالیں گے پار پلے کے دوران تو پھر بھائی آپ اپنے لیے آفت کو آمن ترن دے رہے تو ایک مقابلہ تھا وہاں پہ 208 بھی بڑی مشکل سے defend ہوا اور ایک تھا جہاں پہ 161 بڑی آسانی سے چیز ہو گیا جو پچھلا مقابلہ تھا i think it's pretty similar to what we saw the other day we thought 190 was par that was a day game this is a night game this is going there's going to be some dew it's extremely humid out here as well off-time کے باہر کی I believe in Kolkata گھر کا ان کا ماملہ ہے home ground میں مقابلہ چل رہا ہے اور last match میں نے دیکھا تھا جو دیگرسو کا target تھا کتنے 16 over میں 162 کا target تھا چاہتا وہ 15.5 162 کا تھا تو اس لئے I am very confident میں نے راجستان کا last match دیکھا تھا وہ اپنے گھر میں struggle کر رہے تھے ان کے اپنے گھر میں match تھا یہاں تمس کی لائن میں گیند تھی اس بار میلوڑ لیکس تم کے سامنے پشکیا گیا تھا میں ڈان کی اور روک لی گئی گیند اور ایک رن لے لیا جائے گا سکور ہو جائے گا 15 بغیر نقصان Kolkata کی ٹیم کا ٹرنٹ بولٹ آئے گیند بازی کرنے کے لئے یہ ان کا second over ہے اب تک انہوں نے اپنے overs کے دوران دی ہے پانچ رن اب over کی تیسری گیند لے کے چلیں گے سامنے ہوں گے بائے ہاتھ کے بلے باز سنیل نارین جو کی پانچ گیندوں پہ پانچ رن بنا کر کے بلے بازی کر رہے سے کم رن آئے ابھی تک میں کہوں گا کیونکہ جیسے دونوں بلے باز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور پلے میں ہی سکور ان کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے لیکن ابھی تک دونوں بلے باز سیٹ نہیں ہو پائے ہیں بلے پہ دنگ سن کے گیند آنی بھی لیکن ایک بات سیٹ ہو گئے تو دونے بلے باز کے پاس وہ قولیٹی ہے کہ وہ تیج گھتی سے رن بنا سکتے ہیں بائے ہاتھ سے over the wikets سٹمس کی لائن میں گیند اس کو جانے دیا بلے چلایا تھا لیکن بلے پہ گیند آئی نہیں سکور ابھی بھی پندر بینہ کسی نقصان کے دو دشمبلہ اور تین آور کی سماپتی کے بعد تو ٹاوز جیتا تاج راجستان کی ٹیم نے اور انہوں نے کی تھی پہلے گیند بازی اور ابھی وہ گیند بازی کرواتے ہو دکھائی بھی دی رہے اور ایک اچھے شروعات میں کہوں گا ایک کیچ چھوٹا تھا ٹرینٹ بولٹ کے پہلے آور میں بیکورٹ پوائنٹ پہ ریان پراغ تھے وہ کھلاری جنہوں نے بہت ایزی کیچ کو ڈراب کر دیا تھا اگر وہ وکٹ آ جاتا فلزالٹ کا تو ابھی تو راجستان بہی ساب بہت ہی اچھے سیچویشن میں ہوتی اس بار پل کیا ہے گیند کو بیٹ پہ ڈھنگ سے گیند ابھی تک تو نہیں آ رہی ہے یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کیونکہ ایسے ایک بات ہے کل بھی آپ کو یاد ہوگا ہم بول رہے تھے بار بار ٹرابی سیڈ کی بیٹ چلا رہے ہیں بیٹ پہ بال نہیں آ رہی ہے تھوڑا دیکھے کھلو شروع کے آور اس میں کھر باد میں کیا ہو آپ کو پتائیے فرگوسن کا آور تھا اس پہ وہ راؤنڈ جیسے ہی آئے تھے اس کے بعد کارنیج کی شروعات ہو گئی تھی there was no stopping the batsmen after that تو ایک بول چڑ جائے گی بیٹ پہ اس کے بعد پچھ بھی چینج ہو جاتی ہے میں نے دیکھا یہ وہ کونفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہاں چلو اپسیٹ ہو گیا اب وہ بول دکھائے دی رہی ہے کیسے ہیں آپ آدھتیا گوڑی ایوننگ بہت بڑے آپ کیسے ہیں unique content what's up آپ بتا سکتے ہو کوئی پلیئر جو سی ایس کے سوچتی ہو کاش یہ ہوتا ہمارے پاس نہیں یار CSK نے آج تک کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں جانے دیا کی اس کو دیکھ کے وہ بعد میں بول رہے ہوں کی بھئی آئی اس کو کیوں جانے دیا اس ٹیم نے مطلب پانچ چوکا بڑھ گیا ادھر چوکا پڑ جائے گا ٹرینٹ بولٹ کی گین پہ فیل سالٹ ہے بلے باز چوکا لگانے والے آفٹم پہ گین تھی فولہ لیند کی جس کو کھیل دیا تھا لانگ آف کی طرف کھلاڑی کوئی پیچھے نہیں تھا اس کو رکھنے والا سکور بڑھ کے ہو جائے بیس بینہ کسی نقصان کے تو چینے نے پانچ آئی پیل جیتے ہیں اور کئی بار دس یا گیارہ بار انہوں نے آئی پیل فائنل کھیلا تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسی ٹیم کو کسی سپیشل کھلاڑی کی جلت ہے یہ سب کرنے کے لیے نہیں تو وہ ٹیم اپنے آپ میں ایک چیمپین ہے نہیں مطلب وہ سوال یہ ہے جیسے اور ٹیمیں بولتی ہے نا ہم اس کو مس کرتے ہیں ایک ہی جنے کو مس کرتے ہیں اور ان کے پاس ہے بھی جب وہ نہیں ہوتے تب ہی مس کرتے ہیں چھوٹی گیند اس کو پل کرنا چاہتے تھے لیکن بلے پر گیند آئی نہیں جی ہاں دھونی اور ان کے پاس دھونی ہے بھی اور جب تک دھونی کھیل سکتے تب تک تو کھیلیں گے چینے کے لیے لاشٹ میچ میں آپ کو یاد ہی ہوگا ہاردک پانڈیا کی کیا کھٹائی کی تھی انہوں نے آکے مزا آگیا تھا مزا آگیا تھا مجھے میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو امانداری سے میں نے اور تو اور بول دیا تھا کہ دھونی کو ورلڈ کپ میں لے جانا چاہیے وہ تو اس ٹائم میں نے بول دیا میں نے دیکھا کہ بہت لوگ اس کے بعد وہ بات بول رہے تھے ہنسی مزاک میں ایتھ ساپ سے کل تو کارتک کو ورلڈ کپ لے جانا چاہیے جی ہاں میں نے کل یہ بات بولی تھی اور اور لوگوں نے بھی پھر یہ بات بولی کہ جو دو ہمارے ینگ وکیٹ کیپرز ہیں دونوں کے نام آپ کو پتا ہوں گے ایک ہے ایم ایس ڈ اور ایک ہے ڈی کے دونوں ورلڈ کپ جانے چاہیے ایک مین وکیٹ کیپر ایک بیک اپ وکیٹ کیپر اور اگر مطلب مشکل بھی ہے اگر سیم ٹیم میں دھونی اور کارتک ہیں خیر ہوں گے نہیں ہو جائیں گے بٹ اگر ایسے فارم میں چل رہے ہیں دو کھلاڑی سیم ٹیم میں ہیں تو چنواتی ہوگی کہ آپ کس کو ڈروپ کروگے اور کس کو کھلاوگے کس کو نہیں کھلاوگے اور کس کو ٹیم میں رکھوگے یہ بہت بڑی چنواتے ہوگی دونوں کھلاڑی ایک ساتھ کھیلے بھی انڈیا کے لیے دیکے کو میں شاید ایسے پروپر بیٹسمن بھی کھلا لوں گا دائیں ہاتھ سے اوور دوکیٹ بیٹ چلایا لیکن میڈون کو کلیر نہیں کر پائیں گے ایک تپے کے بعد کلدیپ سین کے پاس گین گئی سنگل نے لیا گیا اور اکیس بغیر نقصان کولکتہ تین دشام لاؤ ایک اوونوں کے بااد اوور کی اب اگلی گین لے کے چلیں گے آویش خان سامنے بلے باز ہوں گے دس رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں اور بات کرے سنیل نرین کی تو انہوں نے آٹھ گیندوں پر کیا سات رن تو ابھی رن گتی کچھ اچھی نہیں ہے چھ دشام لاؤ چھ تین کی میں اس لے کہہ رہا کیونکہ جیسی ٹی میں کالکتہ تو انکھا رن گتی ایسا دیکھنے کی عادت نہیں ہے ہم کو دونے بلے باز توڑو فوڑو بلے بازی کرتے ہیں یہاں سے ابھی ان کے بلے پر بول آنی رہے حالکہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں اس گیند کو ہی پول کیا لیکن یہ بھی ڈھنگ سے بلے پر نہیں آئی اور گیند گئی ہے شارٹ میڈ وکٹ کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی اکیس بنا کسی نقصان کے تو ابھی تو شٹرگل کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں دونے بیٹسمن نہ نرین کے بلے پر بل سائی سے آرہی ہے نہ فل سالٹ کے تو ان کو تھوڑا سا سائٹ ہونے کی عوش اکتا ہے دونے بلے بازوں کو ہم اکیس بغیر نقصان کولکتہ تین دشاملوں دو اووروں کے بعد اور جو لوگ بھی بول رہے ہیں کہ ایک بار پلیس ٹیم دکھا دیجے تو یہ رہی بھائی راجستان کی ٹیم اس بیچ اگلی گیند آئے ہاں سے آئے ہاں سے آئی ہے اور کیچ بہت ہی شاندار پورا کر لیا گیا ہے ہم بار بار بات کرتے کہ پیکج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بیسٹ کیچز کا آئی پی ایل تھوڑا جب ختم ہو جاتا ہے اور آئی تھنک یہ بھی اس پیکج کا حصہ ہوگا جب وہ پیکج بنائیں گے تو آویش خان ایک تیز گیند باز کی آئے فالو تھروں میں کی گئی یہ کوشش یاد رکھی جائے گی راج جی چلیے تو پہلا کیچ چھوٹا تھا فل سالٹ کا ہی جس کو چھوڑا تھا پڑاگ نے لیکن یہاں پہ ریٹن کیچ کا موقع تھا آویش خان کے پاس اور اس کو پورا بھی کیا اپنے اُلٹے ہاتھ سے کیچ کو پکڑتے ہو لیفٹ ہینڈ سے اور ایک دام مطلعہ فالو تھو میں بھاگی رہتے اور انہوں نے گرتے پڑتے کیچ کو پورا کر ہی لیا کمال کا کیچ تو فل سالٹ کو جانا ہوگا تیرہ گندوں پہ دس رن بنا کر کہ وہ بلے بازی کر رہے تھے اور اپنا کیچ دے بیٹھے آویش خان کو اور آویش خان کو ملتی ہو ان کی پہلی سفلتا یہ سفلتا ٹرینڈ بولٹ کو مل سکتی تھی لیکن ملی کس کو آویش خان کو دوستو اپنے ویڈے کو لائک نہیں کیا تو ویڈے کو لائک کیجئے گا اگر ہماری کووریج میں آپ کو مزہ آتا ہے تو تو ایک بار میں آپ کو راجستان کی ٹیم دکھانا چاہوں گا آپ اپنے سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں سنجو سیمسن کپتان یساسوی جیسوال اور رابمن پاول ریان پڑاک شیمران ہیٹمائر گرو جرائل روی چندر نشوین ٹرینڈ وولٹ آویش خان کلدیب سین اور یجوین رچہل اور آپ سوچھ رہوں گے کہ جوز بٹلر کھا ہے جوز بٹلر یہ دیکھئے یہاں پہ ایمپیکٹ پلیئر میں تو جب راجستان بلے بازی کرنے کے لائے گی تو ہو سکتا ہے 95% جانس ہے کہ وہ ہی کھے لے گا تو اگر آپ نے چھوٹا ٹوٹل دے دیا تو بھئی یا جوز بوس آپ کو کہی کہ نہیں چھوڑنے والے بوس بوس سے ڈیڈی بن جائیں گے سمجھے رگوانشی اپنی پہلی گیند کا سامنا کرتے ہوئے بیک ورد پوائنٹ پہ سماپتی کے بات اور میترو یہ ہے ٹیم کولکاتا کی کولکاتا شیئر سیئر فل سالٹ سنی لرین وینکٹی شیئر انکریش رگو انشی رنگو سنگ اندرے رسل رمان دیپ سنگ میچل سٹاک ورن چکرورتی اور ہرشت رانہ اور ایمپیکٹ بھی بتا دیتے ہیں ایمپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں سویش شرما نکول روی منیش پانڈے بابا بروڑا رحمان اللہ قرباز یہ آپ کے ایمپیکٹ پیارز ہم سویش شرما کو دیکھیں گے جب گیند بازی کرنے کے لیے آئے گی کولکاتا کی ٹیم دیکھ سکتے آپ جی اور یہ کیا ہوا ابھی گلوز لے کے اس میں بال رکھ کے کچھ جشن منایا وہی جشن منایا آوش خان نے بتا رہے گو کہ مجھے گلوپس کی جارت نہیں ہے میں ایسی کیچ کیا بات ہے صحیح ہولا تُنے بھائی یہی ہوا ہوگا پکھا بھائی ایسی ریچ کے دونوں ہائی سکورنگ میچ پچیس آر سی بھی اور ایمائی اکتیس رنوں سے آرہی اس آور کی اگلی گین فل ٹاوس تھی کھیلا گیا اس کو پوائنٹ کی اور اور اس بار گیپ میں گیند ہے سی ما رکھا کے باہر چلی جائے گی چار رنوں کے لیے چھبیس پہ ایک کولکتا تین دشملا پانچ اوبروں کے بعد نرین کا یہ دوسرا چوکہ نو پہ گیارہ ان کا سکور اور ایک پہ ایک ہیں انکریش رگوانچی شاید دونوں ٹیموں نے فری ہو کر کھیلا یا پچھ نے ان کو بھی اتنا ہی دیا جتنا ایسار ایچ کو دیا تو کیا بولر کو دوش دینا اوچیت ہے بھائی جب سیم پچھ ہے تو پھر تو سیم پچھ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جب پاری شروع ہوئی سیکنڈ اننگز میں چاہے وہ ممبئی ہو چاہے وہ بینگلور ہو دونوں مقابلوں میں آپ کے ٹائم پہ بھی بنے رن اچھے خاصے بس اتنے نہیں جتنے پہلی پاری میں بنے شارٹ بال تھی لیکس نام کے باہر کھیلنے کا پریاس لیکن کمر کے آس پاس گین جا کر ٹکر آئی ہے تھوڑی سی چوٹ لگی ان کو ایسا لگ رہا ہے سنیل نرین کو اور سیلاتے ہوئے اپنے شریر کو سنیل نرین تو بھائی جب اتنے رن بن رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کسی اور کو دوش دے سکتے ہیں اب جو پچھ ہوتی ہے اس پچھ پہ ہی دونوں ٹیموں میں سے جو بیٹر کھیلتا ہے چاہے وہ پچھ بیٹنگ کے لئے بہت اچھی ہو یا خراب جو بیٹر کھیلتا ہے وہ جیتا ہے اور جو بیٹنگ ہیدر آباد کی ٹیم کر رہی ہے وہ بیٹنگ بھائی ابھی ہر کسی کے تو آپ اپنی بولنگ کو دوش دیجئے کسمت کو دوش دیجئے پچھ کو کیا دوش دے سکتے ہیں پچھ کو دوش نہیں دے سکتے ہیں بہت چاہے جتنی بھی بیٹنگ کے لئے اچھے پچھ ہے it's the same for both the teams بیٹر کھا پریشر ہوتا ہے بیٹنگ کے لئے بیٹنگ کے لئے بیٹنگ کے لئے چھوٹا ہے تو وہاں پہ اگر دونوں ٹیموں کے لئے آگے بڑھ کے گین کو فلک کیا لئے پانچ رن اور یہ تیسرا آور ہے ٹرینٹ بولٹ کا پاو پلے میں ابھی بھی گین کچھ کچھ کر رہے ہیں کولکتا میں ہے تھوڑا بہت گندبازوں کے لئے رگو بنشی کا چوکا تھا وہ پانچ پہ پہنچ گیا اور تیس پہ ایک ہو گیا ہے کولکتا کا سکور چاردہ شاملہ ایک آوروں کے بعد RCB ویرات کو لی فین گوتم ڈیو گن جی ہمارے ساتھ ہیں سر سواگت ہے آپ کا بہت بہت تھانکیو ہمارے ساتھ چل کرنے کے لئے سرمز کی لائن میں گین سیدھے بات کا پر یوگ پش کیا اس کو میڈوے کےٹ کی اور اور ایک رن لے لیا جائے گا کولکتا اکتیس پہ ایک ہو جائے گا چاردہ شاملہ دو آوروں کے بعد دیکھو بھائی کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں بہتر ہوتی ہیں باقی ٹیموں سے اور ہیدر آباد بیٹنگ میں ہے کیونکی آئی ٹھنگ وہ سوچتے ہی ہیں بطلا پہلی بال سے مار کٹ مچانے کے بارے میں اور ٹیمیں ابھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائی ہیں منٹلی اور دھیری دھیرے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیٹمنٹی کرکٹ جا بھی اسی دشاں میں رہا ہے جو کپی بک ٹائپ پلیئرز ہیں جو ایک چالیس کی سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں ایک سو پینتیس کی سٹرائک ریٹ سے بھئی ان کے لئے بہت دکت ہونے والی بھائی ہاتھ سے اوور دبی کےٹ لیکس سام پہ گین تھی لیڈنگ ایج لگا سلپ کے کھلاڑی کے پاس گین گئی ایک ٹپے کے بعد لیکن کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس گین گئی تو ٹپا کھانے کے بعد یہ شب سوی جیس وال تھے وہاں پہ کتیس پیکھا کولکتا کا سکوٹ چاردہ شاملہ تین اووروں کا کھیل پورا ہو چکا ٹپا کھانے کے لئے ہوں ڈیلی ہمیں سنتے ہیں شکریہ ڈی ایس جی کلر is here اور مجھے آج بھائی بہت دنوں کے بعد جی ٹائگر میوزک دکھائی دی ہے اچھا آپ کو یاد نہیں ٹائگر میوزک بہت ہمارے ساتھ چلکیا کرتے تھے پہلے لیڈنگ ایج گین جا رہی ہے اس بار لانگ آف کی طرف وہاں پہ کھلاڑی ہیں ایک رن ملے گا اور اس سنگل کے ساتھ کلکتہ کا سکور ہو جائے گا بتیس ایک وکٹ کے نقصان پہ اینیمے فر لائف نے بھی ایک کومنٹ کیا تھا سر ایک اور سٹارٹ کل کے میچ سے ہائی لائٹ تی ٹوینٹی ہائیس تی ٹوینٹی سکور ان ہسٹری نیپال کا تھا تین سو چودہ بیس پہ اور منگولیا اسرح نے ٹو ایٹی سیون بنائے آر سی بی کومپیٹیشن اس وید منگولیا اتا سٹانڈرڈز اور کرشنو بھنڈاری جی نے آپ کی بہت تعریف کی ہے کہہ رہے کہ اب آپ پرفیکٹ ہو گئے ہیں اکثر یہ کومنٹس آتے ہیں بائیں ہاں سے over the vacate آف سرم کے باہر کی گین ڈرائیو اس بار گاپ میں بیک ورڈ پوائنٹ اور شورٹ تھرڈ من کے بیچ سے گین نکھال دی گئی چوکہ مل جائے گا فلے لنک گین آف سرم کے باہر بلے کا مو کھولا تھا اور گین کی گتے کا استعمال کیا بس کیا بس کیا گین کو کھیلنے کی کوشش کی چھتیس پہ ایک کے کے آر چار دشاملہ پانچ اوپنوں کے بعد نہیں ٹائگر میوزک بھی ہمیں سنتے رہے ٹائگر بیسٹ بھی سنتے تھے سارے ٹائگرز یہی ہوتے بھائی سب چیتے یہی ہوتے ہیں ٹائگر ویسے چیتا نہیں کلر بھی یہی پہ ٹائگر بھی یہی پہ تو کیا شیر بھی یہی ہے شکاری بھی یہی ہے جانور بھی یہی ہے مزے لینے والا بھی یہی ہے ٹائگر بیسٹ تو ابھی بھی آتے ہیں بھائی وہ تو یاد ہی ہے مجھے اس آور کی اب لاسٹ بول آرہی ہے دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے بائیں ہاتھ سے آور دوکے ڈرائیو یہ بھی اچھا شارٹ ہے یہ بھی گیپ میں ہے اور گین سی بار اکھا کے باہر نکال دی کور کی اور اس بار چار رن چالیس پہ ایک کولکتا کا سکور پانچ اووروں کے باہد this was a good over for کولکتا and this is where the problem is with trend world once the ball stops doing things after موٹا موٹے his second over he can get you know taken to the cleanest a bit if you continue to bowl him in the power play اگر آپ پار پلے ان سے گینبازی کروانا جاری رکھیں گے اور ان سے آپ سوچ رہے ہیں کی پانچ اوور بھی دلوا لیتے ہیں ان کا تیسرا over تو پھر دکت ہو جائے گی اب راجستان کے ساتھ problem کیا ہے کہ وہ ایک میچ میں دو اوور ان سے نہیں ڈالوا پائے گئے تھے اور ہار گئے تھے وہ میچ تو چاہتے ہیں یہ کہاں ڈالوائیں over کہیں تو ڈالوائیں بٹ ان کے overs use کیا جانے چاہیے تو شاید ان کو اس over سے یہ سنکیت ملا ہو کہ میبی پار پلے میں تیسرا over ڈالوانا is not a good idea تو چودہ نانا ان کے انتیم آور سے تیسرے آور سے ٹرینٹ بولٹ کے اور تین چوکے لگے تھے اس میں اور دو سنگل باقی ایک ہی گیند ان کی ڈاٹ ہوئی تھی تو تھوڑی پٹائی ہوگی دائے ہاتھ سے over the wicket over کی پہلی گیند وائیڈ بول اس کو چھیڑ دیا گیند سیدھے فائنل ایک کیور چوکے کے لیے وکٹ کیپر نے ڈائیو لگائی تھی لیکن وہ روکنے میں ناکامیاب سکور بڑھ جائے گا چوکے کے مدد سے چووالیس ایک wicket کے نقصان پہ خراب گیند تھی چھوڑ دیتے تب بھی وائیڈ ہوتی دنڈت کیا گیا تو چووالیس پہ ایک ہو گیا کولکتہ کا سکور پانچ تا شملہ ایک overوں کے بعد رگوانشی چودہ پہ پہنچ گئے ہیں اور سنی لرے نے بارہ تن بنا لی ہیں تیرہ گندوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بھائی کل جو match ہاری ہے بینگلور وہ کس کی وجہ سے ہاری ہے بینگلور کے کپتان فاف ڈوپلیسی کہتے ہیں کہ بلے بازوں کو step up کرنا پڑے گا بھائی آپ کو کوئی بچا سکتا ہے نا تو ایک level تک ہی بچا سکتا ہے اگر آپ کے بلے باز extra کرتے بھی تو کتنا extra کریں گے یہ جو bowling ہے یہ تو جتنے run کھائے گی آپ کو مطلب world 11 چاہیے ہوگا اس کو chase کرنے کے لئے ہر match میں آپ اپنے بلے بازوں سے بہت زیادہ expect کر رہے ہیں آپ کو یہ accept کر لینا چاہیے کہ آپ کی bowling اس لائک نہیں ہے اور اس سال آپ کا fate جو ہے وہ seal ہو چکا ہے بینگلور کا اور میں نہیں چاہتا کہ فاف ڈوپلیسی کے بولنے سے ویرات کوھلی ایک basher بن جائے وہ glenn maxwell کی طرح batting کریں وہ مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ کوھلی کا game الگ ہے اور for nothing کیونکہ یہ campaign over ہو چکا ہے bangalore کی ٹیم میں نہیں چاہتا ان کی بیٹنگ کے ساتھ مطلب فاف ڈوپلیسی کھیل کھیل رہے ہیں اور برباد کر دیا تو جیسے بھی مقابلے ہو رہے ہیں تو ٹی اے جی کے لئے بھی لکھتے ہیں کہ next match rcb اور hyderabad جب بھیڑے گی تو 300 پار ہوگا تو وہ دن دور نہیں کہ اسی IPL میں کوئی 300 score دیکھنے کو مل جائے جی بلکل ہو سکتا ہے اور کل Travis ایڈ نے بولا بھی یہ کہ چاہیے بھائی سب کوشش کریں گے وہ پوری ٹیم کوشش کریں گے کوئی بھی آدمی اپنے من سے ایسی باتیں نہیں کرتا ہے پکہ یہ ٹیم discuss کرتی ہوگی تب ہی بہار ہی بات بتائی اس بار ٹو اند لگا کٹ کرنا چاہتے تھے گیند گئی سیدھا 3rd man پر چیل 245 rcb mi 245 rcb 262 نے چیز کرتے ہوئے لگا match close گیا match close تب بھی نہیں گیا اس پوری پاری میں کہیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ bangalore پہنچ رہا ہے close آ رہا ہے اس پہنچ گیند لیکس ٹام کی اور ہٹے پول کیا آئی نہیں مجھے آس لگا لیکن تب بھی وہ clear کر دیں گے باؤنڈری سکوئر لگ میڈ وکیٹ کی چھے رنوں کے لیے پہلا چککہ ہے راج آج کے match مرے خیال میں پہلا چککہ تو بھائی چھٹے over میں آیا آج پہلا چھککہ آپ سمجھئے کہ اتنا آسان بھی نہیں اس میدان پر جبکہ کوشش کر رہے ہیں سونے لرین تب سے بول ون سے بڑ چککے مارنا اتنا آسان کام یہاں پہ نہیں ہے لیکن فائنیلی ان کے بلے پر چڑی بول وہ بھی کنیکشن اتنا اچھا تھا تا ستتر ویٹر کا چھککہ تو آمان سنگ جی کام پہ واپس چلتے ہیں ہاں جی وہ ککر نے دلی کو 106 رن سے ہرائیا سونے لرین کو کولکتا کا سکور جاگا 56 رن سے نقصان پہ ککر نے دلی کو 106 رن سے رہا لیکن کیا ڈومینیٹ کیا یہ بتائیے اگر کوئی بھی ٹیم کو 106 رن سے ہراری تو بلکل ڈومینیٹ کر رہی مطلب ڈومینیٹ دو پاریوں کی ہار ایک مینچ میں اپ کو ملے ٹیس مینچ بھائی صحیح بات ہے تو پھر آپ سمجھے کی کس طریقی کی ہار دی ہے ان کو چھے ور کی سماپتی سکور ہے چھپن ایک وکیٹ کے نقصان پہ اکلوتے آؤٹ ہونے والے بلے باز ابھی فل سالٹ ہے جو تیرہ گندوں پہ دست رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اور بات کرے رگو انشی کی تو انہوں نے سات گندوں پہ کی پندرہ اور سنیل نارین کی تو انہوں نے کی سولہ گندوں پہ تئیس یہاں سے اب سنیل نارین تھوڑی سی لے میں بلے بازی کرتے ہوئے دکھائے دی رہے فائنلی ان کے بلے پہ بول آ رہی اب اس تھوڑا سا مدد ملے گا بلے باز آپ کے دونوں سیٹ ہو گئے خاص طور پہ نارین رگوانشی ہو سکتا تھوڑا اور سمیل لے لیکن وہ بھی اچھے بلے باز ہم نے ایک میچ مون کی بیٹنگ دیکھی تھی کیا کمال کی بیٹنگ کی تھی انہوں نے اور یہ نئے بلے کمال باز." لیکن انکو دیکھ اس لگتا نیا کہ کہ اس پہلا ای پیل کا کمال بلے بازی کرتے ہیں انہوں کش مو خلال رگوانشی کے نکال پر سنیل دارین بیٹسمن کے طور پر وہ تو پہلے سے پہلے سے بھی تھے لیکن ساہی ہے مطلب ایک رسی بی کو دیکھ لو آج تک کوئی ویرات کوھلی کے علاوہ کوئی اچھا کھلاری مطلب نکال نہیں پائے گیل اور ڈیولیر کو بھی چھوڑ دیا جائے تو ہاں مطلب کوھلی تو ہوم گرون ہے ان کو پہلے سیزن سے انہوں نے رکھا ہویا اپنے پاس تو اس کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا ان کو کہ کوہلی کو انہوں نے جانے نہیں دیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی پلیئر پر ہر ٹیم سے ہی پلیئر جاتا ہے ہر ٹیم سے ہی پلیئر یہاں آ جاتا ہے اور کل لوگ مزاک کر رہے تھے کہ چھنے کی سائیڈ میں کوئی ایسا کھلاڑی کیوں نہیں کبھی تھا جو کہیں گیا اور آپ کو مس کرنا پڑے اس کو کہ بھائی اس کو کیوں چھوڑ دیا کیونکہ وہاں لوگ آتے ہی تب ہے جب سب ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے وہ موقہ بنی نہیں پاتا اب جیسے اچھا کھیلنے اتھپا اپنے کریئر کے انتیم دنوں میں ہر بھجن کو بھی کھلایا انتیم دنوں میں رائدو کھیلے ہیں انتیم دنوں میں اب رہانے کھیل رہے ہیں اپنے انتیم دنوں میں آشیش نہرا کھیلے آشیش نہرا کھیلے جو اپنے کریئر کے انتیم بہت سے پلیئرز کے لئے چنے ہی لاسٹ ٹیم واتسن تو ان پلیئرز کو بھائی جب کریئر ہی ختم ہو گیا تو اچھا کر بھی رہے تو آپ کو یہ لے تو سکتا نہیں ہے تو you wouldn't miss them if they are gone because they are not playing for somebody else فاف دو پلیسی نے غلط کہا کہ انہوں نے بولنگ لیا ٹوس جیتنے کے بعد بھی غلط کیا ہاں ان ہائنڈ سائٹ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی بھائی نہیں کرنا چاہیے پتے آپ جب آپ کی بولنگ ویسی ہو جیسی آپ کی بولنگ ہے بینگلور کی تو آپ کو تو بعد میں بولنگ کرنے میں بھی در لگے گا بھائی نا کہ آپ کو تھوڑی پتا کی آپ تو چیز کرنا ہی چاہو گے بھائی دیکھو اگر ڈیسینڈ بولنگ اٹیک ہونا تو پھر آپ کے دماغ میں پورے ٹائم constantly یہ بات نہیں چل رہی ہے بھائی بولرس کا کیا کریں بولرس کو کیسے پروٹیکٹ کریں تو پھر آپ فری ہو کے اپنا ڈیسیزن لے سکتے ہو لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیگیج ہے کچھ ہے جو پہلے سے آپ کو دکت دے رہا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے سارے فیصلے ہوں گے اور اس چکر میں اس خراب بولنگ کا جو thought ہے جو دماغ میں بیٹ گیا ہے جو غلط بھی نہیں ہے ایک بہت بڑی وجہ کہ وہ کل نہیں پہلے بیٹنگ کر رہے تھے فائدہ ہوتا پہلے بیٹنگ کرنے کے بعد اس pitch پہ لیکن 2nd innings میں جو ان کی بولنگ ہے وہ شاید چیز کروا دیتی 57 پہ ایک goal کہتا 16 شاملہ 2 وروں کے بعد اور پھر شاید ہم یہ کہتے کہ 2nd innings میں بیٹنگ کرنی چاہیے تھی لیکن کہاں آپ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ پہلی innings میں 2nd innings میں اس سے بڑی دکھت ہے کہ بولنگ ایسی ہے 57 پہ ایک goal کہتا 16 شاملہ 2 وروں کے بعد یعنی کہ رنگتی 9 کیا ہے تو بہت زیادہ کوشش کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ گندو کو connect نہ کر پانے کے باوجود سونیل لرین نے انشور کیا ہے کہ بہت زیادہ پیچھے ٹیم نہ چل رہے ہو رنگتی کے معاملے میں اور رگوانچی بھی ان کا سہی ساتھ میں باتے ہوئے لیکس سم کے باہر گین ٹپا کھائی تھی پیٹ پہ ٹکرائی تھی آن سائید میں گین کو فلک کرنے کا پریاست تھا لیکن بیٹ پہ آئی نہیں گیند ایک رن مل جائے گا ڈھنگ سے نہیں آئی 58 پہ ایک goal کتا کا سکور ہو گیا 6.3 وروں کے بعد تو چہل آئے گیند بازی کرنے کے لئے جی اتھرم نے بولا ہے کہ یسٹرڈے ڈی کے سید کہ دی کے سید کہ اس پر فورمانس was his reply to روہت if روہت وانس he can play ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ that's great دائیں ہاں سے over the wicket سمس کی لائن میں گیند ہی کھلا گیا ہے اس کو وائیڈش لانگون کی اور ڈائب لگا کر کھلاڈی روکنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن آج فیلڈنگ میریان پر آکا دن نہیں ہے گیند ان سے نہیں رکی اور چوکا مل گیا باس ہٹ پیک ہو گیا کولکتہ کا سکور چھے دشمبلہ چار over کے بعد آہ Maxwell کا کیا سین ہے یہ بتاؤ گیا ہے کیا بھائی ہاں میں نے بھی یہ سنا کہ گلن Maxwell نے بیچ سیزن واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا گلن Maxwell نے بیچ سیزن واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے بھائی اس ٹیم کا محول مجھے خراب لگ رہا ہے بینگلور جو بھی بارٹم پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہی سب ہوتا ہے ہر سال he has taken a break from the IPL glenn Maxwell is gone going through a poor run of form star australian batsman glenn Maxwell late on monday revealed that he has taken a break from the ongoing season of the indian premier league Maxwell's revelation came during the post-match press conference after royal challenges bengaluru's fifth defeat of the season the all-rounder who had just 32 runs in the six games sat out of the clash against Hyderabad at Chinnaswamy ٹھیک ہے after the game Maxwell admitted that he has been struggling and it was better for him to take a break and refresh himself physically and mentally for me personally it was a pretty easy decision I went to Faftu Plesi and the coaches after the last game and said I felt it was probably time we tried someone else I have been in this situation in the past where you can keep playing and get yourself deeper into a hole I know I think now is actually a good time for me to give myself a bit of a mental and physical break get my body right if I am required to get in during the tournament I can hopefully get back into a really solid mental and physical space where I can still have an impact but I think it's over now now I don't know Glenn Maxwell because this campaign will be ان کو پہلے بھی ہو چکا ہے کہ Maxwell کو بریک کی ضرورت محسوس ہوئی تھی but IPL کے دوران ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے بسکلی وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے میں تو یہ کہوں گا پتہ نہیں مطلب اس اور کے دوسری گنداری ہے دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ mental اور physical تو انہوں نے mental بھی بولا ان سے رن نہیں بن رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا کارن ہے کہ جب جو کام آپ کر رہے ہیں اور وہ ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے تو take a break صحیح بات ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے دائیں ہاتھ سے over the wicket sums کی لائن میں گئن تھی اگر وہ رن بنا رہے ہوتے خوب team جیت رہے ہوتے آپ کو لگتا ہے ان کو break کی ضرورت محسوس ہوتی کام سنگھ آپ کو team management کے ساتھ تو انچہ رہے ہیں dugout میں ہی بیٹھ جاتے ہیں آپ کو salary ملتی ہے جب ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے نہیں کھلایا جائے گا تو ان کا بیٹھے رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے کوئی مطلب نہیں ہے رکھنے کا تو آپ گھر جائیے اپنے گھر پہ بیٹھنا وہ بہت بیٹھر یہاں hotel rooms میں اکیلے سونے سے یا جو بھی مطلب میبھی ان کی وائب بھی ہوں گے یہاں پہ 66 پہ ایک کولکتہ کا سکور 7.2 overوں کے بعد in fact ایک ڈاٹ بال اور آسٹرم کے باہر کی گین چھوڑ دیا اس کو جانے دیا wicket keeper کے پاس اور سکور ابھی بھی کولکتہ کا ہے 66 ایک ویکٹ پر 7.3 overوں کے بعد but what if rcv win next all matches maybe they can qualify اتھر کہہ رہے ہیں آہ چھوڑ تو بہت اچھا ہے extra cover ہے بھی لیکن یہ شخصوی جسوال کی دائیں اور سے گین boundary کے اس پار 4 رنوں کے لئے 70 پہ ایک کولکتہ 7.4 overوں کے بعد جو پچھ ہے اس کے حساب سے یہ پاری سونے لرین کی بہت شاندار مجھے نظر آ رہی ہے بھی آج کشا مہراج کی جگہ پر اشوین کو کیوں کھلائے گیا ہے جب لاسٹ میچ میں بہت بڑھیا spell ڈالا تھا کیونکہ اشوین انجرڈ تھے اور اشوین واپس آئیں گے تو چاہے کہ اشا مہراج نے کیسی بھی بولنگ کی ہو ان کو ڈروپ ہی کرنا پڑے گا دائیں ہاتھ سے راؤنڈ ویکٹ پھر سے شوٹ کھیلا گیا کنارہ تھا لیکن backward point کی دائیں اور سے ball نکل رہی ہے backward point سیما رکھا کے باہر 4 رنوں کے لئے عویش خان نے ایک اچھا catch لپکا تھا اپنی گیند بازی پہ لیکن یہاں اشوین کی گیند پہ وہ catch نہیں لپک پائے اور ہاتھ میں گیند آکے چھٹک کے نکل گئی 4 رنوں کے لئے سیما رکھا کے باہر اپسٹرم کے باہر کی گیند تھی جس پہ بلہ چلایا تھا اور لیڈنگ ایج لگا تھا بلے کا اور گیند یار ان کے ہاتھ سے دور تھی ہاتھ میں نہیں ہے ہاتھ میں ٹچ بھی نہیں ہوئی اے تھوڑ ٹچ ہو گئی دوڑ کے بھی گئے تھے وہاں تک لیکن پہنچ نہیں پایا تھے اور کی اب اگلی گیند لے کے چلیں گے اشوین دائیں ہاتھ سے راؤنڈ ویکٹ آئیں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لئے ریولٹس ہٹ مارنا چاہتے تھے یہاں پہ نرین لیکن بیٹ ہو گئے رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی چوہتر ایک ویکٹ کے نقصان پہ اور راج جی آج تین اوورسیز کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے راجستان ہاں کیونکہ بٹلر کو سامل کرنا ہے ہاں بٹلر کو وہ سیکنڈ اننگز میں کھلائیں گے چوہتر پہ ایک کولکتا کا سکور ہے آٹھ ہووروں کا کھیل ہو چکا ہے پورا لاسٹ بال پر کوئی رن نہیں آیا تھا رن گتی 9.25 کے کہیں سے بھی بری نہیں ہے اور پہلے 9 کی رن گتی ہوتی تھی تو ہمیں کیا لگتا تھا کہ کیا بیٹنگ چل رہی ہے اب 9 کی رن گتی ہے تو کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہاں مطلب ہمیں کوئی ایکسائٹنگ کچھ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ آپ بیار دو سو ستتر والے ماتچز دیکھنے لگ جاؤگے تو پھر دو سو آپ کو لگے گا پہلے کے ڈیڑھ سو جیسا تو وہ اب I think ہمارا دماغ وہاں پہنچ چکا ہے اب اس کو دو سو پہلے والا دو سو نہیں لگتا ہے راج اور یہ اگر ہمیں لگ رہا ہے تو یہ پلے اس کو بھی لگ رہا ہوگا ان کے لئے بھی دو سو it's not a big deal کیونکہ وہ ڈیلی بنا رہے ہیں چوکا ایدھر نیوور کی پہلی گین پہ چیل کو پڑ جائے گا اور سکور جائے گا کولکتا کا اٹھتھر ایک وکیٹ کے نقصان پہ سات دشاملہ آٹ دشاملہ ایک اوبروں کے بعد اس بار روم نہیں تھا گیند میں کوئی خرابی نہیں تھی لیکس ٹائم کے اور ہٹے ہوئے گیند کو کٹ کیا تھا اور پوائنٹ سیمارکہ کے باہر گیند پہنچا دی رگو بانشی نے چھبیس پہ پہنچے کولکتا اٹھتر ایک وکیٹ کے نقصان پہ آٹ دشاملہ ایک اوبروں کے بعد تو چہلہ ہیں گیند بازی کرنے کے لئے پہلی گین پہ ہی سکوئر کٹ کر کے گیند پہنچا دی ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ پہ چوکے کے لئے رگو بانشی نے سکوڑ بڑھ کے ہو جاگا اٹھتر اوبر کی اب دوسری گین لے کے چلیں گے یو جویندر چہل اور سنگل آ جاگا اس گیند پہ سنگل کی مدد سے سکوڑ بڑھ کے ہوتا ایک وکیٹ کے نقصان پہ سٹمز کی لائن میں گیند تھی جس کو کھیل دیا تھا آف سٹائیڈ میں گیند گی تھی کورس کی کھلاری کے پاس اور ایک سنگل مل گیا تھا دونوں ہی بلنے بازوں کو ریان پر آگا گئے ہیں کہہ رہے ہیں جے شاہ نے فیلڈنگ کرنے کے لئے منا کیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں جے شاہ بھی یہاں پہ آئیں گے آپ کو پتا ہے نا یہ جو آپ یہاں آکے بتا رہے ہو اپنی گلتی کا کچھ ٹوکڑا آپ شاہ میں بات کریں گے آپ سے آم شور کہیں گے میں نے کبھی بولا تیرے کو بھی آفٹر 8 پی ایم اس آر کے تیسری گیند آنے والی ہے اور ایسے it's already 8 8 yes he could be calling you anytime آف سم کے باہر کی گیند کھلنا چاہتے تھے آف سائیڈ میں گیند تھوڑا سا آپ پھنس کے آرہی ہے گیند تھوڑا سا گریپ ہو رہی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کی بیٹسمن گیند کو اکشرا کور کھلنا چاہ رہا ہے اور بول جائے لاؤن پہ پچھ has to do something for that to happen لوگ کہے بھائی فیلڈنگ کرو یہاں کومنٹ مت کرو یہ بھی صحیح بات ہے ہاں آرچن بھائی دیکھ لیا میں نے آر چائلڑھوڈ چائلڑھوڈ what's up i miss it my childhood سٹمز کی لائن میں گئن کھلا گا اس کو لاؤنگ کی ایک سنگل مل جائے گا اور سنگل کے ساتھ کھلکتا سکر جائے گا ایک ایک وکیٹ کے نوکسان پہ آٹ داش ہملا چار آوروں کے بعد why is your چینل چائلڑھوڈ why is it چائلڑھوڈ what is the reason بہائند آپ لوگ کیا لگتا ہے کونسی چار ٹیمیں ہوں گی جو qualify کریں گے بھائی یہ دو جو کھیل رہی یہ کریں گے qualify پھر اس کے بعد ایک ہیدر آباد تھرڈ ہے میرے لئے ہیدر آباد is the third مطلب کنٹینڈر right now اور چوتھی جو ٹیم ہوگی اس کے لئے بہت مار پیت ہے دائیں ہاتھ سے کٹ کیا گے دو رن لیے گئے 83 پہ ایک ہو گیا score 8.5 آفروں کے بعد جے شاہی بھی آگے بھائی کہہ رہے ہیں کی match کے بیچ میں چلا رہا ہے اس کو تو رن بنتے نہیں رن اب تو بن رہے بھائی جیٹی کا چانس کیا ہے top four میں جیٹی وہ ٹیم ہے جو اور کچھ ٹیموں کے ساتھ پہ سکوڑ بڑھ کے ہو جائے گا 89 ایک وکیٹ کے نقصان پہ نو آور کی سم آپتی کے باد دیکھو راجستان کی ٹیم جا رہی ہے پلی آفز میں کولکتہ کی ٹیم جا رہے پلی آفز میں چین نہیں بھی میں مان کے چل رہا ہوں گی چل جائے گی اب یہ اس ممبئی ڈلی اب ایک آدھ مائچ اور ہریں گے تو RCB والی کیٹیگری میں آ جائیں گے پھر بہت کٹھین ہو جائے گا ان کے لئے بٹ ابھی بھی دیکھو یار یہ ساری ٹیم ہیں گجرات ہو گئی پنجاب لکھناو ڈلی یہ سب ابھی چوتھے سپورٹ کے لئے بھڑھیں گی اور ان میں سے کوئی ایک ٹیم کوئی بڑی بات نہیں کی تیسرے پہ آ جائے کیونکہ کسی بھی ٹیم کو ایک حساب سے کھلتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھتے ہیں پورے آئی فیل میں وہ بہت لیجنڈری ٹیم ہوتی ہیں جو پورے سیزن ہی ایک طرف dominate کرتی رہتی ہیں تو آپ لوگ اب ہی بلکل مت یہ مان کے بیٹھ یہ ٹیم ہی ہوگی جو آپ کو ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جائیں گی اس لیے hold your horses پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہے راجستہ نہیں کرے گی qualify اپ بہت پیار کرتے ہیں آپ نفرت کرتے ملل اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے ریزن کیا ہے منسوری جی آگئے گوڈ ایو سر کیسے آپ راہل بھائی کہہ رہے ہیں رسی بی وز ایم 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 شاوٹ کھلان چاہتے تیز لیکن گین کے وقت کیا ہوا اور مجھے ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا جس کو لے کھوئی بھی کانٹروورسی ہونے چاہئے دائے ہاتھ سے راؤن دو وکیٹ ڈرائی بھائی گین جاری وائی ڈش لانگ آف کی اور وہاں پر سیدھے جوریل کے پاس گین گئی ایک رن کولکتا ایک نوہ پہ ایک نوہ دو شمال تین آف کے باد اور مجھے نہیں پتا کی کیون لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ غلط ہوا ہے مجھے کئی کارن ہے کہ نہیں لگتا وہاں کچھ غلط ہوا ہے وان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے نہیں لگا سکھ پلٹ آگیا ہے دائیں ہاتھ سے آور دو وکیٹ لیکس ٹام کی اور آرہ گئی ان کو with the spin کھلا گیا ہے می وکیٹ کی اور سنگل کے لیے کولکتا سکور ہو جائے 92 پہ ایک جو جو مائچ ریفری تھے جو بھارتی کرکٹ کے سب بھروسے مند ناموں میں سے ایک ہے آپ راہول رویڈ کو جس نظر سے دیکھتے آپ کو اس نظر سے جب گل شرینات کو بھی دیکھنا چاہئے اپنی زندگی میں انہوں نے وہی چیزیں کیے جو راہول رویڈ نے کی سب شالین آف سرم کے بھار کی گین کھیلنے کا پریاست فل ٹوس گین بھلنے پہ نہیں آئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی زندگی بھر جو عزت کمائی انہوں نے سکھ پلٹ کے گوانا چاہیں گے اتنے مرک تو نہیں لگتے مجھے تو several reasons why I didn't see 93 کولکتا کا score 19 4 عوض کے بعد ہاں حالانکہ میں نے وہ clip جس میں شبمن گل جس شبمن گل جب ریفری اٹھا رہے سکھے کو تو وہ جا کے دیکھتے ہیں خود چیک کرتے ہیں جو آپ نے پہلے شاید نہیں دیکھا ہوگا میبی میبی آپ کو اکسر ہوتا دیکھے کپتان لیکن فیلڈر دیکھتا رہ گیا گین ان کے سر کے اوپر سے نکل جائے گی چھے رنوں کے لیے 99 41 99 99 پہ اردشا تک پورا ہو گیا ہے سنیل نرین کا بھائی پوچھ بھی رہا تھا کوئی کس نے آپ کو impress کیا سیزن سنیل نرین کیا بھائی کیونکہ unexpected تھا باقی جو لوگ بھی رن بناتے آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک ریان پراغ unexpected اور ایک سنیل نرین unexpected ہم جانتے کہ دونوں رن بنا سکتے لیکن ضروری نہیں بنای برد دونوں اس بنا رہے ہیں اگلی گین دائیں ہاتھ سے راؤن دو اگلی گین جائے گی کاؤ کارنر پہ کھلا ری تین ہٹ مائر اور ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سو رن پورے ہوتے کولکتا کی ٹیم کے دس سو ور میں دس کا رن ریٹ بلکل اگزاگٹ دس کا رن ریٹ اور جہاں تک فاف ڈوپلی سی اور پٹ کمین والے کلپ کی بات ہے مجھے لگ رہا ہے فاف ڈوپلی سی جانبوچ کے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ جیسے لوگ اس کے بارے میں بات کریں اور ان کو مزا ہے رہا ہے مزے لے رہا ہے وہ آدمی آپ سے مزے ریان پراغ ریان رجیان کوالیفائی ہوگی جی شاہ نے مجھے پوری سکرپ دکھا دی آدمی میز دو کوپی پیسٹ کر کر آدمی دیکھلیں آدمی آدمی شریانش کا کہیں شاید RCV والے مورل وکٹری ڈھونڈ رہے ہیں انگلیٹ کی طرح آدمی 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 ٹی ٹویٹی میں آپ پنچ ہٹر ہو یا ٹیکنیکل بیٹس من آدمی ٹھونڈ ٹی ٹویٹی میں آپ پنچ ہٹر ہو چھئیے یا ٹیکنیکل بیٹس من جس طرف کرکت جا رہا ہے سپیشلی IPL کرکت تو پروپر جو ہمارا پروپر بیٹس من کا جو سنس ہے نا وہ ہے وی میں کھلنے والا ٹیکنیکل کریکٹ کاؤپی بک سٹائل جو کھڑا رہ سکتا ہے ایف نیڈیڈ اس طرح کے بلیبازوں کا ابحاب ہونے لگ جائے گا ایسا ٹائم آئے گا کہ بلیباز آپ کو ملیں گے نئے ٹریڈیشنل بلیباز ہوں گے وہ ہوں گے جو آج بیش ہیں جن کو آج پینٹ چھٹر آپ بتا رہے ہیں کل کو وہ پروپر بیٹس من ہوں گے ٹی 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 ٹرکٹ آئی پیل ٹرکٹ اس طرح رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے نرین کو دیکھیں میں بیٹس مانتا ہوں کیونکہ ہر میچ مناتے آج بھی انہوں نے بلے باز کی کھلا تیز گند پر اکی آن دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں آج سر دس سال پہلے کی نرین ایسی بلے باز ہوتا تھا وی میں کھلنے والا اب جو وکیٹ کیپر کے سر کے اوپر سے مارے نا وہ ہوگا پر باز من پہلی گین نیوور کی کھلیپ سین دائیں ہاتھ سے آور دو بہت زیادہ باؤنس تھا گین پہ وائیڈ دی گئی تھی آور کی پہلی گین اور دوسری گین حالانکہ وائیڈ نہیں دی گئی ہے بہت نزدیک تھی وائیڈ کے ڈاٹ بولک سب لوگ مزے لے رہے میں کل سوردہ کی ریل بہت سیریس ہوگے کھولی سوردہ پکا ایموشنل ہوں گے وہ کچھ بتا رہے ہوں گے کچھ پتا نہیں انفرمیشن دے رہے ہوں گے سہی میں کوئی نیا گین باز آیا ہے سہی میں رسی بی نیا بولر لے لیا پہلے کلپ لگا دی اند میں سوردہ کو لوگوں نے سنایا ایموشنل بینگلور کے فانس ہلینگی خود وہ ہیں بینگلور کے فان اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے بات having a sense of humor never hurts میں ان کے کومن سیکشن میں دیکھا کہ لوگ ان کو اتنا رگر رہے ہیں سوردہ کو کہ بھائی تو مسلی فان نہیں ہو تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تم فانس کے موشن کے ساتھ کھلو come on have a laugh 101 پر kolkata score 10 ڈیش 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 score کریں ڈرین ڈرین اچھا عبدود جی کہ he has never scored a century in ڈی 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 سو can he do it today because 10 overs left still you can do it if you want how can って پuity ڈیش 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 جب ہو جائے گا تو تالیاں بجائیں گے خوش ہوں گے لیکن ابھی I'm not going to talk about it اور جیسی بلے بازی کرتے ہیں مطلب ہر بول پر بلہ چلانے ان کو بیس آور راج کھیلنے ہی نہیں ہے اگر ان کو شتک بنانا ہے ایسی بلے بازی کریں گے تو کب تک بچ ہوگے پاو پلے میں چلتا ہے کیونکہ کھلاڑی سب 38 سرکل کے اندر ہوتے ہیں لیکن جیسی پاو پلے ختم ہوتا اس کے بعد آپ دو تین چوکے اور لگا سکتے ہیں لیکن ایک بال آپ کے بلے پر نہیں آئی تو ہوا میں کھڑی ہو جائے گی تو وہاں پر آؤٹ ہو جائے گی اس لئے نرین کا شتک لگانا بہت زیادہ مشکل ہے اور کی دوسری گیند شاٹ بال تھی کٹ کیا ہے گیپ میں گیند جا رہی بہت ہی زبردست شاٹ تھا یہ چوکہ ان کو مل گیا بڑی آسانی سے بائیں ہاتھ کے بلے باز and it's great fun to watch اس quality کی جو بیٹنگ ہے اس کو دیکھنے میں الگ ہی مزا آتا ہے ہاتھ کھولنے کا موقع تھا ان کے پاس اور بلے پر مطلب تماشا ٹائپ شاٹ مارا اور گیند سیدھے گئی ڈیپ کور پر جی کچھ بتا رہتے آپ میں بس کومنٹس دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں تو I want to take some 105 پیک ہے کولکتا کا سکور 10.2 دو بنوں کے بعد رگو انچی ہے 30 پہ 17 گندے کھلی اور نرین پچپن رن بنا کر بیٹنگ کر رہے ہیں 32 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے I would also like to show you سنیل لرین کے سٹاٹس ٹھیک ہے شاٹ بول پل کیا ہوا میں لیکن بہت پہلے میڈ وکیٹ سے گین ٹپا کھا گئی اور ایک سنگل مل گیا سکور 106 ایک وکیٹ کے نقصان پر کولکتا کا 10.3 آوروں کے بعد تو سنیل لرین کے آنکڑے میں آپ کو دکھا دوں کھل جا سمسن یہ دیکھئے سنیل لرین کے آنکڑے ہیں also ہم نے تھوڑا بیٹر کرنے کی کوشش کی کہ سٹاٹ آپ کو اب ایسے دکھائی دے کیوں یہ بیٹر نہیں ہے راج آہا صحیح لگ رہا ہے تو جو ہائیست ہے سنیل لرین کا وہ ہے 85 ٹھیک ہے تو آج ان کے پاس شتک بنانے کا پورا پورا راج موقع ہے at least ان کا جو بیس سکور ہے نا IPL کرکٹ میں جی اس کو بیٹر کرنے کا تو موقع ہے اور تم اگر 86 بنا رہے ہو تو یار ہنڈری بنا دو اس آور کی چوتھی گندہ یہاں سے آور دو شورٹ کٹ کیا ہے موٹا باری کنارہ کھلاڑی کے سیدھے ہاتھ میں گین چلی گئی تھرڈ مین باؤنڈری پر کل دیپ سین کو وکیٹ 106 پہ دو کول کتا 10-10 شاملو چار اوبروں کے بعد آپسٹم کے باہر کی گین تھی جس پہ بلہ چلایا تھا لیکن بلے کے اوپری حصے پہ لے گین لگ کے سیدھے گئی تھرڈ مین پہ ایک آسان سا کیچ سکور ہوگا 106 دو وکیٹ کے نقصان پہ رگوانچی آؤٹ جائیں گے اٹھارے گندوں پہ تیس رن بنا کر کے اور اچھی بلے بازی کرے تھے سیٹ ہو گئے تھے یہاں پہ کیشن کرنے کا موقع تھا ان کے پاس لیکن ایک خراب شاٹ اور ان کی پاڑی سماپ اب بلے بازی کرنے کے لئے آ سکتے ہیں آپ کے شریح سایئر انسکل کرکٹ شورتز کہنے کی میکسویل کو کوئی بریک بریک نہیں چاہیئے تھا ان کو بس سوردہ کے شادی میں جانا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دیجے مجھے پرسو ہی ہے ہاں پرسو ہی ہے کیا بات ہے سوردہ بھی نکل لی ہے چودہ کا ایوریج اور ایک سو ستھتر کا سٹرائک ریٹ ہے بٹ آپ اس سال دیکھو نا یاد اس سال دیکھو بھائی 38 کی عوصت ہے اور 177 کا سٹرائک ریٹ ہے سونیل نرین تو کرنٹ فارم پہ جائیے آپ پہلے کبھی ان کو مجھے نہیں لگتا کی پہلے بھی اوپن انہوں نے کیا ہے کولکتا کی ٹیم کے لئے جو بھی لوگ فینٹسی بناتے ہوں گے کرکٹ جو بھی ٹیم بناتے ہیں آگ بند کر کے اس کھلاڑی کو کپٹان بناتے ہوں گے ریکٹ بھی لے گا رن بھی بناے گا انکریش رگو انشی نے ایسے بناے 18 گندوں پہ 30 تو ان کی بیٹنگ بھی راج بہت اچھی رہی تو 10 کی رنگتی ابھی بھی ہے شریہ سیار اب آئے نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے کے لئے اور کیا آپ لوگ ایر کے آکڑے دیکھنا چاہیں گے would you like شریہ سیار I'll give you شریہ سیار اور کی اگلی گین لے کے چلتے ہوئے کلدیپ سین سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز آئیر سٹرمز کی لائن میں گین تھی اس کو کھیل دیا بیکورٹ پوائنٹ کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی 106 دو وکٹ کے نقصان پہ 10 دشم لو پانچ اور کی سماپتی کے بعد سٹرائی گریٹ دیکھیں آپ اس سال شریہ سیار کا ایک سو بیس کا سٹرائی گریٹ ہے but problem یہ کھولکتا میں ہوم گراؤنڈ ہے اور وہاں اتنے رن آپ نہیں بنا پاتے مطلب this is not Hyderabad this is not Mumbai this is not Bengaluru تو I will cut him some slack but still 120 not good enough no matter where you're کھلی پہ بھی کھیل اس ور کی last ball آرہی اور سامنے ہیں شریہ سیار چوکہ اس بار جڑ دیں گے اور اپنا کھا تا کھول لیں گے چار دو گندوں پہ ان کا score ہو گیا ہے اچھا shot تھا یہ کمال کی بارد ہے کہ third man ہے ہی نہیں backward point کی buying اور سے gain کو انہوں نے slash کر دیا تھا over pitch game the will outside the off stamp پہ اور کا لنکھ کی but صحیح line نہیں اور اس کا فائدہ ہو گیا 110 پہ دو کھولکتا کا score گیارہ آوروں کے بعد are you in world cup why not سوہانا in the squad yes maybe but in the playing 11 I am not very sure your openers either can be Kohli and Rohit or Yashasvi Rohit but then if Kohli is not opening you have to play him at number 3 and that is where the problem starts I think the way teams are playing now in T20 cricket you would want Kohli opening take advantage of the power play and get gone do not hang around score and get out I think it's better if we have Kohli opening number 3 would be Gill this I am not I am not same direction 121 2 Kolkata fuller link again Sunil learning then I will play because Rinku at this point looks like Pandya better contender because Pandya is not a run even he is a proven performer I am not but current form which was in the IPL I am not 6 I am not going to take a break bat chill but you can play Rinku sing this is my batting you can tell will be you can play Pant no I think Pant should you first offstrum again full toss low full toss and there is a gap because the long off is on the side screen and it is wide long off extra cover edge and two could have won after 125 was 12 hours and Raj was more زیادہ کی رنگا تھی پلان یہ تھا نا کی نرین پرمیشہ آپسٹرم کے باہر بول تکو کافی وائیڈ لینڈ کے نزدیک فلن لینڈ کی تاکہ وہ بللہ چلا ہے تو وہاں پہ کیا چاہ جائے لیکن نرین نے الٹا پیل دیا یہاں پہ آشون کو کبھی کبھی بیک فائر بھی کر جاتا ہے آپ پہ تو یہاں پہ وہ ہی ہوا جیسے یاد ہے آپ کو دھونی کے لئے پولارٹ کے لئے لگایا تھا دوبے کو کھڑا کر دیا تھا ایک دیم سائیڈ سکرین کے سامنے ویسا کچھ کرنے کا پریاست ہے یہاں پہ شرانچ کا کہنے ہے شرانچ کا کہنے ہے کوئی آئیڈیا ہے سارے آنکرز کو لے چلتے ہیں ورلڈ کپ ٹی 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 میں کوئی انڈیا کو آل آؤٹ کر ہی نہیں پائے گا کیا مست چاٹ رہے گا دیکھو ورلڈ کپ میں آپ کو مطلب ایکسپیرینس بھی چاہیے صرف آپ آپ جو IPL کی جو تعلیقائیں ہیں اس پہ بیزڈ اپنی ٹیم نہیں بنا سکتے لینکڈ بال کو پل کے آ گیا تھا گین جا رہی ہے ڈیپ میڈ وکیٹ کی اور ایک رن اور کولکتہ کا سکور جائے گا ایک سو چھبیس دو وکیٹ کے نقصان پہ بارہ دشاملہ ایک کوروں کے بعد اگر IPL میں سب سے زیادہ رن اور سب سے زیادہ وکیٹ دیکھ کر ٹیمیں بنانی ہوتی تو سیلیکشن کمیٹی کی تو میں صرف IPL میں نمبرز دیکھ کے کبھی ورلڈ کپ کے لئے ٹیم نہیں بناوں گا اس اوبر کی دوسری گینداری بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لئے سنگل ایک مل جائے گا سونی لرین کو اور سٹرائک پہ آ جائیں گے ایئر اکھتر پہ سونی لرین پہنچ گئے ہیں پانچ پہنچ شویس ایئر اور دس گندوں پہ اکیس رنوں کی ساجداری ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ہو چکی ہے شیبام دوبے نہیں آپ کے ورلڈ کپ پلائنگ 11 نہیں نہیں میرے پلائنگ 11 کیونکہ دیکھو آپ لوگوں نے شیبام دوبے کو میبی اب دیکھنا سٹارٹ کیا میں بہت ٹائم سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے جو لاسٹ ان کو دیکھا تھا انڈیا کے لئے کھیلتے ہوئے وہ مطلب نہیں تھا مزیدار بہت برا تھا تو میرا بھروسہ واپس آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا میں کیونکہ دیکھو کوئی بھی پلائر جو انڈیا کی ٹیم میں پہلے سے scheme of things میں بھی ہے at least کی وہ ٹیم میں رہتا ہے وہ ٹیم کے ساتھ آتا جاتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے کھلاتے بھلے ہی نہیں ہیں تب بھی میں مان سکتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے try کر سکتے ہیں لیکن جو کھلاڑی انڈیا ٹیم کے آس پاس بھی نہیں ہے سیدھے ورلڈ کپ میں اس کو لے کے آنے سے کیا دردشہ ہو سکتی یہ میں نے دیکھ لیا اپنی زندگی میں تو اس لیے میں نہیں کسی بھی آدمی کو جو انڈیا ٹیم میں ابھی حال فلحال scheme of things میں نہیں ہے صرف IPL میں بہت تکڑا کر دے گا تو میں نہیں کھلا ہوا کیونکہ پھر آپ ورلڈ کپ میں جائیں گے اور وہاں آپ سے ہو نہیں پائے گا اس اوور کی پانچوی گن دائیں ہاتھ سے اوور دو وکیٹ بیٹ پہ آئی تو ہے اور گن جائے گی بھی سیمار رکھا کے باہر کاؤ کارنر پہ چھے رنوں کے لیے سکور ہو گیا ہے کولکتا کا 133 دو وکیٹ کے نقصان پہ 12.5 اووروں کے بعد ایر گیارہ پہن چھے گندوں کا سامنا کہ آج سٹرائک ریٹ بیٹر ہے اس سیزن 120 کا سٹرائک ریٹ ہے جو کئی سے بھی بلکل ماننے نہیں ہے گھر چھے ہی گین دیکھے لیے وہ بھی چھککہ لگا دیا اس لیے تھوڑا سا اچھا ہو گیا ایسے کھلو بھائی اور اگلی گین پہ وکیٹ بھی آ جائے گا چلو بھائی جیسے سٹرائک ریٹ اچھا ہوا LBW آؤٹ ہو گئے وہاں پہ شریہس آئیر اور چہل ملتا ہوا چتو چلاک کیا شیویم دوبے ایک موقع ڈیزارو نہیں کرتا وشو کا سوال ہے وشو ورلڈ کپ میں نہیں ورلڈ کپ ہائی سٹیک چیز ہے اور میں بھائیا ورلڈ کپ میں یہ سب رسک نہیں لینا چاہتا جو آپ کو IPL پرفورمنس کا انام ہے وہ میں ورلڈ کپ کے بعد آپ کو دوں گا ٹھیک ہے ویٹ کیجئے تھوڑا سا ورلڈ کپ کے لیے نہیں چاہیے مجھے یہ لوگ Mystery Spinner question mark Sohana yes one of those Rahul Chahar the same team had Rahul Chahar as well and I don't remember what he did because he didn't do anything yes thank you 133 پہ 3 ہے Kolkata کا score 13 رنوں کا کھیل ہو چکا ہے پورا 13 گندوں پہ 27 رنوں کی سازداری ہوئی ان دونوں کھیلانیوں کے بیچ but now Iyer has to go back although he's gone for the review but کیا لگ رہا ان کو کیوں وہ out نہیں یہ بڑا interesting ہے original decision یاد رکھے کہ out ہے تو Iyer کو کیا لگا کہ انہوں نے review لینے کا فیصلہ کر لیا that's interesting شارو خان ہر match دیکھنے آتے نا آج کل ہر match دیکھنے آتے شارو خان بیٹ نہیں بھائی بلکل بھی بیٹ نہیں تو اب تو گیند کو miss کرنا ہوگا سٹم کو تب بچو گئے لیکن وہ اس سے پہلے کی review کا decision ہے third umpire کا خود ہی جانے خیل ہو چکا ہے راہل چہر کو شاید پنجاب میر پچھلے match میں ہم وہ اکثر مطلب آپ دیکھیں گے کہ سارے matches نہیں کھلایا جاتے ہیں اس season تو بالکل ایسا ہو رہے ہیں دھون seems mentally insane آہ how what makes you say this in a good way اور in a bad way out ہو گئے بھائی لیکن wait کیا نہیں دیکھنے کا انتظار انہوں نے کیا نہیں وہ جا چکے ہیں واپس پہلے امپیر انگلیو بھی اٹھا دیئے اور IR کی پاری ہو چکی ہے سات گندوں پہ 11 run بنا کر وہ out ہو گئے ہیں اور 133 پہ 3 ہو گئے کولکتہ 13 over وں کے بات گورab بھائی ہمارے ساتھ جڑ رہے گورab مہا جن جی گو ڈیو نی کیا چل رہا بھائی یہ wobble سیم اتنا گورab مہا جن جی کیا گر بھائی بھائی سی مائی نی آہا ہائی زن ورک چلی آہ یہ wobble سیم اتنا ڈیڈلی کیوں ہوتا زیادہ تر بال کیونکہ ball سیم پر نہیں گرتی ہے میں کو تھوڑا process کرنے دیجئے wobble سیم میں دماغ میں سوچ رہا ہوں کیا ہوتا ہے اور یہ اتنا ڈیڈلی کیوں ہوتا ہے سکیڈ کرنا چاہیئے دیکھو اب wobble سیم ڈالتا تو ہر ball سیم پر 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 لیکن جو پڑے گی نا وہ آپ کے لئے unexpected ہو جائے گا سکیڈ کرے گی اور جو گلتی سیم پر پڑ گئی تو آپ سوچ رہے کہ باقی گندوں کی طرح لیکن نہیں وہ کچھ ڈیفرینٹ کر دے گی سیم آگیا ہے play میں تو وہاں پر chances کی بات ہو جاتی کہ تو اس لئے don't you know quote me on any of this thank you Anderson use کرتا ہے شیانش بھائی کہہ رہے ہیں اچھا Dhawan is not playing his potential تا یہاں سے round the wicket بہت باہر تھی گی دو آف سرم کے تب بللہ چلایا ادھر کھلاڑی آ جائیں گے کبر سے اپنی دائیں اور بھاگتے جسوال نے گین کو اٹھایا ہے دو رن بھاگ کر پورے کر لیے جائیں گے کولکتا کا سکور ہو جائے 136 تین wicket کے نقصان پہ 13 ڈی ایک اوور کے باہد رسل نہیں چل رہا ہے اس پار نہیں رسل بیچ بیچ چلتے ہیں بلکل چلتے ہیں ان کی بیٹنگ ہی نہیں آتی اور جب آتی تو بیچ بیچ چل بھی جاتے ہیں اور بیچ 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 بی رہے تو ٹھیک ٹھیک پرفورمنس ہے ابھی تک ان کی اور نوین بھی یہاں پریشان ہوگی کہ لگاتار آپسٹم کے باہر گیندر کروات چکے ہیں اس بار سوچا چلو چڑھ کے مارتے ہیں اور ایکشلی پتا ہے راج اگر چھوڑ دیتے نا بول سو نیل لہے تو وائیڈ ہوتی فور شور کیونکہ یہ پچھ کے باہر جا رہی تھی بول لیکن انہوں نے من بنا لیا تھا کہ نہیں مار نا اینڈ دو رن ان کو ملے دائیں ہاتھ سے راؤن دو ایک اور وائیڈ گیند اس بار چھوڑ دیا گیند کو جانے دیا بلکل گیند کا پیچھا نہیں کیونکہ تین kolkata خاص تیرہ تیرہ دشام لاؤ ایک اوبروں کے اور کل ملا کر نو رن بنے ہیں تو دو رن ہی بیٹ سے آئیں سات رن میں ابھی تک گیند باز نے خود دی ہیں انسٹا پہ میں بھی ڈالنا سٹارٹ کیا جو شوٹس آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے وہی شوٹس ہم انسٹا پہ ڈالتے ہیں اور وہاں پہ آتے لے لیکن گیند ہے کہ ہوا میں جاتی تو فیلڈر کے ہاتھ میں نہیں جاتی left right آگے پیچھے گر رہی ہے 143 پہ 3 ہو گیا کولکتہ 13.2 آگر آپ لوگ نے صورت بازی discuss کر رہے ہیں bangalore کی فاف دو پلیسی کا سٹیٹمنٹ discuss کر رہے ہیں تو اس میں وہ بتاتے نا کہ he wants the batsman to score 220 all the time اس کا مطلب ہے کہ you want koly to play with a strike rate of 200 I said which he can't which he can't کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بلکل نہیں کر پائیں گے کیونکہ koly وہ بلے باز نئی ہے جو ہر پچ پہ ہر روز 200 کی strike rate سے کھیلے وہ خود ہی comfortable نہیں ہوں گے دائے ہات سے over the wicket lex time پہ game تھی کھیلا گیا اس کو short final leg جو boundary پہ وہ gain کو throw کرے گا لیکن 2 run کے ساتھ kolkata score ہو جائے 14 پہ 3 13 3 3 over کے بعد Russell 2 پہ پہ جائیں 1 game दून نے کھیل لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ can't کا مطلب یہ بھی ہے کہ shouldn't koly should not play like that koly ایک proper proper بھلے باز ہیں اور ان کو تمیز سے پیش آنا چاہیے صرف اس لیے کہ team کی bowling کرنا چاہیے تھا بٹ لوگوں کو ایک کیورڈ چاہیے can't تو انہوں نے اپنے دل سے بات لگا لی اور پھر گالیاں 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 میں نے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں اور پہلے شوٹ وارٹ تو لالتا نہیں تھا ہم live stream بھالے پلیر ہیں ہمیشہ سے تو آئی نوملی انسٹاگرام پہ پیجز نہیں کرتے ریپلائی سورب دا بھی نہیں کرتے ریپلائی کسی بھی کومنٹ پہ تو وہ اپروچ کرنا پڑے گا وہ اپروچ اپنانا پڑے گا کہ آپ کومنٹ کرتے رہیے آپ کو سمجھ نہ سمجھ جو میں نے بول دیا بول دیا میبی وہ اپروچ اپنانا کیونکہ کولکتہ میں یہ میٹ کھیلا جا رہا ہے جہاں یہ 277 پچ نہیں ہے تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو ای اشوین آج تھوڑے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں چار اوور ہلنگ کیونکہ ہو گئے ہیں اور نئے بلے باز آ چکے ہیں رسل جو چار گیندوں پہ تین رن بنا کر کے بلے باز ہی بلے پہلی گین پہ سٹرائک پہ بھی ہوں گے دونوں اور سے ہی ویسٹ انڈیز کے کھلاری اور یہاں پہ اگر یہ ٹک جاتے ہے پیس اور پورے تو 200 سے اوپر سکور تو آرام سے نکل جائے گا آرام جیسے بلے باز ہے تو ہو سکتا اسے زیادہ بھی ہو جائے تو کھول کہتا میں پھر سکھ کہوں گا کہ بہت اچھی سیچویشن میں بھی شروعات کافی دھیمی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد نغین اور رگوانشی کی بلی بازے نے دوبار سے پٹری پر لا دیا تھا کے کی ٹیم کو سٹیم بھائی کیلئے کھلدیب سین سٹیم اور کنارہ چھوڑتی ہوئی گین چلی گئی وکیٹ کی پر دیکھو کو ڈروپ کر دو کو کھلا ہوئی مت لیکن اب ٹائم آ گیا جب کو انڈیا کے لئے جب وہ کھلتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے کھلنا پڑے جیسے بینگلور کے لئے کھل رہے ہیں جیسے کل کھلے آتا تھا لیکن جو آپ کریں جو دکھ رہا ہے تو اس میں کچھ بولا نہیں جا سکتا تو وہ نہیں چاہئے مجھے انڈیا کے لئے بھی ان کو تھوڑا سا اپرو چینج کرنا پڑے گا میں گلن Maxwell جیسی بیٹنگ ان سے چاہتا لیکن مجھے جو بیٹنگ آرام سے کر سکتے وہ کریں کٹ گین کو اور گین اس بار پوائنٹ سیما رکھا کے باہر رسل کا چوکہ سات پہ چھے گین دکھے لئے چودہ دش اوپن کے بات اور اس لئے میں ان سے اوپن کروانا چاہتا ہوں تاکہ جب وہ اوپن کرنے کے لئے آئیں گے تو جو کو کولی کا جو ٹیلنٹ ہے جو ان کا skill ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو پارپلے میں ہوگا تو اس لئے میں ان سے اوپن کروانا چاہتا ہوں آپ لوگ اپنی ٹیم بتا سکتے کولی کو کھلا کھلا بھی بھی بتائیں کولی کھلیں 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 کھلانا چاہیے کیونکہ کے لئے آپ پہلے سے بہت اچھے پیئر ہے شب من گل تو آپ شب من گل کو ڈروپ نہیں کرنا جائے کیونکہ وہ نمبر تین پہ جب آتے ہیں تو پھر وہ پھر پھلتے رہتے ہیں تو ٹیم کا momentum بگڑ جاتا آپ اوپر دو بھیانک بھلے بازوں کو بھی کھلا لیں اور پھر کیا ہوتا ایک batsman آؤٹ ہو گیا اور نمبر تین جو آیا وہ ٹک ٹک کرنے لگ گیا تو کو ہی نمبر تین پہ کھلنا پڑھے سین آئے گین بازی کرنے کے لئے 2.2 آؤٹ کی گین بازی میں ستائیس رن دے کر کے ایک وکیٹ ان کو ملا آؤٹ کی اب تیس لگے چلیں سامنے بلے باز ہوں گے رسل ان کے لئے دائیں ہاتھ سے آؤٹ دا وکیٹ آپ شٹم کے باہر کی کھل دیا اس کو گین سیدھے دیپ کار پہ کھلاری وہاں پیچھے تا ایک سنگل ہی ملے سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوئے 152 وکیٹ کے نقصان پہ تو دوستو آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیجئے اور جڑنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیواد اور یہ بھی بتائی کومنٹ باکس میں کی آج کے دن آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر ہوگے ستیم بھائی نے بتا دیا KKR میں بتا دیا Rajasthan آپ لوگ کس سائیڈ ہیں بتانا بھولیے گا مجھے ورلڈ کپ ٹیم اگر آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے بس بیٹنگ دو آج بولنگ کے اوپر موٹا موٹی موٹی پتائی ہیں بھائی 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 آج بھائی آج سوری لرین کو کنارے کے اتنے رن ملے کہ پوچھئے مات لیکن بھائی آج اپنی پتا نہیں کس کلم سے لکھوا کے آئے جب کی اس طریقے کی بیٹنگ کوئی بھی دن کرے گا اتنی دیر تک اس کی باری نہیں چلنے والی ہے i think fearless ہونے کا aspect یہ بھی ہے کوئی ڈر نہ ہو نا جب تو برا بھی نہیں ہوتا اتنی آسانی سے اور آپ جائیں گے اگر آپ گھبرا کے کھیلیں گے تو ایسا کوئی بھی شورٹ آپ کا وکیٹ گر جائے گا اور یہ ہی اپروچ چاہیے کہ تم اپنے وکیٹ کی جتنی کیمت لگاتے ہو نہ میں بھی اتنی کیمت لگانے کی ضرورت ہے نہیں پانچ بھی گیند آرہی دائیں ہاتھ سے راؤ ڈا وکیٹ پول کیا اس گیند کو گیند جارے جارے دیپ میٹ وکیٹ کی ایک سنگل اور سنگل وہ بات اس سر میں بلکل جائز تھی لیکن جو کرکٹ اب ہے جو یہ کرکٹ ہے اس میں اگر اپنے وکیٹ کیمت زیادہ لگا دی تو خریداری نہیں ملے گا آپ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے 157 پر 3 کول تا 14 5 رو لوگ آؤٹ نہیں کرتے بھائی کہتے تو کھل لوگ آؤٹ چاوکے کی اور بھائی کریزی ہے آدمی سکور بڑھ کے ہو جاگے 161 3 وکیٹ کے نقصان پر 15 آؤڑ کی سماپتی کے باد شریعانش بھائی کہہ رہے ہیں ان کا 11 ہے جیسوال اب شیخ شرما سکائی دوبے پانت رنکو حردیک اکشار کل دیپ بومرہ عرش دیپ بھائی کیونکہ ویرات کولی اور روید شرما جیسے کھلاڑی کو ڈراؤ کرنا ٹیم سے یہ آپ میں آپ دیکھو ورلڈ کپ میں آپ دیکھو گے کہ 270 کا score نہیں بنے گا تو آپ IPL میں بولرز کی پٹائی ہو رہی اور جو strike ریٹ یہاں پہ ہے اس حساب سے ورلڈ کپ وہ RCB کی نہیں ہے تو اس لیے کو روحید سب کھیل سکتے ہیں بس صحیح جگہ کھلانا بہت ضروری ہے اور نہ وہ impact player ہوتا ہے کہ آپ ایک extra بلے باز ملے گا تو آپ اور run منا لگے وہاں پہ جو playing 11 ہوگی وہ ہی ہوگی last تو چہلا آگئے گند بازی کرنے کے لئے ان کا antime over ہوگا یہ 31 run دی ہے اب تک اور ایک wicket ان کو ملا ہے سامنے بلے بازی کے لئے ہوں گے بائے ہاتھ کے بلے باز سنیل نارین جو 44 گند پہ 89 run بنا چکے ہیں اور over کی اگلی گند کا ہو کریں سامنا 89 run over کی پہلی گند کو لے تیار ہوتے ہو یو جو وی چہل سامنے بلے باز بائے ہاتھ کے اور کافی لمبے سمی سے بلے بازی کرے اور کئی موقع آئے تھے ایسے کہ ان کا wicket آ جائے گا لیکن قسمت کے آز دھانی ہے سنیل نارین دائے ہاتھ سے over the wicket گند باز ہی کرتے ہو یو جو وی چہل اور ایک سنگل مل جاگا اس گند پہ سنگل کی مدد سے score بڑھ کے ہوتا ہوا 161 اور strike پہ واپس آجائیں گے اندھرے the giant russell ابھی تک 6 گند پہ 12 run بنا چکے ہیں اور over کی ہو کریں گے دوسری گند کا سامنا اب دود جی کہہ رہے کہ KKR سائیڈ چلی تو آج آپ KKR کو سپورٹ کر رہے باقی لوگ بھی بتائیے بھائی کی کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو آپ لوگ over کی اب دوسری گند لے چلیں گے چہل سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے لباز آنڈرے رسل آٹھ گندوں پہ انہوں نے کی بارہ رن رن کی گتی کی بات سامنے تو 10.6 8 کی اور اب تو انتیم کے کچھ over ہیں یہاں پہ تھوڑا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے کہ رنوں کی گتی میں اچھا لائے گا 163 پہ 3 ہے Kolkata 15.2 آنڈروں کے بات آئیں ہاتھ سے over the wicket گوگلی تھی اس بار اندر آنے والی with 10 spend gain کو ڈھکی لاغ گیا mid wicket کی اور ایک single کے لئے Kolkata 163 پہ 3 ہے 15.2 آنڈروں کے بات اتھر بول رہے آر آر ویل وین کنہیہ کا کہنا ہے نوشاد بھائی کہنے KKR عبدود جی بھی KKR کو سپورٹ کرے ایک gamer کہہ رہے مائی ٹیم روحیت آو اس آور کے اگلی گین کتم کا استعمال کیا ہے ڈاؤن دا گراؤن آکر گین کو اٹھا دیا ہے لاؤ آف کے اوپر ڈاؤن دا ٹریک آتے ہوئے گین کے پچ تک پہنچے سونیل نرین تو بھائیا لیفٹی سچن بن گئے ہیں کیا ڈیزرٹ سٹروم آگیا ہے یہ ڈیزرٹ سٹروم کا 2014 IPL ورزن اوسط طریقے بیٹنگ جل رہی بھائی اور سونیل نرین نے اپنا بیسٹ سکور بنا دیا ییس سہی آدل ہے راج آپ نے کون کہتا ہم stats نہیں بتاتے stat نہیں تھا یہ ڈاؤل میں تو پوچھنے امریکہ میں پچ کیسا ہوگا سر ابھی کوئی آئیڈیا نہیں بٹ آئی سی سی بے کوف نہیں ایسی پچ بنایے گا کی ہم کمپلین نہ کریں اور کیونکہ آپ دیکھو وہاں گیم لے جا رہے اے بھائی ایک اور تگڑا شورٹ ہے تھوڑی سی شورٹ بول تھی آڑے بیٹ سے ہوریزونٹل بیٹ سے اٹھا دیا اس کو بولر کے سر کے اوپر سامنے سائیڈ سکرین کی چوکا اور 90 ہو گیا ہے 90 ہو گیا سولی لارین کا سکور 47 تو پرموٹ کرنے کی جگہ بیزتی اور آپ کی ہو جائے گی تو آپ کا product کتنا برا دیکھے گا اس لئے بھی ICC insure کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کرنا چاہیے کہ بھائی pitches اچھی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا ہمیں چنتا کرنی چاہی ICC already بہت جنتیت ہوگا pitches کی quality کو لے کے آپ یقین مانیے میرا 184 پہ 3 کولکتہ 15 4 ونو کے بعد کنی لال جی کہہ وکیٹ coming in next 8 balls ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں wide ball ڈل گئی اور score ہو گیا کولکتہ 183 وکیٹ کے نقصان پہ 15 5 5 چھوڑوں کے بعد اس ball پہ وکیٹ نہیں آئے گا کیونکہ گین روکنے والا کوئی مائی کلال پیدا ہی گین چلی گئی ہے سامنے again سایٹ سکرین کے 6 رنوں کے لیے سیبہ رکھا کے بہار 183 by this is only the 16th over of the innings I don't know where this is بھی مطلب باتا وکیٹ تو نہیں ہے because bowlers have been doing stuff right سا جیداری بھائی 17 گندوں پہ 47 رنوں کی ہو گئی my god بتاؤ یار آر ایک کومنس پہ بھی آلیں بٹ بیٹنگ دیکھو نی آر سینچری ہونے آلی اس کے بعد آتے سلوک سویپ کیا گین سی دے کاؤ کورنر پہ چو بھائی سو بھائی 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 اور بھائی وہ پروپر بیٹس میں نہیں ہے اپنے وکیٹ پہ پرائی پرائی سٹاگ نہیں لگاتے ہیں سونے لرین لیکن بھائی کتنے افیکٹیو ہیں اور کتنے اوپیوگی ہیں یہ پورا سیزن with the bad best سیزن ہے سونے لرین کا اور اس ایج میں کریئر کے اس پڑھاؤ پہ آکے آکے آئی ٹھنگ ہی آلسو جس انجوائن کرکٹ سیکھنا چاہیے آپ کو مطلب میبی اس سے کچھ کی اتنا بھی سیریس لی لوگ انہا تو پھر دککت ہو جاتے اتنا سیریس لی نہیں لی چاہیے 184 پہ 3 ہو گیا کولکت 16 آور کے بعد بہت زبردست جیار گریٹ گریٹ اننکس اور 200 سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہو گیا آپ سونے لرین کا اس آور میں جو انہوں نے بیٹنگ کی اس کی وزے سے 23 رن آئے بھائی بھائی بات گندے کھیل کے 200 کا strike rate maintain یہ کمال کی بات ہے کرتے ہیں لوگ بیٹنگ کرتے ہیں پاگلوں کی طرح جوس بٹلر کر سکتے ہیں ان کو شروع میں کچھ گندے چاہیے ہوتی ہیں کلاس سین کر سکتے ہیں پٹ سنے لرین نہیں ہے وہ بلے باز وہ بات میں نہیں ہے جنسے آپ ہر پاری میں 200 کا strike rate expect کر اور چلو open کر آتے پار play میں سمجھ گیا کہ 200 strike rate ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو بات 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 مجھے لگتا ہے کہ ایک proper batsman خود سے expect کرتا ہے سنے لرین کہتے ہیں چلنا دیکھتے ہیں مار اس کو بھی مارتے ہیں بونس کے رنے اور اسی لئے آ رہے ہیں کیونکہ load نہیں ہے load لوگ تو نہیں ہو پائے بتاؤ بھائی کیا بولے اس ٹیم کے بارے میں جس کا ایک batsman جس کو آپ batsman کے تار trade بھی نہیں کرتے جو کرنا اندھی میں بلے بازی کر اور وہ وہ ہی کرتا ہے اور 100 run بنا دیتا صحیح میار بیٹسمن سے اچھی بلے بازی ہے بلکل اگر جیتتے ہیں تو من of the match بن گے کیونکہ وکیٹ ایک آت تو نکالیں گے اور وکیٹ نہیں بھی نکال کسی بولر کو پانچ وکٹے لینی پڑیں گے تب ہوگا وہ من of the match اس پاری کے بعد اور ایسا تو ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنس فر ورل کپ ٹی ٹوینٹی روحیت این سونل یہ سونل شیٹی نہیں نرین باہر پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں کھلایا جا سکتا فن نرین اوپی پرتیق بھائی کہہ رہے ہیں مولتا تو انڈیان سا ہی تھے جو ان کے پورا جنگ ان کو لے گئے آپ نام نہیں دیکھتے ہیں انہوں کے شیو نرین چندر بول رام نریش سرون تو یہ لگوائی کچھ واپس لانے کا کچھ ہے کیا سین ان کا لے آو ان کو واپس واپس دارین گنگا ان کے نام میں گنگا گنگا بتاؤ رام پول رام میرام بہت دارمک بہت دارمک نام ہوتے ہیں ویسٹ انڈیز والوں آپ نے دیکھا ہے کبھی سونی نرین کا نام ہی ناراہین 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 یہ تو ہم نے کچھ نیا ڈسکاور کر لیا بہت دارمک نام ہوتے ہیں ہمارے ہاں ٹومی پومی یہ سب نام رکھے جاتے ہیں صحیح میں سولہ اوبرو کا خیل ہو چکا ہے پورا 184 پہ تین اکول کتا کا سکور کیا ہمارے بیچ میں کوئی ایسا ہے جس کو اپنے نام سے خوشی نہیں ہے کوئی ایسا انسان جس کو اپنا نام پسند نہیں ششانگ بھائی کیا کہنے اس ball کے بعد آتے ہیں پہلی گید اور Russell کا wicket گر گیا بھائی یہ ہی کرنا چاہتے تھے وہ bat پہ ball آئی لیکن دور اتنی نہیں گئی off strom کے باہر length ball تھی جس کو انہوں نے slap کر دیا تھا outside the off strom کافی باہر گین تھی سیدھے دھروپ juruel کے پاس cover پہ گین گئی اور لپک لئے آندھرے the giant Russell پاری اتنی giant نہیں تھی آج بٹ ابھی سنیل نرین کھڑے اور bat تو ابھی بھی رہتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا load لینے بات ہے score card آپ دکھاتے آپ رنگ کو بھیج دینا چاہتے کیا کہتے ہیں ہاں میں رنگ کو بھیج چاہوں گا بلکل بھیج بھیج انتم کے اور باقی رنگ کو بھیج دو رسل آؤٹ ہو چکے وہ not آؤٹ دکھرہ ہے وہ update ہو لگتا ہے تو ابھی شرس آئیر بھائی get to bet بھائی آؤٹ ہو چھوڑ بھائی اس میں شرس آئیر yet to bet جو دکھا رہے 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 کوئی glitch ہے ونکر شرگو آؤٹ ہو ہو چکے ہیں یہ پوری لائن اپ کیوں دکھا رہے آج بڑا آگل آدمی ہیں میں بتاتا کون کون سے بھائی بچے رنگ آلکی آ چکے تو اس کے بات کے بچے بچے رنگ کٹی شیئر رمان دیپ سنگھ میچل سٹاک میچل سٹاک کو چھوڑی دیتے ہیں رنگ سنگھ آگے بلے باز سنین نارین نے اور اس وقت کولکتا کی ٹیم کم سے کم دو سو تیس تک سوچ رہی بلے باری کنارا گین سیدھا ترڈ من پہ جائے گی وہاں پہ چھل کافی اچھی فیلڈنگ کرتے ہوئے دائیو لگا کر کے گیند کو روکا اور اپنی ٹیم کے لئے بچھا ہے تین رن سکور بڑھ کے ہو جائے ایک سو پچاسی چار وکٹ کے نقصان پہ سولت اشملا دو آور کی سما پتی کے بعد رنگ کی بلے بازی دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ وہ بھی بلے بازی کرتے ہیں بہتی تگری بلے بازی مارے گا رنگ پیپر آپ کو ان دونوں ٹیموں میں زیادہ بھاری کونسی لگتی ہے راج ان دونوں میں سے آن پیپر کے کیاڑ کی لگتی ہے مجھے بھی ایکچھلی دائیں ہاتھ سے راؤنڈ بھائیں ہاتھ کے بلے باز کے لئے ڈک کیا جانے دیا وائیڈ بول کا اشارہ اور سکور ہوگیا 186 پچار کولکتا 16 دو اوبروں کے بعد ششانگا کے لئے میں وڈکپ ٹی 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 ای 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 بیٹر کنسیسٹن ٹی 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 ای ای دونوں کو دیکھر ہیں رنکو ڈ ٹی ٹی اکشار جدے جا آشوین اور کلدیب مور spinners because USA pitches اگر spin that's a very educated comment å Naren is ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ م ہ آ 은 ہ ن ہ ہ there Naren ai ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ 184 چاڑ وقت کے نقصان پر نرین کا شتک دیکھ کر کے مزا آگیا آج مطلب ایسے بلے باز سے ہم پچاس سارتھن کی امید کرتے ہیں سو کی نہیں لیکن انہوں نے سو بھی بنا دی اور اورنج کیاپ کی ریس میں بھی آگئے ہیں تیسرے نمبر پر تو اب ریان پر آگ کے لیے چیلنج ایک اور نیا پیدا ہو گیا ہے پہلے وہ کوہلی کے پیچھے جا رہے تھے اب ان کے پیچھے سنین نرین لگ گئے ہیں اگر اپ ڈیٹ ہو گیا تو ہاں کو دکھا بھی سکتے ہیں چھے میچے اس میں دو سو سر سٹھ رہنا ہے سر سوٹھ رہنا ہے نرین کے او بھائی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو بڑے جلدی ہو گیا آج اور پڑاک کے سات میچے اس میں دو سو چوڑاسی ہے یہ ہے راج بتائیے یعنی ایک میچ کام کھیل کر کے نرین نے پڑاک کی بلکل ٹھیک نیچے ہے وہ اور ابھی بھی ان کا موقع ہے پڑاک کو ابھی پیچھے کرے ایک اور چوکا ادھر پڑ جائے گا بھی دیا انہوں نے بیکپٹ پوائنٹ پہ سکور بڑھ کے ہو جائے گا ایک سو نبی چار وکٹ کے نقصان پہ کیا لگتا ہے پڑھا کو چھوڑ دیں گا پیچھے چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں کتنے رنج چاہیے ان کو ابھی چوکا لگا تو کاؤنٹ تو ہوگا نہیں وہ نہیں دو سو اکھتر ہو گیا ہے ہو سکتا ہے بھائی بلکل آیاں سے ہو سکتا ہے راج اور ایک میچ کام کھیلتے ہوئے ہاں ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ کر لیا جائے سونی لرین کو آدھار کارڈ بنواؤ ان کا چلو کلا جا نا بھائی بینک میں وہاں بنتا ہے ایک سو نبی چار کول کتا سولہ دشمبلہ پانچ آونوں کا کھیل ہو چکا ہے پورا سات چھککے لگے ہیں اور اکیس چوکے ابھی تک اس باری میں لگائے جا چکے تائیں ہاتھ سے راؤنڈ دو بکٹ اور گین جائے گی دیپ میڈ وکیٹ پہ کھلاڑی وہاں پہ تینات ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا 191 چھار وکیٹ کے نقصان پہ 17 اوور کی سماپتی کے بعد تین اور بچے ہیں دوستو آپ پریڈکٹ کرنا چاہیں گے کتنے اور رن بن سکتے ہیں تین اور میں میں کہتا ہوں 35 رن نہیں 44 بولتا ہوں چلیے ششانگ بھائی کی کومنٹ پہ بس ایک ہی چیز بولنا جاؤں گا انہوں نے کہا کہ مور سپننرز بکیز یویسے پچیز آفر مور سپن نہیں وہ فلوریڈا میں ماچز ہوتے ہیں لارڈر ہیل کے میدان میں اب تو بہت سارے نئے میدان بنیں گے میری بات یہ ہے کہ میں نے جو بھی آئی سی سی ٹورنامنٹس دیکھے ہیں دوہزار گیارہ کے بعد سے دوہزار سات بہت گھٹیا تھا دوہزار سات بلکل انجوئیبل نہیں تھا پچیز کی وجہ سے پٹ آئی سی سی got smart آفر دوہزار گیارہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئی سی سی ٹورنامنٹ ہر جگہ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ مقابلے ہو رہے ہوں پچیز آپ کو quality ملتے ہیں تو USA میں بھی اگر ہو رہا ہے تو کیونکہ track record پچھلے کچھ سمیہ سے اچھا ہے آئی سی سی کا تو میں ان پر بھروسہ کر پا رہا ہوں کہ وہ ڈھنکی پچیز بنا پائیں گے تو اس لیے اتنا ڈرنا نہیں ہے ابھی تک آپ نے جو بھی پچیز دیکھی ہیں US میں ان میں سے کچھ بھی ICC کا نہیں تھا پہلی بار ICC کو پچھ بنا رہا ہے تو اس لیے آپ ڈھیان رکھے کہ وہ شاید competitive entertaining مقابلوں والی پچیز ہوں گی 191 پہ چار Kolkata کا سکور ہے 17.1 ایک آوروں کے بعد 11.13 کی رنگتی ہے اکشہ بھائی کہہ رہے ہیں ستیم بھائی and company high کنیہ بھائی بہت دیر سے گرے وکیٹ کمیگ لیکن بھائی ساب کہاں رہا ہے وکیٹ شاکہ بھائی شاکہ بھائی شاکہ مار دیا سونے لرین نے once he takes over ریان پراغ we'll let you know and he will very soon if he is not dismissed تو he will end up taking him over shot آپسٹرم کے باہر کین تھی shot ball اس کو پل کیا تھا اور کین سیدھے گئی تھی کاؤ کورنر اور بولڈ کر دیا یہاں پہ ترینڈ بولڈ نے سونیل نرین کو تو فائنلی وکیٹ آتا ہوا کس نے کہتا وکیٹ آتا ہوا کھر بہت دیل چگی تیس لیم مانوں گا کنیہ لال جی آن جی آپ سای ہوگا کنیہ آپ سایی ہوگا آپ سایی ہوگا ششانگ شیخر جی کہے but my question is how can we change the natural content of pitch مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آتا دیکھو میں پچ ایکسپورٹ تو نہیں تو آئی آلسو don't know but جو پچ بنانے والے لوگ ان کو سب پتا ہوتا ہے حالانکی دیکھو 100% accurate کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ کوئی پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا ہوا کی سوٹ چلے گی آپ کو تھوڑی پتا ہے تو بالکل تو آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے بٹ ہاں you can ensure quality pitches بنائی جائیں اور 2015 world cup میں to ensure that the pitches are good for the fans drop in pitches کا استعمال کیا گیا تھا pitches بنائی اور جا رہی جیسے کےک بنتا ہے بیکری میں اور جب آپ بڑڈے ہوتا ہے تو آپ کے گھر آ جاتا ہے نا ویسے کہ اس کو آپ نے بیک کیا کہیں اور پچھ کو آپ اس کو اٹھا کے لے کے آئے اور گڑڈے میں ڈال دیا آو بھائی کھلو اور وہ کتنی زبردست pitches تھی آپ کو یاد ہو اگر 2015 world cup جو اسٹریلیا نیوزیلینڈ میں تھا پچاس اوبروں کا تو ICC کو اگر لگے گا کہ جو وہ بنا رہے ہیں I think pitches تو وہ وہ بنا رہے ہیں لوکل drop in pitches اس بار نہیں بٹ اگر اتنی دککت ہوگی تو آپ drop in pitches US میں بنا پائیں گا لوگ گھر میں کھیتی کر لیتے لائٹ جلا کے ایسا ہی ہونا چاہی گھر میں فریج میں کھیتی کر کے رکھا ہوا ہے اور جیسے آس swing پچ چاہیے لگ اور یہاں پہ لگا دو کتنا مزا آئے گا شاید میرے خیل سے فیوچر یہی ہے آسٹریلیا میں pitches ایسے ہی ریڈی کرتے ہیں تیس میچز میں بھی یہی سین رہتا ہے ششانگ بھائی کیا ابھی بھی کرتے ہیں اب تو شاید drop in pitches use نہیں کھر پچ اب drop in pitches use نہیں کھر 2015 کے لیے خاص طور پہ تھا اگر میری جانکاری غلط نہیں ہے I can check but I think they make their pitches نہیں تو بھائی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہم سب کو پتا ہوتا ہے but you could be right I am not very sure I am not going to check right now but I will later because abhi last ke kuch hovers and I want to stick to the game KKR 29 run Saath wik kanayi Alal ji ka prediction fresh re-energized ho gaya pichle prediction ke saai honne ke baad saath wik Saath wik this Sahil ka new account to nai sahil ab kya hamse baad ni karna chate is liya a kkar can declare now you decide you have already decided nareen ki batting ko gambeer nai relaunch kar diya agreed 195 pete kolkata ka score 17 3 over ke baad ring katesh ayer 0 pere ringku singh 1 run bana batting kare BGT 2021 me vivek raja nai kaha ta to sir pher me kut check karna padega ho sakt kahin kahin pere woh bana rhe ho kahin kahin pere jiasse traditionally pitches banai jati hain hain ho sakt a a hard ground pere ho raha ho kya difficult ho ga kuch reason ho ho tb ho raha oh yes yes true true mcg me to bohut چیز ho tb lo perform kertai artist lo waha jo nka football he wo chal summer ke doraan yes to haan waha may bhi mshkil hai but mcg jiasa her ground nahi hai to waha dikkat nahi ho tb mcg me cricket season ke cricket and cricket nahi hai concert poora maydan concert ho ra col play 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 raha ed shirin play raha this sab cut chuk hai or jon ka woh local football rugby rugby woh bhi chal ta waha anshon bhai nye aapni eleven di hai rohit kohli surya rishab hardik rinko jadeja kuldi bumra arshdi pius vendr chahal ya pher mukesh kumar pi ch anusar peser ki zara to mukesh khyla ho spinner chahal bhai kya raha shami 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 koi nye rakh shami nye rakhhen gya team me khil ruka kya nye batsman kya bata pher sa stumps me dikkat a kya dikkat a rhi a pata haa mene dekha stump bar bar woh kuch kare nye this stump kam ka nye joh is bar use ho rha na is ki wajah se bhi kheel me vilamb hua hai diwali man rha 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 pher light white laga di jal nye jal nye laga jata abo bales bales tuk thik thik tha to her chiz mab dekhiye na bold way nye na na bho ukhard ke gya stumps time lag rha خیل دکا ہوا یہ صحیح بات نہیں ہے ہم کو لکڑی والے سٹمز دے دو جی ہاں دیکھئے ہاں اور کتنے لوگ ہیں ایک دو تین چار پاک چھ سات لوگ ہیں راج یہ سٹم کے ساتھ پروبلم نہیں ہے وہی تار جو بھی ہے مطلب نہیں 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں I'm not very sure کی کیا پروبلم ہے but سٹم کے پیچھے نے ایک گڑھا ہوتا ہے اس میں آپ اپنا سارا ایکویپمنٹ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کامرا لگا ہوتا ہے کامرا لگا ہوتا ہے سٹم کا کامرا جو میڈل سٹم میں ہوتا ہے اور مائک بھی لگا ہوتا ہے تو وہ سب obviously ان کا ٹرانس میٹر ہوتا ہے جس سے وہ وائرلے سے تب بھی ٹرانس میٹ کر رہا ہے فیڈ آپ کو دے رہا ہے تو ان میں کوئی دککت آگئی مجھے ایسا لگ رہا ہے میبی جو سٹم پ گرا جا کے تو ان میں سے کسی چیز پہ اثر ہوا ہوگا اس کا یا جو بھی ہے but it's not just about the stumps کیونکہ وہ گڑھا دوبارہ کھوڑ کے اور دوبارہ اس کو بھرا جا رہا ہے اس گڑھے سے ایکوپمنٹ نکال کے کچھ فکس کیا گیا ہے اس لئے ہی اتنا ٹائم لگ رہا ہے میں باتاتا ہے نو کیا ہوگا سٹم کا جو تار ہے نو ان میں کھر گیا ہے وہ جب کھچا ہوگا نو تو وہاں دککت آئی ہوگی وہاں دککت آئی ہوگی یہ لگ رہا ہے تو یہی چیز ہویا اور یہ ایسا ہوا کیوں ہے کیونکہ سٹم میں اب لائٹیں جلتی ہیں دیکھا کرو پہلے اب اتنے تار نہیں ہوتے ہیں سٹم میں آپ سے ہونے لگ گئے ہیں اب ہر سٹم میں دیکھتا ہوں میں ایک نہ ایک وائر کنیکٹ ہوتا ہے خیر ابھی تو کھیل رکھاؤ اور سات لوگ لگے ہوئے جیسے لگتا ہے کہ سرجری نہیں چلتی ہاں تو سرجری جیسے ہی ہیں اور انجوں پر پریشر بھی کسی سرجن جیسے ہی ہیں کہ بھئے جلدی کرو کیا ہوا کیوں نہیں ہوا ابھی تک وہاں کیوں کھڑے ہو میچ رکا ہوا ہے تم کو دیکھ نہیں رہا یہ سب چل رہا ہوا پہ بس میں سب طریقے سے بتا رہا ہوں کیا بتا ہواں سے ووکی ٹوکی پہ گالی گلوش بھی چل رہی ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہاں پہ فائنلی اب دوبار سے کھیل چالی ہوتا ہوا اور گراؤنڈ کے جو سٹاپ تھے جو کرنے آئے تھے وہ باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پرتیق جی کیا رہے اوور اینڈ پہ بھی کیا اوور اینڈ پہ بھی چوکے چھکے پہ لائٹ ہے جلتی سٹم کی اور اوور اینڈ ہونے پہ بھی لائٹ جلتی ہے سٹم کا کلر چینج ہوتا ہے پورا وہ دیوالی کی ٹو لائٹ لگا دیا شمی انجرڈ ہے اس لیے نہیں رکھا بٹ اگر وہ fit ہو جائیں گے تو آپ رکھیں گے کیا بولر ہے یار سینچری مار دی یہ کیا بولر نے سینچری مار دی سٹم کی لائن میں میڈل اور لیکسٹم کے سامنے فل ایلنگ کی گین تھی جس کو بلکل سلوٹ میں آئی تھی کھیلا گیا لانگ آن کی اور ایک سنگل کے لیے دوسرا بھی لے لیا جائے گا اور ان دو رنوں کے ساتھ کلکتہ کا سکور ہو جائے گا ایک سو سنتانوے پانچ وکیٹ کے نقصان پہ سترہ دش املاو چار اووروں کے بعد تو اب دو بائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں میدان پر ونکٹیش آئیر اور وہ دے سکتے تھے لیکن آج دن نہیں تھا اندر ایرسل کا بائیں ہاتھ سوور دو بے کٹ سمس کی لائن میں گین سیدھے بات کا پریوگ میڈ آف پہ کھلاڑی ہیں راوب من پاویل ایک رن ملے گا اور ایک سو اٹھانوے پہ پانچ ہو جائے گا کولکتہ سترہ دش املاو پانچ اووروں کے بعد ہاں رکھیں گے انچومن بھائی بلکل کہہ رہے ہیں کہ کون نہیں رکھے گا صحیح بات ہے تو ارشدیب ڈروف کر دو گیا پھر یا مکیش کو جن کو چہل کی جگہ کھلانا چاہتے تھے ساتھ رنوں کا آور ہے لاسٹ وال پہ کوئی رن نہیں آیا ہے اٹھارہ آوروں کا کھےل ہو چکا ہے پورا ایک سو اٹھانوے پہ پانچ کولکتہ کا سکور ہے بائیں ہاں سے آور دو وکیٹ گین تھی جس پہ بیٹ آیا ہی نہیں بال پہ اور آور کی ہو گئی سماپتی تو اب یہاں سے بارہ گیندوں کا کھل باقی رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان بارہ گیندوں پہ کچھ نہیں تو بیس پچیس رن پچیس رن آرام سے بننے چاہیے تو سما دو سو کے آس پاس کا سکور میں ایکسپیکٹ کرنا ہوں دونہ ہی بلے باز ابھی سیٹ نہیں ہے یہاں سے رنکو سنکھے میں مان چکتا ہوں کہ ان کو سیٹ ہونے کیا شکتہ نہیں ہے لیکن ونکٹیش اینیر سید شروعات میں دو تین گیندر لیں گے پرطوش بھا کچھ بھا کچھ پس پرطوش بھا کچھ بھا کچھ یہ چند ہیتا ہے پرطوش بھا کچھ نہیں ہے تو يُ terribly مسئلہ ہے ح Joey ulations آپ کو اپنے پاکے ہیں کوئی دنیا آپ پاکے ہیں آپ کو تیکھ کریں گیرے ہیں کمیرے ہیں کیونکہ کمیرے ہیں چیزا میں آپ کوئی لئے انتظر انتظر اتظر انتظر 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 ایک سینجل کے ساتھ کالکتا کا سکتا ہے اور سینجل کے ساتھ کالکتا کا سکتا ہے میکنچ ساتھ کالکتا کا سکتا ہے 3 گندوں پہ اور رنکو سنگھ 2 پہ Paritosh بھائی are you watching the match on Jio Cinema you must be اور if you're watching it on Star Sports 2, 3 whatever we are on Star Sports 1 so maybe this works حیدی والے پہ اسے اور کی دوسری گندہ آرہی ہے اور بڑا شور دائے ہاتھ سے over the wicket لیکس ٹیم کی اور ہٹے گند کو slap کر دیا ایکسٹرا کبر کی اور شورت 200 پورے کولکتا کے ٹیم کے 205 پہ پانچ 18.2 overوں کے بعد 11.18 کی رنگتی ہو گئی ہے کولکتا کی تو رنکو سنگھ لگاتے ہوئے چھککا لیکسٹرم کی اور شفل کیا تھا اور گند کو لوفٹ کر دیا تھا کورس کے کھلاڑی کے اوپر سے کیا کم مال کا شورت بلے کے بیچو بیچ لینے میں کامیاب ہو پائے سکور بڑھ کے ہو جائے گا اس چھککے کی مدد سے ایکسو چوکا لگ گیا یہاں پہ جی ہاں گین سیدھ جائے گی ڈیپ بیکوڑ پوائنٹ پہ چوکے کے لیے سکور بڑھ کے ہو جائے گا 209 پانچ مکٹ کے نقصان پہ ایک چھککا پھر لگا دیا ایک چوکا 209 پہ پانچ ہو گیا کھولکتا کا سکور 18.3 overوں کے بعد پر رتوش بھائی نے کنفرم کر دیا کہ ہاں وہ جیو سنیما پہ ہی دیکھ رہے ہیں اسی لیے آپ کو زیادہ آپ کو زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور جیو سنیما پہ آٹھانے کا کوئی مطلب طریقہ بھی نہیں ہے می بھی آٹھ بلوکر کام کرتا ہے کیا میں چیک کر آپ کو بتاتا ہوں اگر آٹھ بلوکر کام کرتا ہے جیو سنیما پہ کرتا ہوگا مجھے لگتا نہیں کرتا ہوگا کیونکہ فری میں دکھا رہے تو آٹھ تو دکھائیں گے آپ کو کہیں سے پیسے نہیں کاریں گے بہت سارے لوگوں کو فرکی نہیں بڑتا کی آٹھ بلوکر نہیں آرہے جیسے ابھی میں نے آٹھ بلوکر آن کر رکھا اگر میں آٹھ بلوکر کروں گا تو کیا مجھے آٹھ بلوکر دکھائی دے گا آہ کیا یہ آٹھ آٹھ بلوکر آٹھ بلوکر بھائی مجھے آٹھ بلوکر بھائی پارتوش بھائی گیٹیورسیل آٹھ بلوکر برو دکھائی آٹھ بلوکر کانز دو سو دس پہ پانچ کولکتا کا سکور ہوگیا ٹھارہ دشاملاو پانچ اپنوں کے بعد گیارہ دشاملاو ایک پانچ کی رنگتی کولکتا کی اور یہ اوور بارے رنوں کا لاسٹ ایک بول رہتی ہے راج پریڈکٹ کر اس بول پہ کیا ہوگا اس کون سٹریک پہ کون ہے ایر ایر سنگل یا دبل اچھو ویسے اس اوور میں بارے رن بھی تک آجوں گے لیکن تھوڑے اور رن چھے گئے چوکا 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 لاسٹ بول پہ چوکا یس میں بتا رہو چوکا پڑ گیا ہے تو سکور ہو جائے گا اب اس چوکے کے ساتھ دو سو چودہ پہ پانچ کولکتا کی ٹیم کا انیس اووروں کا کھیل ہو چکا ہے پورا also we have to watch it on ٹی وی بیکرز ٹی وی پہ تھوڑا پہلے آتا ہے اگر آپ جیو سینیما اور کمپیر کروگے ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن ایک بول پہلے چلتا ہے پیسر کا ایک بول پہلے چلتا ہے سپینر کے دو بول پہلے چلتا ہے تو بھئی اگر ہم جیو سینیما سے دیکھ کے آپ کو بتائیں گے تو پھر تو ہم ہی بہت لیٹ ہو جائیں گے اس حساب سے جڑے جاکا ایک اور پہلے چلنا چلنا تو اس لئے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں دو سو چودہ پہ پانچ ہے کولکتا کا سکور انیس اووروں کا کھیل ہو چکا ہے پورا دو سو تو مینڈیٹری ہو گیا ہے ٹی ٹوینٹی میں فن کا کہنا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ دو سو اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ مان کی چلیا آپ نے بہت ہی چھوٹا ٹوٹل سٹ کیا اپنے ٹیم کے لیے تو دو سو تو اب ڈیڑھ سو ہو گیا ہاں وہی ہے ایک سو ساٹھ ستر مان لو ڈیڑھ سو بیزتی ہو جائے گی تھوڑی ڈیڑھ سو کی انڈین ٹیم دو سال ساتھ کے ویلڈکپ میں کتنا بنائی تھی انہوں نے تو ایک سو تڑیپن یا چھپن کچھ ایسا وہ تو الگ ٹیم دا وہی نا تو وہی کہہ رہا اس حساب سے دیکھے وہ کتنا کھیل بدل چکا ہے اوڑ کی اگلی گیند یعنی پہلی گیند کو لیکے تیار دائیں ہاتھ سے راؤں دوے کے ٹھوا میں گیند ہے کیا کوئی کھلاڑی نیچے آئے گا جی ہاں یہاں پہ کیاچ پکرتے لیکن باہر چلے گئے باہر چلے گئے اب ایک بار باؤنڈری چیک کیا جائے گا کہ یہ کیا چھکا یا بچا لیا ریان پراغ نے باؤنڈری چیک کیا جائے گا تب ہی پتا چلے گا آؤٹ نہیں ہے آؤٹ نہیں ہے یہ تو بات ہے پراغ بھی کافی کنونس دکھائی دے نہیں رہے تھے وہاں پہ باہر پکڑا انہوں نے اور پھیک دیا بھائی بچا لیا اپنی ٹیم کے لئے رن بچا ہے لیکن یہ کیچ بھی ہو سکتا ستنے بھائی اب دیکھئے پراغ بہت آگے کھڑے ہیں اگر وہ پیچھے رہتے تو کیچ ہو جاتا یہ یہ تو دیکھو ٹیم کا ڈیسیزن ہوتا ہے یہ کیچ ہکا ہے جی نہیں ہوا میں گیند اٹھا کر کے نیچے کھلاڑی اس بار کیچ پکڑ لیں گے ایک اور وکیٹ آتا ہوا ونکٹیش ایئر کا سکور ہو جائے گا دو سو پندرہ پہ چھے انیس دشاملہ دو اوڑ کی سماپتی کے بعد ہاں تو میں یار کچھ حضر نہیں آرہے کھولکتا کے لیے اب ہی ہر کو ہی دیکھو سنی لے رینجیسی بیٹنگ نہیں کر سکتا ہے یہاں پر رنکو کو زیادہ سٹرائک ملنی چاہیے جی ہے نا جو بیٹنگ وہ کر رہے ہیں ونکٹیش ایئر خود ہر بول پہ جو بیٹ چلا رہے تھے میں بھی بیٹر ہوتا کہ وہ سٹرائک روٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہاں اگر خراب بول آتی ہے خراب بولے تو مار دو لیکن اگر تم کو پتا چل گیا دو تین بول کھل کے ہاں یار ہر بول تو آنیری بیٹ پہ جیسے میں چاہتا ہوں تو کیونکہ یہ پار پلے تو ہے نہیں یہ پہلے دو آور تو ہے نہیں کہ آپ بیٹ چلاتے رہے نہیں بھی آرہی تو کوئی نہیں ابھی تو ریکاوری ہو جائے گی یہاں آپ کے پاس فنشر کے طور پر کیا ہے کوئی روم ہی نہیں ہے بریدنگ سپیس ہے ہی نہیں چلانا ہی پڑے گا آپ کو ہاں یا تو چلائیے تو ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہو گئے لیکن وہ چھے گندے کھیل کے آؤٹ ہوئے چھے پہ انہوں نے آٹھ بنایا یہاں at this stage چھے پہ چھئیے پندرہ کم سے کم چودہ پندرہ دس سے اوپر چکے ہاں تو انہوں نے تھوڑا نقصان کروایا اپنی ٹیم کا نئے بلے باز آئے ہیں رمان دیپ سنگھ دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں پہلی گین پہ انہوں نے کیا کیا سنگھ لے لیا سنگھ لیا سنگھ لیا سنگھ لیا پہ گین تھی فلک کیا تھا اس کو onside میں پچھلے ونچ میں بہت خاترنا catch پکڑا تھا انہوں نے رمان دیپ سنگھ نے پوائنٹ پہ ڈائیو لگا کر کس کا catch تھا وہ بہت زبردست تھا دوسو سولا پہ چھے کول کا تھا انیس تا شملا تین اوانوں کے بعد آہ 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 کنگیلال جی کا پریدکشن کیا تھا راج وہ کہہ رہے کہ چانس بن رہا ہے پریدکشن سہی ہونے کا ساتھ وکیٹ تو مجھے یاد ہے دوسو انتیس ساتھ کھا تھا آپ نے دوسو سولا ہوا ہے ابھی آہ 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 اس کے لئے ایک سنگل بھی نہیں لے پائے سیدھے اکسٹرا کور پہ کھلاڑی کے ہاتھ میں گئی شوٹ تگڑا تھا فورڈ آ کر گیند کو انہوں نے سب کچھ دے دیا جو ان کے شریر میں جتنی جانتی سب جھوگ دی لیکن آنکھ آپ بند کر کے کھول پاتے اس سے پہلے گیند پہنچ گئی تھی اکسٹرا کور کے پاس تو سنگل لیا نہیں جا سکتا اتنی جلدی اور کیونکہ اس نے صفائی سے گیند روک لی تو پھر آپ سوچ بھی نہیں رہا بھاگنے کے بعد میں دو سو سولہ پہ چھے کول کتا دو بولے رہتی ہیں سوور کی ہمام اس بار گیند کو اٹھا دیا ہے ضرور لیکن کیا باؤنڈری کو کلیر کر سکتے ہیں جی آہ اس بار چھککا مل جائے گا رنکو سنگھ فائنلی جو وہ چاہ رہے تھے کرنے میں کامیاب ہوئے شوٹ بول تھی آف سٹم کے باہر پل کر دیا انہوں نے گیند کو اور میڈ وکیٹ پہ سٹانز میں گیند دو سو بائیس پہ چھے کول کتا انہیس دشاملہ پانچ اووروں کے بعد اور لاسٹ بول رہتی ہے یا تو یہ دو سو اٹھائیس ہوگا یا دو سو چھبیس ہوگا میرے خیال میں یعنی آپ چھککا یا چھوکا ہی ایکسپیکٹ کھا ہے جی میں اس سے کم بے ماننی رہا چالیے چھککا تو اچھا لگا ہے سٹرائک رنکو کے پاس ہے تو آئیم باکنگ ہم آئیم باکنگ رنکو شالیے دیکھ لیتے ہیں انتیم بول کو لے کے تیار ہوتے ہو کلدیپ سین سامنے ہوں گے بائے ہاتھ کے بلے باز رنکو سنگ جو چھے آٹھ گیندوں پہ انیس رن بنا چکے ہیں انتیم گیند کو لے کے تیار ہوں گے دائے ہاتھ سے راؤن دا وکیٹ گیند بازی کرتے ہیں اور ایک سنگل آئے گا شاٹ کھیلا تھا بھڑپور لیکن بول جا کے سامنے والے سٹمپس پہ لگ گئی تھی نون سٹرائکر انڈ والے پہ تو اگر وہاں نہیں لگتے تو چوکا تھا یہ نائیم پیچھے آ جاتا چلو کوئی بات نہیں ڈبل ہو سکتا ہار مان لیتا ہوں میں پریڈکشن گلت ہو گیا کوئی نہیں کیا ہو گیا تو سکورڈ ہوگا KKR کا 223 چھے وکٹ کے نقصان پہ 20 اوڑ کی سماپتی کے بات رادے رادے شیوام پندیت جی گوڈیوننگ سوری کومنٹ ہم میس کر گئے بھائیہ لیکن اب دیکھ لیا ہے کیسے ہیں آپ آپ کو ہم دکھاتے ہیں سکور کارڈ سکور کارڈ آلسو سنیل نرین زرہ سے رنوں سے پیچھے رہ گئے اورنج کےپ کی ریس میں ریان پراک سے اوپر نکل جاتے اگر وہ سلا بھائی راڈ کتنے رنج جائے تھے چھے اتر تو یہی اچھوکا ہے چھاٹھ پانچ رن ہاں نو رنج جائے تھے کوئی بات نہیں چلیے بھائی آپ کو دکھائیں سکور کارڈ یہ دیکھئے تو دوستو سکور کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ ککر کی ٹیم نے بیس آور کی کھیل کی سمحابتی میں کیے دو سو تیس رن چھے وکٹ کے نقصان پہ فل سالٹ اور نرین آئے تھے اوپننگ کرنے کے لیے فل سالٹ نے تیرہ گیند پہ کیے دس رن ایک چوکا کوئی چھککا نہیں ان کا شٹرائک ریٹ تھا چھیتر کا آویش خان کی گیند پہ کیچ تھما کر کے ریٹن کیچ تھما کر کے وہ آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد نرین کی بات کرے چھپن گیندوں پہ ایک سو نو رنو کی پاری کافی جبردست ساندار جندہ بات اب جو کہہ لیجئے سب تھا اس پاری میں انہوں نے اپنی پاری میں جاننا چاہیں گے کتنے چوکے لگائے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں تیرہ چوکے اور چھے چھککے بھائی سا بکھیوں دھردی اس کھلاڑی نے آج کے دن لیکن ان کی پاری کی بھی سماپتی ہوئی ٹرینٹ بولٹ نے ان کو بولڈ کیا تھا سٹرائک ریٹ تھا انہوں نے کلدیب سین کی گیند پہ کیس تھمایا تھا روی چندرن اشوین کو اس کے بعد شریس ایر سات گیندوں پہ ایک گیارہ رن ایک چوکا ایک چھککا 157 کا سٹرائک ریٹ اور ایر کی بات کرے تو یجویندر چہن نے ان کو LBW آؤٹ کیا تھا اس کے بعد آنڈرے جائنٹ رسل دس گیندوں پہ تیرہ رن دو چھکے کوئی چھککا نہیں 130 کا سٹرائک ریٹ اور ان کو آویش خان کی بول پہ دھروپ جریل نے کیچ پکڑا تھا ونکٹیش ایر چھے گیندوں پہ آٹھ رن کلدیب سین کی گیند پہ دھروپ جریل نے کیچ پکڑا اور بات کرے رنگو سینگ کی نو گیندوں پہ بیس رن نوٹ آؤٹ گئے تھے اور آماندیب سینگ بھی نوٹ آؤٹ گئے تھے ایک گیندوں پہ ایک رن اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں گیند بازی کی اور کس گیند باز نے کتنے رن دیئے جسٹ ایک سکنڈ ابھی یہ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ تو گیند بازوں کا لیکھا جو کا دیکھئے آپ ٹرینڈ بولٹ نے اوورز کی سٹوات کی تھی چار اوور میں اکتیس رن ایک وکیٹ سات دشاملو سات پانچ کی اکانومی آویش خان چار اوور پینتیس رن دو وکیٹ آٹھ دشاملو سات پانچ کی اکانومی کلدیپ سین چار اوور چیالیس رن دو وکیٹ ایک گیار دشاملو پانچ شوننے کی اکانومی یو جویند چیل چیار اوور چوون رن ایک وکیٹ تیرہ دشاملو پانچ شوننے کی اکانومی ان کی بھی روی چندران اشوین چیار اوور کلدیپ سین پیٹائی کھاتے ہوئے دیکھیں باقی دو گیندباز ٹرینڈ بولٹ اور آویش خان انہوں نے اچھی گیندبازی کی دس سے نیچے کی کانومی تھی ٹرینڈ بولٹ کی تھی سات دشامل سات کی اور آویش خان کی تھی آٹ کی یعنی اچھی گیندبازی ان دونوں گیندبازوں کے دوارہ اب لے کے چلتا ہوں آپ کو فال آف وکیٹ کی اور تو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں فال آف وکیٹ پہلا وکیٹ آیا تھا 21 پہ فلسالٹ کا دوسرا وکیٹ آیا تھا 106 پہ رگوانشی کا تیسرا وکیٹ آیا تھا 133 پہ شریس ایر کا چوتھا وکیٹ آیا تھا اندر رسل کا ایک سو چوراسی پہ پانچوا وکیٹ آیا تھا 195 پہ سنیل نارین کا اور چھٹا وکیٹ آیا تھا وینکٹیش آیر کا 215 پہ partnership کی اور بھی لے کے چلتا ہوں آپ کو میں تو پہلے وکیٹ کے لئے partnership ہوئی تھی 21 گندوں پہ 21 رنوں کی جو ہوئی تھی فلسالٹ کے بیچ میں اور سنیل نارین کے بیچ میں دوسرا وکیٹ کے لئے partnership سنیل نارین اور کے لئے بات کریں تو چودہ گندوں پہ 27 رنوں کی partnership نارین اور آئیر کے بیچ میں چوتھے وکیٹ کے لئے 19 گندوں پہ 51 رنوں کی partnership یہاں بہت پٹائے ہوئی اور کتنی تیجی سے رن آئے آپ دیکھ لیجیے 19 گندوں پہ 51 رن نارین اور رسل کے بیچ جس میں رسل نے زیادہ یوگدان نہیں دیا تھا نارین نے 9 گندوں پہ 29 رن اور رسل نے 10 گندوں پہ 13 تو دھوہ دھار بلے بازی اس کے بعد پانچھو وکیٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے آئٹھ گندوں پہ 11 رن کی partnership سات گندوں پہ 9 رن کیا نارین نے اور رنکو شتنگ نے ایک گندوں پہ کیا تھے ایک رن چھٹے وکیٹ کے لئے 11 گندوں پہ 20 رن ونکٹی شایر اور رنکو سنگھ کے بیچ میں اور آٹھے وکیٹ کے لئے پارٹنرشپ چار گندوں پہ آٹھ رن وں کی جو ہی تھی رمان دیپ سنگھ کے بیچ میں اور رنکو سنگھ کے بیچ میں دوستو اپنے ویڈیو کو لائک کیجے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجے اور آج کے مچ میں بتائیے آپ کو آپ نے first inning دیکھی لیا کس کا پرفارمنس آپ لگا آپ نارین کا نام لیں لیکن گند بازی میں جان چاہوں گا بیٹنگ میں تو easy ہے گند بازی میں کس سات پانچ کی کاؤنمی تو اچھے گند بازی کیا چی ٹرنٹ بولٹ نے اور ایک وکڑ بھی لیا اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا راجستان کا پلائنگ 11 کیونکہ بلے بازی کرنے کے لئے آنا پڑے گا اور ان کے سامنے بہت بڑا ٹوٹل ہے 200 کتنے رنوں کا لباس کون کون دیکھ لیتے تو opening کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے یس اس و جیس وال اور جوز بٹلر جوز بٹلر پلائنگ 11 میں میں ایمپاکٹ میں آپ دیکھ سکتے لیکن ان کو شامل کر لیا جائے گا اور باہر چلے جائے گا کوئی خلاڑی وہ کوئی ہو اتنا فرق نہیں پڑتا کوئی گیند بازی جائے گا لیکن opening کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے یس اس و جیس وال اور جوز بٹلر پھر اس کے بعد آپ کو دکھائی دیں گے سنجو سیمسون پھر آپ کو دکھائی دیں گے ریان پراغ پھر ربمن پاول پھر دروب جوریل پھر شمیرن ہیٹ مائر اور روی چندرن اشوین بھی لیکن اس رنچز میں ہم نہیں چاہیں گے کہ اشوین بلے بازی کرے کیونکہ اگر راجستان کو جیتنا ہے تو شروعاتی بلے بازی جیس وال اور جوز بٹلر ان کو اچھی بلے بازی کرنی پڑے گی ایک بار اب میں آپ دکھانا چاہوں گا کہ کیار کا پلے 11 کیونکہ بلے بازی کا کام رہتا نہیں اب گیند بازی آئیں گے تو ڈیفینڈ کرنے کے لئے ان کے پاس گیند بازی ہے تو گیند بازی تو مجھے بہت ہی کمال دکھائی دے ان کی آپ کو نرین دکھائی دیں گے آندرے رسل وہ بھی گیند بازی کرتے ہیں رامان دیپ سنگھ بھی آل راؤن ڈیف لیکن ان سے شاید آج گیند بازی ان کو شاید نہیں ملے گی کیونکہ بہت گیند باز already ان کے پاس ہے Mitchell Stark australia team کی تیج گیند باز کافی quality گیند باز ہے اور ان کے میں امپیس کیا انہیں گیند باز اس سے آپ تک پھر اس کے بعد امپیکٹ پلیئر کے طور پر موقع ملے گا ایک اور گیند باز کو شامل کرنے کا تو کیا وہ ہوں گے شریس شویس شرما سپنر ہے حالانکہ سپنر بہت ہے ان کے پاس کے پاس نرین ہو جائیں گے چکرورتی ہو جائیں گے ہاں نہیں تین سپنر ہوں گے تو سویس شرما کو شامل کر لیا جائے مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ بتائیے کیا سچ میں سویس شرما کو شامل کریں گے آپ کچھ اور گیند بازی کے ساتھ جانا چاہیں گے یہاں پہ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے سمجھ نہیں آپ کا کومنٹ ایک بار پھر سے کیجئے گا پی ہمارے ساتھ جڑے سو آگت ہے آپ کا ریان پڑاک بھی ہمارے ساتھ ہے یس یس کہہ رہے بھائی آپ کو بلے بازی کر نہ بڑے گا پڑاک صاحب آپ نے catch ہو رہا تھا حالان کی بچ گئے بھائی بھائی شای رہے ریان پڑا کی catch ہوت بھائی کچھ نقصان نہیں ہوا حالان کی کولکتا کی ٹیم 23 رن بنان میں پھر بھی کامیاب ہو گئی جلدی دونوں open outs آ جائیں گے میدان پہ جیس سری جیس وال پریکٹس کرتے دکھائی بھی دے رہے جو بھائی 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 دکھائی دیں گے میدان پہ تو کیا لگتا دوستو آپ کو بتائی گھوڑپ جی کہہ رہے کہ گھوڑپ مہا جن جی kkr will bin تو بلکل بھی جیت سکتی اگر انہوں نے جوز بٹلر اور جیس وال ان دونوں بلے بازوں کو سستے میں نپٹا بھائی kkr کی ٹیم ایزی لیز مقابلے کو جیت سکتی ہے لیکن لیکن اگر جیس وال اور جوز بٹلر ہم جانتے وہ جس کالیبر کے بلے باز ہیں ان دون میں سے ایک بھی چل جاتا تو مشکل کر دیں گے اس مچ میں وہ ککر کا جیتنا گورب مہا جن جی جی سی سی مائی نیم ہائیزنبرگ آپ خوش ہوگے ککر ویل ویل راج بھائی ابھی بھی سوچو ککر جیتے گی ہاں ککر جیت سکتی بھائی جتنے رن انہوں نے بنا لیا دو سو تیس کیونکہ یہ نہیں دو سو ستتر والی پچ تو یہ نہیں تھی شروع میں تو نئی گین جب تھی تو سٹرگل کر رہے تھی بھلے باز تو اتنے رن شاید نہیں بنیں گے جتنے رن آپ نے کل دیکھے تھے تو اس مقابلے کو الگ نظرگی سے دیکھنا ضروری ہے اس لئے دو سو تیس کا سکور دیکھ کیا کئی کم رن بنیں بہت رن نہیں چیز ہو سکتا ہے لیکن بھائی گیرانٹی نہیں کہ چیز ہو جائے گا میں بھیک کروں گا زیادہ کولکتا کی ٹیم کو رازستان کی گنبازی آئیے ایک بار دیکھتے گنبازی میں آپ کے پاس کیونکہ تین کولکتا کی گنبازی دیکھتے ہیں کولکتا نے کھلائے ہیں کتنے overseas players 1 2 3 4 تو overseas تو کوئی آئے گا نہیں سویش شرمہ آسکتے ہیں 5 اروڑا بھی کھلیں کیا لگتا آپ لوگوں کو کون ہوگا وہ کھلاڑی جو یہاں پر آئے گا امپاکٹ player کے طور پر اس کے علاوہ آپ کے پاس سرشت رانہ ہیں ورون چکرورتی مشل سٹارک رامن دیپ آندرے رسل اور سونے لرین آنے ہی سبی کے سبی کھلاڑیں آنے والے ہیں اس سال اگر دیکھیں تو انکول روئے نے دو مقابلے کھلے ہیں اور ان کو کوئی وکٹ نہیں ملائے جبکہ سویاش کی بات کرنے تو ان کو ایک میچ کھلایا گیا تو ایم ناٹ ویری شور کون ہوگا امپاکٹ ان کا پلئیر ویباب روڑا کی بھی ایک بار جانس پرتال کرتے ہیں انہوں نے کھلے تین مقابلے اور چھے وکٹیں انہوں نے لیا ہے ویباب اروڑا نے کنسسٹنٹلی ان کو ہی موقع مل رہا ہے کھلنے کا ویباب اروڑا کو راجستان کی بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھ سکتے ہیں واپسی ہو جائے گی جوس بٹلر کی جوس بٹلر مقابلے میں آج واپس آ جائیں گے اور وہی اوپن کریں گے پچھلے مقابلے میں کوٹین کھلے تھے کوٹین کا پردرشن رنجی میں بہت اچھا رہا تھا گین کے ساتھ بھی بلے کے ساتھ بھی پریماریلی بولر ہیں لیکن نمبر دس پہ آکے بھی چالیس کی اوسط ہے ان کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو رنجی میں ان سے اوپن کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا پچھلے مقابلے میں اور وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا سابت تو سمجھ آ گیا راجستان کو کی بھئیہ جیسے ہی جوس بٹلر وہ تو خیر ویسے بھی جوس بٹلر جیسے ہی واپس آتے فٹ ہو جاتے تو ان کو کھیلنا ہی تھا اور وہ اب کھیل رہے ہیں this is not a highway pitch if you ask me yes agreed this is not please mention the name of bowlers ہاں بتایا بھائی بتایا بھی تو اب ٹیمیں آنی شروع ہو گئی ہیں دونوں ٹیمیں اس وقت میدان پہ آ گئی ہیں کپتان اپنی فیلڈ سیٹ کر رہے ہیں شریہ سیار اس سمیں اور کچھ ہی سمیں میں یہ مقابلہ ہو جائے گا شروع آپ یہاں سے کس کو back کرنا چاہیں گے ضرور بتائیے اس مقابلے میں یہاں سے آپ کس کو جیتتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے بھائیہ کولکتا کا پلڈرہ بھار ہی لگ رہا ہے گندازی جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹرینڈ وولٹ 4 overوں میں 31 run عویش خان 4 overوں میں 35 run دو وقتیں کلدیپ سین 4 overوں میں 40 run یوزوینڈر چہل 4 overوں میں 44 اور عویش اندران اشوینڈ 4 overوں میں 49 تو بھائی زیادہ پٹے ہیں آپ کے جو سپن گنداز ہیں چہل کی کانومی 13 سے زیادہ اشوینڈ کی کانومی 12 سے زیادہ پیس بولرز کہیں زیادہ بہتر کام کرتے ہوئے کلیکٹیولی تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ جب کولکتہ آ لے گی سبسٹیٹیوٹ خلیڑی تو وہ ویبھاب اروڑا ہوں گے جب باقی گندازی ہم نے دیکھے یس ویبھاب اروڑا is on the field رنکو سنگھ کو وہ سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اور ویبھاب اروڑا میدان پہ آ گئے ہیں تو وہ ہی آپ کو گندازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس پاری کے دوران یشہ سوی جہ سوال اور جوس بٹلر کی جوڑی اس سمیں آپ کو میدان پہ نظر آ رہی ہے دونوں اپنس کولکتہ کی ٹیم کے امن سنگھ جی کا سوال ہے سوردہ کی فل ویڈیو دیکھنے کو ملے گی یا شورٹ سے ہی کام چلانا پڑے گا ایکچلی ایسا کوئی فل ویڈیو ہم نے بنایا نہیں تھا اور جو ہم نے بنایا اس میں بھی ٹیکنیکل گلچز کی وجہ سے وہ بیچ بیچ میں اوڈیو جا رہا تھا جو ایک تین آپ لوگ لائف سٹریمنگ کے دوران سمسیا جھیل رہے تھے وہ ایکچلی جب ہم نے ریکارڈ کیا سوردہ کے ساتھ تو اس ویڈیو میں بھی وہ ہوا کہ بیچ بیچ میں آواز چلے گی تو فل ویڈیو ریکارڈ کرنا مطلب سوری ریلیس کرنا بڑا مشکل ہے چلیے بھائی ادھر مقابلہ ہو رہا ہے شروع لیڈیز یہ مقابلہ آج کے دن کا اکلوتہ اس کی دوسری بارے پہلی گند وائیڈ اور اس وائیڈ کے رن کے ساتھ راجستان ایک بغیر نقصان ایک سو بیس گیندوں پہ دو سو تیئیس رنوں کی ضرورت مچل سٹارک کریں گے اوور کی شروعات اور اب اگلی گیند کو لے کے چلیں گے بائیں ہاتھ سے اوور دا وکیٹ بائیں ہاتھ کے بلے باس کے لیے اوپسٹم کے باہر کی گیند اسے کٹ کیا گین جائے گی ڈیپ بیک ویٹ پوائنٹ پہ کھلاری وہاں تینات ہے ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا دو بینہ کسی نقصان کے ایک شونے تشملے ایک اور کی سماپتی کے بعد اب سٹرائک پہ واپس آ جائیں گے پہلی بار اس میچ میں جاؤز دا باس جاؤز بٹلے اور یہ رن چیز کرنا ہے تو یہ کھلاڑی کی بیٹس میں ہے یہ چلے گا تب ہی بنیں گے جیسوال کا فرم ہم دیکھ پا رہے کافی اچھا نہیں ہے ابھی ابھی لاسٹ میچ میں بس وہ پار پلے میں کھڑے رہ گئے تھے تو یہ اچھا ہوا راجستان کی ٹیم کے لئے تھوڑا سا کانفیڈنس ملے گا اس سے یشتیسوال کو بٹ جو جیسوال جس کو ہم جانتے ہیں پچھلے کچھ سمیے سے جن کو ہم نے دیکھا کھلتے ہوئے دیکھا جیسوال is majorly missing in this edition of the IPL تو what a great day it would be if he decides to show up today because the team needs runs from his bat they are chasing a mammoth target of 224 the openers have to fire at least one of them will have to لکستان پہ گنتی پشکی اس گین کو میڈ آن کی اور ایک رن ملے گا اور رجستان کا سکور جائے گا اس سنگل کے ساتھ تین بغیر نوکسان دو گندوں کے بعد دیکھ سو اٹھارا گندیں دو سو اکیس رنوں کی ضرورت یہاں سے مقابلے کو جیتنے کے لئے اور کتنے بلے بازو بلے بازی کرنے کا سٹائل کتنا الگ ہوتا ہے جیسے جواز بٹلر بلے بازی کرتے ہیں تو اپنا لیفٹ والا کندہ وہ کتنا ہلاتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا اور اب تو ہم نے اس IPL میں دیکھا راحل کرپارٹھی کی بلے بازی وہ تو ناچنے لگ جاتے بلے لے کے وہ بھی کریکٹ تو کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے دیکھنا اور کے تیسری گند بائے ہاتھ سے آور تا وکیٹ بائے ہاتھ کے بلے باز کے لئے کٹ مارنا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہو گئے گند گئی وکیٹ کیپر کے گلوز میں رن کا کوئی موقع نہیں تو شاٹ مارنے کے لئے کافی اچھی گند ہاتھ کھوننے کا موقع تھا لیکن بلے پر گند کو نہیں لے پائے جیسوال سکور ابھی بھی تین بنا کسی نقصان کے شونے دشملاو تین آور کی سماپتی کے بعد we've got some comments and I would like to take them okay نیرمی مانڈل جیز جوڑ رہے ہیں good evening Abhilasha is here good evening how are you یار RCB overrived ہے KKRMICSK کے بعد تیسری champion team کی کھلتی آپ لوگ کا کیا کھین ہے بائے ہاتھ سے over the wikate off باہر نکلنے والی گین تھی swing تھا لیکن اس کو اٹھا دیا گیا extra cover کی اور much needed this یشف سوی جیسوال کو early on اگر اس طریقے کا ایکا چوکا مل جاتا ہے تو confidence کے لیے وہ بہت اچھا کام کرے گا سات بگر نقصان راجستان چار گندوں کے بعد ہاں بھئی مجھے آپ کی بات میں کچھ غلط تو لگنی رہا اور دیکھو نا دو بار جیتی بھی ہے کولکتا تو اگر آپ بات کریں سب سے زیادہ جیتنے والی ٹیموں کی تو مومبائی اور چنہی کے بات کون ہے پھر کولکتا ہے تین بار جیتا ہے دو بار جیتا انہوں نے دو بار تو انہوں نے جیتا تھا ایک بار چنہی کو رہا تھا ایک بار پنجاب کو رہا تھا دو بار تو گمبیر کی کپنانی میں جیتا ہے اس کے علاوہ اور کسی نے جیتا ہے ان کو I don't think so بائے ہاں سے over the wicket آف سم کے بار بلہ چلایا لیکن جو شیپ ہے جو گیند ہل رہی ہے Mitchell Stark کی اس کی وجہ سے بیٹ ہو گیا وہ اور گیند باہری کنانے کو چھوڑتے ہوئی گئی wicket کیپر کے پاس اور کوئی رن نہیں ملا پچھلے مقابلے مراج واپس آئے تھوڑے سے فارم میں Mitchell Stark تو حالانکہ مطلب ویسا آؤٹ ان آؤٹ performance تو تب بھی نہیں تھا جس طریقے کا performance وہ دے سکتے نئی گیند کے ساتھ specially but at least some sort of form تو دیکھنے کو ملا تھا پچھلے مقابلے کے دوران اس بار dot ball ہے 7 بگر نقصان راجستان last ball پہ حالانکہ چوکہ پڑ گیا ہے اور اس چوکے کے ساتھ 9 پہ پہ پہنچ جائیں گے یاشر سوی جیسوال 5 گندوں پر جبکہ 11 بگر نقصان ہو جائے گا راجستان کا score shot ball تھی لیکس time کی اور ہٹے تھے cut کیا تھا اس کو اور gain point boundary کے باہر چلی گئی تھی تو یہاں سے 114 گند 213 runوں کی ضرورت 11 run is over لیکن last ball پہ جو چوکہ پڑا اتنا بھی convincing نہیں تھا ایک outside edge جیسا تھا اور backward point کی اور gain گئی تھی تو اتنا برا over نہیں ہے Mitchell جس کی شروعات ہو بھی گئے پہلے اور میں 11 run یہاں سے کتنے چاہیے 213 run چاہیے جیتنے کے لئے راجستان کی ٹیم کو Mitchell stuck کا پہلا over ٹھیک تھا لیکن وہی outside edge لگکے چوکہ مل گیا نہیں تو بڑی over ہوتا گیند بازی کے لئے آچکے ویبھو اروڑا یہ impact ہے ہے آج کے دن جی ہاں رینکو سنگ کو آپ نے باہر کیا سنا رینکو سنگ کو باہر کیوں چاہیں گے کسی نے کومن سیکشن میں بھولا تھا ورلڈ کپ آنے والے اور free fund میں کوئی جانکاری نہیں ہے بھو سکتا ہے بی سی نے کندے پہ رکھ بھولا اور ٹیموں یوگیش بھائی جوڑ رہے ہیں کیسے یوگیش بھائی آمن بھائی کا بڑا انٹرسٹنگ کومن ہے کہ کہ آلدھو کرنٹل آئیم آرسی بھان بھائی آرسی فیوری آئیس کے آرسی 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 کرلو بھائی ساہی ساہی آئی تینک آرسی آرسی ایسا گجرات کو سپورٹ کرتا ہے اسوار کی دوسری گند آرہی ہے دائیں ہاں سے آور دو آرسی سامس کی لائن میں بھائی بھائی آرسی بھائی آرسی 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 کیا آپ سپورٹ کس بیسیس پہ رہے ہیں مالکین دیکھکے یا ٹیم دیکھکے یا کوچنگ سٹاف دیکھ کر جو بھی لوگ رسی بھائی سپورٹ کرتا بہت بڑا کارن یہ کی ویرات کولی کی وجہ سے سپورٹ کرتا تھا کارتا تھا مطلب پاسند ہے ٹیم کس کی وجہ سے ویرات کولی کی لیکن آپ نہیں کرتے آرہی ایسا نہیں ہے میں چاہوں گا بھی بھی اچھا کرے کیونکہ ویرات کولی کے لئے لائیلٹی ہے اس ٹیم کے لئے ہے یہاں پہ ہوا میں گین گین سیدھے جائے گی لانگ آف کے اوپر سے چھکے کے لئے پہلا چھککا لگتا آوہ سیکنڈ انگ میں اور سکور ہو گیا اٹھارہ بغیر نقصان ایک دشامل لاؤ تین اووروں کے باد 111 گندوں پہ 206 رنوں کی ضرورت یہاں اس مقابلے کو جیتنے کے لئے انگکوش پیشن مارک ہٹا دیجے ہٹا دیجے لکھویش سنگ جی گوڈ ایووینگ واتس اپ برو اس لونگ از کو لئی رسی بی رسی رسی مارک برو وہی میرا بھی سوال کیا لوگ یہ عام بات ہے کی چینج کر لیتے یا یہ اکثر ہوتا ہے کیونکہ دیکھو ہم نے کچھ لوگ دیکھے ہیں بٹ ہم ان کا اس بات پہ بھی مزا کو ڈھاتے ہیں یہ ٹیم بدل لیتا ہے دیکھو بھائی وراد کے ڈاؤن فال پہ اس کو سپورٹ کیا لیکن مجھے مزا مزا اور ڈھیر سانا مزا چاہیے آپ کوئی گلتی نہیں اگر آپ مزا چاہتے ہم سب مزا چاہیے اور مزا یہاں پہ دلارہ ہے شسوی جیسوال انیس پہ 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 تیسرا چوکہ ان کے بلے سے 22 بگیر نقصان راجستان سکورو گیا 1.4 اون کے باد 110 گند 202 رینوں کی ضررت راجستان کی ٹیم کے لئے بھے بلکل اچھی بات ہے جیسوال کا بلہ بول رہے بہت ضروری ہے راجستان کے لئے اور انڈین ٹیم کے لئے بھی ایک ایکسٹر میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے تریڈیشنلی اگر دیکھو تو کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں دیکھے گا کہ جوس بٹلر بول ون سے مار رہے ہیں جوس بٹلر کو تھوڑا ٹائم چاہیی ہوتا ہے شروع میں جب کچھ گندے لے لیتے تو پھر اس کے باد ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے جو سنچوڑی بنایا تو اس میں بھی سمجھ لیا تھا ہمیشہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ شروع میں کوئی اور دوسرا آدمی ہو جو توڑ کے کھلے چلی یہاں پر وکیٹ آج 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 یس جیس وال کا تو شروعات ملی تھی کمال کی لیکن آوٹسائیڈ ایج لگا بلے کا اور گین سیدھا گئی سلپ میں کھڑے کھلاری کے ہاتھ میں روڈا نے آؤٹ کیا اور فیملی ممبرز کو یاد کیا رہا ہے راجستان 1.5 آج آج جیس وال 9 پہ انیس حالانکہ دوسرا ہی آج کھڑا رہنا جیس بہت جلدی کھڑی بہت بڑا بھی ٹارگیٹ نہیں جیسے مات چلتا آج آج کے دن آج آج اینڈے میں 5 آج 50 55 55 60 بنا رہی آپ نے اس اور کے رن بنا دیئے تھے آپ کو اتنا نہیں کرنا چاہئے تھا بٹ کوئی نہیں جیس والا آؤٹ ہو گئے اب بللے بازی کر نکلائیں سنجو سیمسن اور سات میں ہوں گے جوز بٹلر تو ان دونے بللے بازوں کو اب ٹکنا پڑے گا بہت دیڑ تک تو اب جا کر کے میچ میں بنے رہنگی راجستان کی ٹیم شریانچ کا کہنا ہے میری کوئی ٹیم نہیں کیونکہ میں ساری ٹیم سپورٹ کرتا ہوں سب میں کوئی میرا فیوریٹ انڈیان کھیل رہا ہے یہ اچھا آنگل ہے شریانچ کا کہنا ہے صرف انڈیان ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں اپل میں لوڈ ہی نہیں لیتا ہوں اس لئے آؤٹ ہو گیا زیادہ تاریف ہو گیا اس لئے آؤٹ ہو گیا یونی کانٹنٹ کہہ رہے ہوں یوگیش بھائی پوچھ رہے یوگیش بھائی کی کیسے ہم بہت سئی بھائی بہت سئی مزا مجھے آپ لوگ کے ساتھ تو بھائیس پہ راجستان 1.5 آوروں کے بھائی آیا وکیٹ اور نیا آور کی شروعات ہو چکی ہے اس کی پہلی گین لے کر تیار ہیں یہ پہ بولر کون آئے بیٹسمن نہیں بیٹسمن تو سیمسن بولر تو ویبھو آرودا آیا آچھا بھی آسٹ آور بچ رہی آئید 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 سیکنڈ آسٹ آؤٹ ہوئے تھے آئید جیسوال آور کی آگلی گیند آنتیم گیند کو لے کر چلیں گے دائے ہاتھ سو ور داوکیٹ فل ٹاوز گیند اس کو کھیل دیا ہے میڈ آف کے پاس آر ایک سنگل لے لیں گے سنگل کی مدد سے سکور بڑھ ہوتا ہوا تائیس جیسوال آؤٹ ہونے جنہوں نے نو گیند پہ 19 رن کیے اور کافی اچھی بلے بازی کرے تھے لیکن تھوڑ سا ڈیسپریٹ ہو گئے سوچا کہ اگلے اور کے بھی رن اسی آؤڑ میں بنا دیا جائے اور اس چکر میں اپنا وکیٹ کھا آتے ہو جیسوال تیس پہ ایک راجستان کا score دو وروں کا کھیل پورا ہو چکا ہے رن گتی کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن جیسوال کا وکیٹ اتنی جلدی جانے سے ضرور چوبھن محسوس کریں گے رویت کے ساتھ کون سا اپنر اوپن کرنا چاہیے ورل ٹی ٹوی میں فن کا سوال دیکھو اگر viraad koly کو ٹی میں رکھا جاتا ہے تو میں چاہوں گا viraad koly open کریں کیونکہ وہ best opportunity دے گا viraad کو to flourish and i want him to do well آپ کا آپ کا opener کون ہے راج آپ نے مجھے بتائے آپ کے دو اپنے کون سے ہوں گے کھل اس گیند کے بائیں ہاتھ سے آور دو وقت کٹ کی اس گیند کو گین سیدھے ڈیپ بیکو پوائنٹ پہ پکڑتے اس کو اور ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ ہو جائے گا چوبیس ایک وقت کے نقصان پہ تو آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر viraad شبمن گل کو میں کہتا ہوں کہ ون ڈاؤن آنا چاہی ہے اگر آپ کھلاتے ہیں تو viraad koli کو نہیں تو اگر آپ viraad koli کو drop کرتے تو بہت ہی نہیں ہوگی اور مجھے کوئی مطلب آشیر نہیں ہوگا اگر نمبر تین پہ کھلتے میں چاہتا ان کو open کروانا گیند کو اس بار gap میں نکالا گیا پالے میں آگئی جوس بٹلر کے ڈرائیو کر دیا اس کو پوائنٹ کی اور چوکے کے ساتھ چھے پہ جوس بٹلر 28 پہ راجستان 2 2 over کے بعد 12 کی رنگتی ہے اس سویانج کا کہنا ہے کیا میکسیو کو سارے پیسے ملتے ہیں اگر وہ mental issue پہ باہر جاتا ہے نہیں سارے پیسے نہیں ملیں گے اب تک جو کھیلے اس کی match fees نہیں ہوتا ہے اس over کی تیسری گین بائیں ہاتھ سے over the wicket wide the hole زیادہ باہر اور راجستان کا score 29 1 wicket کے نقصان پہ 2 over کے بعد ہاں یہ اگر کوئی بھارتی کھلاڑی ہوتا لیکن دیکھو mental آپ بولوگے کہ فٹیگ ہو گیا تو پیسہ شاید نہیں ملتا ہے کوئی physical injury ہو جاتی ہے ڈاکٹر نے بول دیا کہ اس کو stress fracture ہو گیا باہر بٹھاؤ تو بی سیزن آپ پیسے دیتا ہے اگر آپ انڈیان کرکٹر بی سیزن نے ان کو جتنا پیسہ ملنا تھا آئی پیل کھیل کے اتنا پیسہ دیا تھا کیوں کیونکہ بی سیزن یہ مانتا ہے کہ لڑکا ہمارے لیے بھی کھیلتا اور اگر انجری ہوئی ہے تو اس میں ہمارے لیے کھیلتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تب ہی وہ یہاں انجرد ہوا ہے یوگدان ہمارے لیے کھیلنے ہوگیا ہے تو آفیس سے چھٹی مل جائے اگر آپ کہیں کام کرتے ہو اور آپ جا کے بولیں کی میں مل جائے اور مل جائے مل جائے اگر کوئی بھی کام بہت دن رات کرتے رہوگے بھلیں آپ کو انیشیل ہی مزا ہی رہا تھا بہت فٹیگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کریں ہی نی پاؤ ہوگے چاہے جتنی کوشش کرلو نہیں ہو سکتا سمبھو نہیں تو I know it's real but I think majority لوگ ابھی بھی یقین کرتے گیند کو نکال دیا گیا اس پار پوائنٹ کور کی اور سیمار رکھا کے باہر چوکا راجستان کا سکور ہو جائے 34 ایک وکیٹ کے نقصان پر 2.4 اوبروں کے بعد 104 گند 190 رنوں کی ضررت آمن سنگ جی کا کومنٹ آئے بوس چلے گا چل بھاگ بیپ 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 Crime Story کیا لے بھائی چشما لگا کے آگئے ہوں چشما لگا کے Maxwell کا replacement فن ابھی تک کوئی جانکاری نہیں بھائی اس ٹیم کا replacement ڈونڈو آپ بھائی ہاتھ سوور the وکیٹ کٹ کیا گیا پھر سے لیکن دی پوائنٹ پر پروٹیکشن ہے اور ایک ہی دن ملے گا 35 پہ ایک راجستان کا score ہے 12 شبلا 5 شبلا کے بعد شیانج کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ اس کا غلط use کریں گے بہت لوگ غلط use کریں گے میں بھی کروں گا میں نہیں ہوں گا کومنٹری کرنے اور بول دوں گا کہ ہاں بھائی نہیں آیا کیونکہ mental issue ہے mental fatigue تو مینے اکیلے کی کومنٹری ایک روم میں بیٹھ کے اور تو ویڈیو نہیں ہوا کرتا تھا آڈیو ہوا کرتا تھا اور ہوا میں گین تھی اور گین کو روک لیا شور تھرڈ من کے کھلاڑی کیا چھوٹ کیا چھوٹ کیا وہاں پہ ورن چکرورتی بیس فیلڈر نہیں دنیا چھتیس پہ ایک سنگل بھی لیا گیا راجستان کا سکور ہو گیا تین اوانو کے باد تو بھائی تب بھی آئیڈیا یہی تھا کی لیٹس دو سمتھنگ گیوز جو جو ایدیو بکیز میڈیو میڈیو گوڈ ای لیو دیس ایدیو آئیڈیو 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 it will become what it did اب جو جتنے چینل سے ہمارے تین وہ سب ملا کہ 1.3 million subscribers ہو گئے مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ سب ہوگا میں مزے کے لئے کرنا سٹارٹ کیا تھا اور میں اب بھی مزے کے لئے کرنا کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے کرنا کہ میں کوئی لوڈ نہ ہو اور مزا آتے رہے تو میں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ رہا ہوں میں کوئی stress نہیں لے رہا ہوں کبھی scorecard رکھ بھی جائے گا تو آپ نہیں دیکھو گے کہ میں پانک کر رہا ہوں کبھی آرڈیو چلے جائے تو آپ نہیں دیکھو گے کہ میرا چہرہ لال ہو کیا بکی آرڈیو نوٹ مجھے آرڈیو 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 سلام کی لائن میں گین اس کو ٹھا دیا لانگ کی اور چوکا مل جائے گا اور چالیس پیک جائے گا راجستان کا آرڈیو 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 انفرنٹ آف سکوئر سیما رکھا کے باہر ایک اور چوکہ چاوالیس پہ ایک راجستان تین دشاملہ دو وروں کے بعد کل بینگلور کی شروعات بھی کچھ ایسی ہی ہوئی تھی اور اس کے بعد خیر وہ ہار گئے تھے لیکن یہاں اتنا بڑا ٹوٹل ہے نہیں اس شروعات کے بعد آپ نا جیتنے کی امید کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگریڈ سٹرمز کی لائن میں بول تھی جس کو فلک کیا تھا گین سیدھے گئی تھی دیپ سکوئر لیک پہ جہاں رسل جوگنگ کرتے ہو دکھائی دیئے تھے اگر وہ ڈائیو لگاتے تو بال کو روک لیتے لیکن ہم جانتے ہیں فٹنیس کا ایشو ہے ان کو اس لئے انہوں نے بال کو جانے دیا گیند کو کھل دیا ہے لونگ گون پہ کھلاڑی پیچھے تینات ایک سنگل مل جاگا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا پینتالیس ایک وکیٹ کے نقصان پہ تین دشاملہ تین اوور کی سماپتی کے باد سنجو سیمسن یہاں سے کماند سنبھالتے ہوئے چھے گیندوں پہ بارہ رن بنا چکے دو چوکے ابھی تک لگا چکے ہو اور اب شٹرائک پہ واپس آ جائیں گے جوز بٹلر جنہوں نے چھے گیندوں پہ کی ایک گیارہ رن اوور کی چوتھی گیند کو لے کے تیار ہوتے ہو بیوو اروڑا سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز ان کے لئے دائیں ہاتھ اور اس گیند کو کھیل دیا جوز بٹلر نے واپس گیند باز کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی 45 ایک وکٹ کے نقصان پہ یہاں سے جیتنے کے لئے چاہیے 189 رن 98 گیندوں پہ تو بنائے جا سکتے ہیں ابھی تو میچ کی شرپ سڑھات ہوئی ہے سیکنڈ انگ کی اور رن بھی آپ کے بورٹ پہ تھوڑ بہت آ چکے ہیں ایسی استھیتی میں KKR کی ٹیم بھی تھی تو یہاں سے آپ چاہیں گے کہ دونوں بلے باز جو ابھی رن بنا رہے وہی ٹکیر ہے کافی لمبے سمیں تک گیند کو آگے بڑھ کے کھیل دیا پوئنٹ کے کھیلارے کے پاس رن کا موقع تھا ایک اور اس کو پورا بکیا سکور بڑھ کے ہو جائے گا 46 ایک وکٹ کے نقصان پہ 3.5 اوڑ کی سماپتی کے بعد امن سنگھ جی کہہ رہا ہے کہ میرا کومنٹ دیکھو اوپر دیکھتے ہیں بھائی ابھی اچھا امن بھائی کہہ رہا ہے انشمن بھائی سمجھو چل لڑکے ہیں یہ ہم سے بہت زیادہ مزے کرتے ہیں سٹریم میں باریکی سے دیکھو تو لڑکوں کو بھائی بھائی بات تو سہی ہے مزے تو کرتے ہیں ہم اوڑ کی انتیم گیند دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لئے سٹمپس کی لائن میں گیند تھی پھر سے سیمسن نے اس گیند کو کھیل دیا گیند باز کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی چھہالیس ایک وکٹ کے نقصان پہ چار اوڑ کی سماپتی کے باد راجستان کے پاس ہٹمائر اور پاویل پاویل کو پاگل لکھ دیا انہوں نے کہا کیا میں سمجھ گیا پاویل کرنا چاہتے تھے انشمن بھائی تو راجستان کے پاس ہٹمائر اور پاویل جیسی بلے بازی ہے جو آخری چار میں ستر بھی ہوں گے تو بنانے کی شمتہ رکھتے ہیں اگریڈ اگریڈ اس لیے میچ انٹرسٹنگ ہے حالانکہ میں کولکتا کو ضرور بیک کر رہا تھا بٹ اب میں مانتا ہوں کہ بھائیہ برابری پہ آ گیا ہے اب یہاں سے جو بیٹر کھلے گا جو مومنٹم راجستان نے بنا لیا اگر وہ مینٹین کر کے رکھ پائیں گے ان کو ہار اس لیے پتلا ان کو جیتنے سے نہیں روکا جا سکتا اور کولکتا کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے وکٹیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رنگتی کم چاہیے تو بکٹ لے لو بلکل تو ان کو کنسسٹنٹلی بکٹیں چاہیے دیوانش کہہ رہے ہیں کہ کیا آر جیتے گا ٹھیک ہے بھائی انشومن بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مزے کرتے ہیں تب ہی تو سننے آتے ورنہ کیوں آتے ہاں اور مجھے پتا ہے انشومن بھائی دیکھو آپ کو مزا آتا ہے امان سنگ جی کو مزا آتا ہے شیانش کو مزا آتا ہے کرائیم سٹوری ہمیں نام لوں گا لکھویر سنگ جی بہت سے لوگ ہیں مطلب سوری جو لوگ سن رہے ہیں سب کا نام تو نہیں لیا جا سکتا ہمیں جو میں کوئی آد آ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں تو اگر ان لوگوں کو مزا آ رہے ہیں تو اگر الگوریدم یہ اور لوگوں کو دکھائے گا تو ان کو بھی مزا آ رہے گا اب یہ الگوریدم کے اوپر ہے وہ جب لوگوں کو یہ پیش کرنا چاہے تب کر سکتا ہے and it takes time کیونکہ ہم active تھے نہیں copyright پڑا یہ ہوا وہ ہوا تو اس کی وجہ سے چینل دیڑ ہے تو آپ اپنا کام کرتے رہو باقی جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی ویرتھ کی چنتہ مت کرو کان لکھا ہے گیتا میں لکھا ہے تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں مزا آ رہے ہیں لوگ جو سن رہے ہیں ان کو مزا آ رہے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے گا آپ کو مزا آ رہا ہے لیکن یہاں پہ راجستان کو مزا نہیں آئے گا وکٹ آ جائے گا ایک اور میڈان پہ سنیل نرین نے کیچ کو کیا پورا سنیل نرین کو گیم کے باہر رکھا ہی نہیں جا سکتا بلے کے ساتھ گیند کے ساتھ اور اب فیلڈ میں کیچ بھی پورا کر لیا گیا ہے دھورا رام کو آمد جی کا نام سب سے پہلے لیجئے آمن سنگ جی کہہ رہے ہیں ان کا نام نہیں نہیں بھی لیں گے تو چلے گا کیونکہ وہ ان کا نام تو لینے کا ہے ہی نہیں مطلب کی نہیں لیں گے تو اس سے کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا نہیں everybody knows خڑاب سوڈیا موڈا ہی موڈا فن کہنے سٹمز کی لین میں گین تھی جس کو سنجو سیمسن میڈان کے اوپر سے مارنا چاہتے تھے لیکن ٹائمنگ بہتر نہیں تھی اس لئے گین سیدھے گئی میڈان کے ہاتھ میں آمد ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اگر آپ کو رنگتی کم کرنی ہے تو وکٹ لے لو تو اپنا کام کر دیا ہے راجستان نے آج پراغ کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اور جو ایک ریپیٹیشن بیلڈ کر رہے ہیں اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اچھی اپرچی ٹیم تھوڑا بہت ٹربل ہے اگر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور جو آج کل بیٹنگ کر رہے ہیں کر دیتے ہیں دس آور بھی کھیل گئے تو میچ ختم کر دیں گے وہ مطلب میچ میں بھی جتا نہیں دیں گے بہت وہ جب آؤٹ ہوں گے دس آوروں کے بعد تو وہاں سے نہیں جیت پائے گی کیونکہ ان کی شروعات تھوڑی سلو ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں اگر آپ کو میچ میں بنے رہنے تو ہر آور میں کم سے کم دس سے اوپر انتوں آپ کو بنا نہیں پڑیں گے تو انت میں آپ دیکھو گے کہ ریکوائرٹ رن گتی اتنی بڑھ جائے گی کی بھلے باز اپنے آپ دواب میں آؤٹ ہو جائے گا ڈائیں ہاتھ سے over the wicket shot ball کھیلنے کا پریاست نہیں بیٹ پہ گین کو لیا جا سکا ایک باؤنسر کا اشارہ امپائر کا 47 پہ دو راجستان 4.3 آوروں کے بعد آج میں دن بھر سویا جب اٹھا تو انتر آتوا نے بولا تُو امن نہیں سالے تُو اپنی زندگی کا رامن ہے لیکن I am going to change it امن بھائی I am with you I am with you on this کبھی کبھی دن بھر سونا ٹھیک ہے بھائی کوئی دکھ کر نہیں ہے sometimes it's all right سائل کپور is here تالیا بجائی جائے بھائی چیمپین سائل کپور کے لیے it's going to be ریان پڑک شو tonight prediction آتی ہوئی شاندار کچھ specific کس کا گرے گا یہ سب بتائیے مجھے اور میرے دوستوں کو بہت پسند آئی ہے great بھائیوں جو real ہم نے بنائی ہے پرتیق پرمار جی کہنے ان کو مزا آیا thank you thank you thank you اور جہاں تک مزے کرنی کی بات ہے last اس میں add کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت مزا آتا ہے اسی لیے میں کرتا ہوں جب نہیں آتا ہے تو میں کر ہی نہیں پاتا اور یہ صرف commentary youtube کے سندر میں نہیں ہے جندگی کے باقی آپ حصے بھی دیکھیں گے تو میں کو مزا نہیں آ رہا ہے تو I'm out I just can't do it that's how I've always been تو آپ کو بالکل چنتہ نہیں کرنی ہے کہ اتنا کم real time ہے تو لڑکے کو مزا آ رہا ہے I appreciate your concern but please don't worry about the real time just have fun okay it's over this conversation for now is over next time کے بہت زیادہ باہر گین تھی کھلنے کا پریاس لیکن bad پر گین نہیں آئی not bad کیونکہ وائیڈ مل گیا ہے اور تالیس پہ دو راجستان کا سکور ہو گیا چار دشاملوں چار اوقروں کے بعد بیانوے گندوں پہ 176 رنوں کی ضرورت ہے یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ساہل بھائی کہتا ہے اسی پلس مارے گا آج پڑاک ہاں ساہل نے یہ بول دیا ہے ابھی تو امپیکٹ پلیئر آئے گا شبہم شرما جو اچھا کھیلتا ہے بلے بازی بہت ان کے پاس کون شبہم شرما کہہ رہے ہیں شویش شرما شویش ہے وہ ہاں بھائی بٹ امپیکٹ لے نہیں لیا ہے کے کیار نے آہ ہرشی ترانا آ چکے ہیں بے با 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 روڑا ہرشی ترانا تو پہلے سے تھے بے با با روڑا آ چکے ہیں کریک تو بھائیہ نہیں بٹ اس کے علاوہ بہت زیادہ بیٹنگ ہے اوڑ کی پانچوی گیند لے کے چلیں گے گیند باز سامنے ہوں کے بلے باز ریان پڑاک ڈائے ہاتھ سے آور دوکےٹ بلے کے بہاری کنار پہ بول لگی وہاں پہ مس فیلڈ کرتا ہوا کھلاری گیند سیدھے نکل جائے گی تھرڈ من کی اور کھلاری کون تھے وہاں پہ جس نے انہوں نے مس فیلڈ کیا کیا یہ وہی چکرورتی ائیر تھے ائیر کا دن میں آج ائیر سے ایسی فیلنگ کی امید ہم بلکل بھی نہیں کرتے ہیں اور یہاں قسمت والے پڑاک بھی کیونکہ لیکشٹم کی شفل کیا تھا گیند کو کھیلنا چاہتے تھے آن سائیڈ میں لیکن بلے کا باہر ہی کنار لگا اور گیند سیدھے گئی تھی تھرڈ من پہ سائل بھائی ویڈیو کالنگ پر کیوں نہیں آئے بھائی ٹیکنیکل لوچا ہے جس کی وجہ سے اب دیکھ رہو تیسرا مائک بھی use نہیں کر پاتے ہیں پاریتوش آتا ہے تو یا تو راج اور پاریتوش پیٹھتے ہیں یا میں اور پاریتوش کیونکہ تیسرا مائک ہی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے وہ مکسر ہمیں دھوکھا دے رہا ہے اب اس میں ہرڈویر ایشو ہے صوتویر ایشو ہے ای دوند نو ایف ٹریکی می رہا ہے کتے ہو تو ہی مائک ہو پیٹھتا ہی آنو آدیو میکسر اور تیسرا میکسر ایف آئی 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 سی سہیل اسوال بیغیفل کیونکہ اسے آپ میکسر بابا اس آپ کھر 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 اس کھر کھر آئی یہ ساری وہ کلپس ہیں جو دس سال بارہ سال پہلے گئے ہیں ان پر نہیں آئے گا کوپی رائٹ جشن پریت سنگھ جی love you too how are you my friend how is Amsterdam جشن پریت سنگھ جی کیا کرتے ہیں آپ مزے کے لیے Amsterdam میں کیا کرتے ہیں ویکنڈ پر چھٹی ہوتی ہے کب چھٹی ہوتی ہے آپ کی فن کا کہنا ہے سائل بھائی کو فزیکل ہی لاؤ سائل بھائی میں میں آئیں گے یہ ہمارا نیا جوک ہے سائل بھائی میں میں آئیں گے میں میں تو فزیکل ہی اگلے مہینے آپ کو ادھر نظر آئے گے سائل بھائی میں آئے گے بتاو گولی تو نہیں داؤگے دائینات سے اوڑ دوئے کے لیکس ام پہ گینتھی فلک کیا گیا اس کو آن سائیڈ میں سکوئر لگ کی اور چوکا اور اس چوکے کے ساتھ ستاون پہ دو راجستان پانچ دے شاملا ایک آوروں کے بعد لیکس ام پہ گینتھی جس کو فلک کر دیا گیا تھا اور یہ دوسرا چوکا ہے ریان پھرا کن نو پہ وہ پہنچ گیا ہے پانچ گیندے کھلی ہیں اور یہاں سے نوہ سی گیندوں پہ کتنے رنو کی زرعت ہے ایک سو سرسٹ 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 تو پڑا یہاں پہ اچھی بلے بازی کرتے ہوئے اب دو چوکے لگا دی ایک چوکا لگا انہوں نے فلک کر کے گیند سی دے گئی تھی دیپ سکوئر لگ پہ اب اگلی گیند کا کریں گے سامنا بہب آرودا کیے گیند ہوگے اور سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا اٹھاون دو وکیٹ کے نقصاد پہ ڈرائیو کیا تھا گیند کو گیند گئی تھی کورس کے خلالے کے پاس اچھی فیلڈنگ کی تھی وہاں پہ رگوانچی نے ڈائیو لگا کر کے اپنے ٹیم کے لئے ایک سے آدھیک رن بچائے اب آور کی تیسری گیند لے کے چلیں گے گیند باز یہ ان کا تیسرا آور ہے اب تک ستائیس رن دے کر کے ایک وکیٹ ان کو مل چکا ہے اور اس بات سامنے شٹرائک پہ ہوں گے جوز بٹل جو کی نو گیندوں پہ تیرہ رن بنا کر بلے بازی کر رہا ہے دو چوکے وہ لگا چکے اپنی پاری میں اور ان کو تھوڑا سنبھل کے کھیلنا چاہیے کیونکہ وہی وہ بلے باز ہے جو اگر چل گئے تو اس رن چیز میں بہت اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں دائے ہاتھ سے بڑا شوٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن بلے پہ گیند آئی نہیں اور رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی ہے اٹھاون اور نو بول آ جائے گا یہاں پہ تو فری ہٹ گیند کھیلنے کا موقع ملے گا جوز دے بوس کو اس سے بہتر موقع کیا ملیں گے آپ کو فرم میں واپس آنے کے فرم کے ایتنا ہی بورا ہے جوز بٹلر کا ابھی تک مطلب لگا ہے کی فسے ہوئے دکھائی دیئے تو آپ کو ایک بول ایسی مل جاتی ہے جس پہ آپ آنکھ بند کر کے جو بھی کھلی جی آپ شوٹ مارنے کا موقع ملے اور اور اس میں آپ کے کونفیڈنس میں بوسٹ ملے آپ کو ہاں کیونکہ اس پہ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے اور لیجے لگا بھی دیا جوز بٹلر نے چھکا فل ٹوز گین تھی اس کو اٹھا کے مارا لونگون کے اوپر سے شوٹ جوز دے بوس سکور بڑھے جا 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 گا پینسر دو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ دشاملوں تین آور کی سماپتی کے بعد آرجن بھائی مکوانا کہہ رہے ہیں مکسر نہیں رامن ہے صحیح بات ہے مکسر یہی ہے سن لے گا اور بورا مانجے بات چلا کبھی ٹھیک ہی نہیں آئے اس لئے تھوڑا آرام سے ہاتھ کیجھ کے اوکے عبدود جی کا کہنا ہے ریان پراک تیس کے اندر آؤٹ ہوگا آج بٹلر کھلیں گے اوکے کرنویلا چھے سیٹ پہ دو ہو گیا راجستان کا سکور پانچ دشاملو چار آوروں کے بعد جب تک ساحل بھائی نہیں آئیں گے تب تک آرسی بی نہیں جیتے گی تو ساحل بھائی اس سال نہیں جیتے گی پھر فن کہہ رہا ہے اس سال نہیں جیتے گی تو نیچے انشمن بھائی کا کہنا ہے کہ فن ساحل بھائی آب ہی جائیں گے تو بھی آرسی بی نہیں جیتے گی اس بولنگ کے ساتھ تو نہیں جیتے گی صحیح بات ہے ایک ہی آدمی بچا سکتا ساحل بھائی کو آدمی یا کہہ لیجے عورت ایلس پہری نہیں ساحل بھائی کو نہیں آرسی بی کو دائے ہاں سے اوبر دو اکیت اٹھا دیا ہے گے ان کو لانگ آن کی اوٹ چھے رنوں کے لیے ریان پراغ نے پہلا چھککا پراغ کا سات پہ سولہ ان کا سکور بہتر پہ دو راجستان کا سکور ہے پانچ دشاملہ پانچ اوبروں کے بعد پچاسی گندے ایک سو پاون رنوں کی ضرورت ہے یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ساتیم بھائی آرسی بی ورسیز ایم آئی میں ٹوس کو لے کر ایشو ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اب بھی بات کی تھی ہم نے اس کے بارے میں اور سر مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کچھ غلط ہوا ہے میں نے دیکھا دھیان سے دیکھا میں نے اور مجھے تو بالکل نہیں لگا کہ چکہ پلٹ دیا جوگل شریناتھ نے اور مطلب کوئی اور پتہ کیا آپ کو اتنی جلدی کچھ بھی بھڑسا نہیں کرنا چاہی اگر فاف خدا کے کچھ کہتے ہیں تو وہ سواج میں آتا ابھی تک نہ ہم نے کچھ سنا ہے کہ ایسا ہوا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فاف publicly کچھ بھی کہیں گے توس کے بارے میں ان کو کیا آگے IPL میں کام نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں ہوا کچھ اور مجھے لگتا ہی کہ جو match referee ہیں یہ سیم بات میں دہرہا رہا ہوں 1. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے کچھ غلط نہیں لگا 2. جو آدمی referee ہے جب وگل شریناتھ میں تو جتنا بچپن سے دیکھا ان کو مجھے کبھی لگا نہیں کہ وہ 3 number کے آدمی ہے اور بہت ہی تگڑا score بنا دیا انہوں نے پاو play میں 76 بنا دیا بھائی ہاں یہ آسان بنا لیا انہوں نے اپنے لیے کافی آسان بنا لیا یہ کیسا impact player نہیں ابھی تک ٹھیک تھے سیانچ بھائی اس اور میں بمبا کھا گیا نا اس اور میں بمبا کھا گیا اور اس پرتی ہوگی تھا میں ابھی تک ٹھیک تھا کام کیا تھا انہوں نے لیکن یہاں تھوڑی پیٹائی ہو گئی ہے ہرشی ترانا بے بے آرودہ بے آرودہ چلو میں ان کے آپ کو فگرز دکھاتا ہوں یہ ویبھاب ورودہ کے آنکڑے ہیں لیکن بولنگ دیکھے آپ تین مقابلوں میں چھے وکٹیں آٹھ کی کانمی بھائی 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 کبھی کبھی ہر کوئی پیٹ جاتا ہے تو کیا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے 40 وچنگ ایک ٹائم تو بھی تھا جب highest وچنگ ہوتی تھی چینل پہ وائرل ہیٹ کا کہنا ہے جی آپ کے پس کوئی اس کو بیٹنگ ہم سیکھ کیا ہے اس بار تو پاور پلی سماپ تو جیسے ہی پاور پلی کی سماپ تی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپنر آگیا گین بازی کرنے کے لیے ہو اور پہلی بار ہم کسی سپن گین بازی اس پاری میں دیکھیں گین بازی کرتے ہوئے دائیں گیندوں پہ 147 رنوں کی ضرورت پہ where else you guys are streaming another channel but it's for the algorithm it's not for you it's not for me i have given it to the algorithm that's why we never bring it up پہ پہ گین پہ 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 گین سکوار لے اور وہاں سے تھو آرہا ہے اور بھاگ دو رن پورے کر لیے جائیں 89 پہ دو ہو جائے گا راجستان کا score 6 2 over کے بعد weekend میں ہم indian tourist اور friend کے ساتھ chill کرتے ہیں وہاں پہ وہ truck driver کی job چلاتے ہیں ٹھیک ہے life چل رہی ہے سار cool ہے بس سب چنگا ہے تب کوئی load نہیں ہے بیہار کے بچوں نے پھر سے کمال کر دیا ہے UPSC کے result میں shot ball تھے اس بار wicket کی پر چھوک گئے گین جارہی ہے shot finale کی اور ایک run ملے گا اور score ہو جائے گا راجستان کا 81 پہ 2 6 2 over کے بعد wide ball دی گئی ہے to wide plus run یعنی 2 run مل جائیں گے اس gain پہ score بھلے باز جاؤز بٹلر کے لیے سٹمز کی لائن میں گین اس کو پش کر دیا آن سائیڈ میں اور تیجی سیکھ سنگل پورا کریں گے کیا دوسرے کے لئے پلٹیں گے جی ہاں تو 2 run مل جائیں گے اس گین پہ score بڑھ کے ہو جائے 83 2 wicket کے نقصان پہ 6 3 ہملاو تین آور کی سماپتی کے بعد آور کی چوتھی گین لے کے چلیں سامنے ہوں جو 14 گین پہ 23 run بنا کر کے بلے بازی کر رہے اور آگلی گین سامنے کرنے لئے تیار سنگل آجا گا اس گین پہ بھی سنگل کی مدد سے score بڑھ کے نقصان پہ ہلکے آتو سے پشکیا تھا آنسائید میں وابس وکیٹ کی پر جا کر گین کو اٹھائیں گے تب تک بلے بازی نے ایک سنگل کو کر لیا تھا پورا یہاں سے رجیستان کو میتھ جیتنے کے لئے چاہیے ایسی گین پہ ایک سو چالی سنگل اتنا اتنا مشکل نہیں ہے پھر کوئی آیا ہمارے گل پہ بیٹ کا میرا اوکے یہ تو ٹھیک ہے بیٹ سو بیٹ دیا اگلی گین اس کو کھیل دیا ہے ڈی پہ آئی کی سکور بڑھ کی نقصان پہ چھ دشم پانچ آئر کی سم آبتی کے بعد نرین کی آئر کی آئر سامنے سٹرائک پہ ہوں گے جو نو گین دس گیندوں پہ تیرہ رن بنایا کر بلے بازی کر رہے ہیں تیس ماف کی جیگا گیند کو کھل دیا میڈ آف پہ کھلا رن کا موکان سکور ابھی بھی 85 2 1 8 کے نقصان پہ سات آئر کی سماپتی کے بعد دوستو اپنے ویڈیو کو لائک لائک کیجئے اور ساتھی آپ سب جڑنے کے لئے بہت بہت دھنی واد بنے رہی ہمارے ساتھ تو 78 گیندوں پہ 149 رن بلے بازی اور کیا رہ جاتی ان کے پاس روف جوریل بستے راب من پاول بستے ہیٹ مار بستے ہیں اور کوئی بلے باز ان کے علاوہ جی نہیں لیکن انت میں ایسا ماحول ہو جائے گا کہ اشوین سے کام چلے گا لیکن اس کے باوجود راج بیٹنگ ابھی بہت ہے ہیٹ مار اور راب پاول یہاں ایک پارٹنرشپ چاہیے آپ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے کھڑا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ پاول اور ہٹمائر دونوں کے لئے بھی تھوڑا جلدی ہے بیٹنگ کے لئے آنے کے لئے دونوں کے لئے میری نظر میں بہت جلدی ہے تو ایک وکیٹ بھی اور گر گیا تو آپ کو نہیں پتا کی سپاری کا بھاوش ہے script leaked scientist Anna is gonna finish the game Naveen کہہ ہے will you be پتا نہیں مطلب ابھی بھی بھسا ہوا ہے match میں کسی بھی ٹیم کو دوسرے کے اوپر نہیں مان رہا ہوں remember the name you telling me I keep getting reminded all the time 85 پہ تو Rajasthan کا score 7 over کا کھیل ہو چکا ہے پورا 78 گندوں پہ 149 رنوں کی ضرورت ہے یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اور 7 over کا کھیل ہو چکا ہے سمات پچھلے over میں 9 رن آئے تھے تو current run rate ابھی required rate سے زیادہ ہے جو Rajasthan کے لئے بہت سکھت بات ہے تھوڑی دیر کے لئے اگر وہ partnership build کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگر کھڑے رہ جاتے ہیں بہت زیادہ تیز گتی 12 سے run نہیں بناتے تو it'll be ok کیونکہ انہوں نے پہلے بیٹنگ کرلی پہلے 7 وروں کے دوران تو اس کی وجہ سے cushion ہے ان کے پاس کچھ extra گیندیں اگر یہاں لے لیتے تو اس partnership کو بنانے میں تو زیادہ problem والی بات نہیں حبیب where is Sahil بھائی Sahil بھائی is in the comment section audio کے through آج جڑ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے don't remember the name rcb bowling line please مت یاد کیجئے ان کو time out کی ہو گئی ہے سمابتی اور مقابلہ دوبارہ ہو رہا ہے شروع سونے لرین کا پچھلا آور جو تھا وہ پہلا آئی آئی رن دیئے تو بھائی پہلے راج بیٹ کے ساتھ خطرناک کام شتک لگایا کیچ بیک لے لیا میڈ آج اور ball کے ساتھ بھی دیکھے پہلے آور میں صرف آٹ رن دیئے اور جب کی وائیڈ اور کبھی رن ہے اس میں تب بھی آٹ رن ہاں ایک وائیڈ کا رن تھا تو گیند باز تو بہت کمال کے اس میں کوئی ڈاؤوٹ ہی نہیں ہے اور بلے بازی بھی کمال کے کرتے ہیں تو سٹار پرفارمر کے 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 لئے سنیل نوین اور کی پہلے گیند لے کے تیار ہوں گے گیند باز کون ہے گیند بازی کے لئے کوئی آئے ہیں جی ہاں آگئے ہیں ڈائے ہاتھ سوبر دوکیٹ یہاں پہ بڑیا شوٹ اور گیند سیدھے جائے گی لانگ لکی اور چھکے کے لئے کمال کا چھککا تھوڑا سا گھومیا تھا بلہ لیکشتم پہ بھولتی اور گیند کو پہنچا دیا تھا باؤنڈری لین کے باہر سکور بڑھ کے ہو جائے گا 191 6 وکیٹ کے معاف کیجے گا دو وکیٹ کے نقصان بلہ تو چھککا لانگ لکھ کے اوپر سے دائیں ہاتھ سوڑ دو وکیٹ اپسٹم کے باہر کی گیند کٹ کیا اس کو گیند سیدھے بیک پوائنٹ پہ چوکے کے لیے سکور بڑھ کے ہو جائے گا 95 دو وکیٹ کے نقصان پہ حرشت رانہ کی پٹائی کرتے ریان پڑھاگ بہت خوش ہوتے گیند پوائنٹ کیچ نہیں پکڑ پایا ایک سیکنڈ کے لیے لگا کی وہ بزنس میں ہے لیکن نہیں ان کے قد تھوڑی چھوٹی پڑھ اوپر سے ball لکھ لیتی چینوے پہ دو راجستان ابھی آٹھوائی آور ہے بھائی اور نائنٹی سکس بنا دی انہوں نے یہ لیجی ایک اور بڑا شوٹ لیکن اس فیلڈ ہے اور گین گئی ہے دیپ میڈ وکیٹ پہ رسل کے باس ایک رن 3 گندے گیارہ رن آلریڈ چوکے چینوے پہ دو راجستان ہو گیا سات دشملا تین آور کے بعد بٹلر شوولہ پہ تائیس اپنے آپ میں اچھا سٹرائک ریٹ ٹھیک ہے ماللہ ریان پرہ کو دیکھو بھائی تیرہ پہ چونتے چوکے دو چھکے دو سو ایک سٹرائک ریٹ پہ ریٹ بنا رہا جو ہی ری 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 سٹری کمال کی بیٹنگ اس سیزن چونتے چونتے گندائے ہاں سو آرد گین جس کھلا گیا باکوٹ سکویر لیکی اور ایک رن ملے گا اور سنگل کے ساتھ سن تانوے پہ دو راجستان ساد داش ملو چار عوروں کے بار سائل بی لائک آب گونچو رک تو جا میری جان میری جان لے گا کیا ہاں ہاں یہ چار ریان پراغ ریان پراغ چھے کہنے دوستو میں کومنٹس میں آ چکا ہوں ریان پراغ یہ لے بیٹھا ایک اور لے ایسے جے شاہ نے فیلڈنگ کرنے کے لئے منا کیا تھا بیٹنگ کا کچھ نہیں کہا تھا اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ عمیت شاہ لیکن ریان پراغ اب چلتے بنیں گے کیونکہ اونچی بال اٹھ گئی تھی اور گین سیدھا گئی کھلاڑی کے ہاتھ میں ایک کمال کا کیچ پکڑتے وے آنڈرے رسل ہنجی تو ہو گیا ہے بہت صحیح بیٹنگ تھی بھائی تم اگر آکے دو سو چوبیس کے رنچیز میں چودہ بول پر چونتیس مار دو گے تو میں بلکل کمپلین نہیں کروں گا کیونکہ یہ بیس پہ بھی چونتیس ہوتا کوئی کچھ نہیں بیس پہ بھی چونتیس ہوتا کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن چودہ پہ چونتیس بنانا اور آؤٹ ہو جانا کوئی شرم نہیں چھے آپ کو ویل ڈن بڑیا گیا وائرل ہٹس سبھی کو ریان پراغ سر اب ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ہماری نظروں میں سممان آچکا ریان پراغ کیونکہ انہوں نے دکھا دیا کر کے مجھے کومنٹس کرنے تے اس لئے آؤٹ ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ریان پراغ کومنٹ آتا ہے عمیت شاہ جے شاہ یہ جو سارے کومنٹ آتا ہے یہ سب کسی ایک آدمی کا کاؤنٹ ہے یہ ایک آدمی بیٹھ کے کرتا ہے کومنٹس آئی تنک اچھا آپ نے سوچا نہیں اس بارے برد جو بھی بھائی ایک آدمی ہے کیونکہ یہ وقت ہوتے کامنٹس ہوتے تو فنی ہے ہاں فنی ہوتے کامنٹس تو I'm not complaining go on go on ریان keep commenting he says thank you for what Bharat Makwana جی Sahil بھائی ہاں نہیں है اور Igbal بھائی ہنے نہیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ہوتے تو آپ کو دیکھ جاتے نہیں ہیں اور میں بار بار بتاتا ہوں کیوں کہ ہوا کہاں ہیں آپ کچھ کرکڑ گی بات کر لیں یہ لوگ کا پتہ دیتے ہیں آپ کو دیوانش بھائی ہاں سے رہے ہیں سنتانوے پہ تین ہو گیا راجستان کا سکور سات دہ شملہ پانچ اوبروں کے بعد ہتتر گیندے ایک سو ستائیس رنوں کی ضرورت یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے پاریکہ نوہ اوپر ہے اس کی پہلی گیند کے ساتھ تیار ہے دائیں ہاتھ سے اوور دے وکیٹ دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے آف سرم کے باہر کی گیند ہی کھیلا گیا اس کو تھوڑڈ مین کی اور ایک سنگل اور اس سنگل کے ساتھ راجستان کا سکور ہو جائے گا اٹھانوے تین وکیٹ کے نقصان پہ آٹھ اوبروں کے بعد سازیداری ابھی ایک رن کے ہوئی ہے کیا رہے میں تو دوسرا ہوں اچھا آپ دوسرے ہیں سوری 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 تو آٹھ اوبر کی سماپتی سکور ہے اٹھانوے تین وکیٹ کے نقصان پہ بہتر گیندوں پہ چاہیے ایک سو اٹھائیس رن ابھی بھی کرنٹ رنگتی ریکوائیڈ سے ادھیک ہے بارہ دشملاو دو پانچ کی ہے رنگتی اور ریکوائیڈ رنگتی کی میں بات کروں دو دس دشملاو پانچ شون نے کی تو پڑاک کی بلے بازی کی وجہ سے ابھی بھی میچ میں الائیو ہے راجستان کی ٹیم اور میں کہوں گا تھوڑا سا آگے بھی نکل چکل لیکن یہاں سے اب ان بلے بازوں کو اسی رنگتی کو مینٹین کر کے چلنا چاہیے جو دھیرے دھیرے مشکل ہوا ہے جو دھیرے دھیرے مشکل ہوتا جا دیکھو ابھی تک جو بھی چل رہا تھا بھول جاؤ اس کو وہ تو بہت اچھا ہوا جو ہو گیا یہاں سے اب بیٹنگ آپ کے لئے آسان نہیں ہے دروپ جوریل بھی تو ہیں تیج بلے بازی کرنی پڑے گی کھڑے نہیں رہ سکتے آپ کیونکہ ریکوائیڈ ریٹ جو بھی دس کا ہے وہ تھوڑی دیر میں بارکہ ہو جائے کیونکہ رہا تھوڑی دیرے کھڑے رہ جائیں گے ابھی کتنے قولیٹی گین باز بچے چکر وڑتی بچے ہیں نرین بچے ہیں تو ان کے خلاف آپ نہیں چاہو گے کہ اندھی میں بلے بازی کرو تو اسی لیے ان کو سمبان دیجئے تھوڑا بات اور جو بچے ہوئے گین باز ہیں ان پہ جائیے اٹیک کرنے کے لیے ننیانوے پتین لیکس ٹم پہ گیندھی جس کو دھکے لیا گیا تھا آن سائیڈ میں سنگل کے لیے اور راجستان کا سکور ہو گیا ننیانوے ایک اتتر گندو پہ ایک سو پچیس ترنوں کی زرد ہے سٹرگلر is here ہلو واتس اپ ہلو فاس بولر کو انجری کو سٹاپ کرنے کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے فیٹ رہو اور کیا ہاں فیٹ رہی ہے فیٹنیس بہت بڑا حصہ ہے تو شریر کو سمجھنا اور اس کا خیال رکھنا شریر کو ضرورت کیا ہے اس کی سمجھ ہونا اب کیونکہ میں نے خود اپنے شریر کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے تو ہلنکہ میں پیس بولر کا exactly کیا سین ہوتا ہے نہیں جانتا but as somebody who is taking care of his own body I can tell you a little bit of how I go about it and it wouldn't be that different for the athletes also مطلب they are extreme level but similar چیز نہیں کرتے ہوں گے آج کے match کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کون ہو ریان پرک کہہ رہے ہیں اچھا گھر ہیں آپ میرے کسے پتہ چلے گا مجھے اس آور کی چوتھے گنداری ہے دائیں ہاتھ سے آور دا وکیٹ آئی پیڈ پے گین ٹکرائی ہے آؤساید دی آسٹم ہے امپاکٹ سنیل نارین ضرور وہ کرنے وکیٹ کیپر اپیر لیکن امپایر پر کوئی پروف بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہے کہ بھائی ہے یہ آؤٹ نارین آئیر چلے بھی گئے ہیں ریویو کے لئے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ریپلے میں تو آپ کو کیا لگا سبتے ہیں بھائی مجھے لگ رہا امپاکٹ امپایر سکول ہو جائے گا ویسے گلت بھی ہو سکتا ہے تو اچھے بات بتائیں match روچک ہو اس کے لئے ہاں ویکٹ گرنا اچھا ہوگا یا ویکٹ نہ گرنا مطلب ویکٹ نہیں گرنا نہیں گرتا تو ہی روچک ہوگا لیکن اس سے کچھ ہوگا نہیں کیونکہ اب بال ڈل چکی ہے جو ہوگا تو ہوگا ہی اب تو ابھی تو سٹمپس کے سامنے دکھائی دیئے تو امپاکٹ دیکھتے ہیں ایک بار جی کی آؤٹسیٹ ہے یا اچھے وائرل ہٹس کہہ رہے ہیں یو گائز رمیمبر ایک بار بولا تھا میں نے انڈیا تب سے نہیں جیت رہا جب سے آپ کومنٹری کر رہے ہو I take my words back now بلکل یاد مجھے وائرل ہٹس اور آپ ہی کارنے کہ ہم نہیں کر رہے تھے پچھلے ورلڈ کومنٹری کہ آپ گلت پروو ہو جائیں ٹھیک ہے جو لوگ پوچھتے نے کی آپ ورلڈ کپ لائف کیوں نہیں تھے obviously copyright آرہ تھا اس وجہ سے نہیں تھے بٹ اب میں یہ بولوں گا کہ وائرل ہٹس کی کیونکہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا تھا کہ جب سے آپ نے کومنٹری سٹارٹ کے انڈیا نہیں جیتتا ہے کوئی بھی ICS ٹورنمنٹ اور مجھے روحیت ہم او آپ نے یہ بھی بولا تھا کہ preetit زنٹا پناتی آپ نے بولا تھا آئی 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 ایک سکرد جب میں پوچھا تھا کی مچ روچک ہو جائے تو اس کے لئے وکیڈ گرن اچھا اچھا اٹھا آئی 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 تو بھائی ایکچلی گرنے سے بھی یہ انٹرسٹن ہی ہو گیا ہے یہ تھوڑا بیلنس آپ مجھ جائیے جو آرڈز بتا رہا ہے وہ جھمکا ہے ہمارا وہ بس فیشن کے لیے رکھا ہے اس کو دیکھ کے زیادہ سیریس لینے کی ضرورت یہ ففٹی ففٹی ابھی بھی میبی سکسٹی فورٹی لیٹس گو بیٹس سکسٹی فورٹی ٹھیک ہے تو جو دیکھو ابھی پچھلے آور کے بیچ آور تک جو پاری کا آٹھوہ آور تھا 7.3 آور تک یہ سکسٹی فورٹی تھا راجستان کے فیور میں but this is how ٹی ٹوینٹی کرکٹ گوز دس گیندوں کے سپین میں دوسری ٹیم سکسٹی ہو جائے گے اور آپ فورٹی دو وکٹ بھی تو آگئے لگاتار ریان پراک کہنے میرے سٹیٹ دکھائیے ریان پراک پچاس روپے اس سیزن کے دیکھنا چاہو گے یا آپ پچھلے سیزن کے آپ بتائیے لے بھائی ریان تیرے سٹیٹ دکھاتا ہوں میں آشوین آگیا بلے بازی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ روبمن پاویل اور شمران ہٹمائر کا ٹائم ہی نہیں ہے نیکہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں دککت ہو گئی روبمن پاویل اور ہٹمائر جلدی آگئے تو پھر بعد میں کون بیٹنگ کرے گا کیونکہ ان کو کھڑا رہنا تو آتا نہیں ہے لیکن آشوین کو ایسی بلے بازی کرنے پڑے گی جیسی کی پڑاک کر رہے تھے کیا آشوین کے پاس وہ نہیں بیٹنگ کی زیادت نہیں let me come in اب وہاں سے بٹلر کو بیٹنگ کرنے پڑے گی کیونکہ انہوں نے 18 گندے کھیل لی ہیں ان کا سیٹ ہونے کا ٹائم جا چکا ہے تو جو کام پڑاک کر رہے تھے وہ اشوین نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو کرنا پڑے گا بھائی جان بٹلر کیوں کھڑے وہاں بٹلر ہوں گے اگریسر یہاں سے سمجھے آپ بڑ دونوں چھوڑ سے آنا چاہیے نا آپ ایک گیارے کی رنگتی یا اس سے اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے تو دونوں اور سے رن پڑنے چاہیے ایک اکلوتا بلے باز کرے گا اس پر پیشن آئے گا وہی آؤٹ ہو جائے گا فیر ایسے اشوین کھڑے رہے لیکن ایک بیٹسمن ہوتا ہے جو اگریسر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے تو یہاں اگریسر اشوین ہوئی نہیں سکتے کوئی کرکٹک لوجک اس کی اجازت نہیں میرے خیال میں آہییس پڑاک کھوش جا بھائی ریان پڑاک بھائی 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 ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے شکریہ اجازت بھائی بھائی شکریہ سکران بھائی اگریسر نارین لیکن اسوین اسوین موضوع حال اسوین جا اوپسٹرم کے باہر کی گیند اسے کٹ کیا گیند جائے گی پوائنٹ کے کھلاڑ کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکوڑ ابھی بھی ایک سو ایک چار ویکٹ کے نقصان پر آر دشمبلو پانچ آور کی سماپتی بات اب مجھے اب آسک لگ رہا ہے کہ یہاں سے آشوین کو بھیج کے میں پتہ نہیں کیوں لگا کہ گلتی کی ہے کیونکہ آپ کی رنگتی اب کم ہوگی بہت زیادہ نہیں تو کم ہوگی راج مجھے ایک بات بتاؤ میں تمہیں آج یہ کونسپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کیا چاہیں گے آپ کی پاری کے پندروے اوہر میں جب کوئی بیٹنگ نہیں بچی ہے تب ہٹمائر آئیں یا تب آپ چاہیں گے کی اشوین آئیں پاری کے پندروے سولوے اوہر میں آپ کس کو بہتر ہوگا کی بیٹنگ کے لیے بھیجیں ہٹمائر لیکن آپ کیا ربمن پاول بھی ہے ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے اکیلے ہٹمائر جتا سکتا ہے یہ مقابلہ نہیں تو رب میں نے وہی تو کہا کہ یہاں کیسے اگر ربمن پاول بھی آتا دیکھو سمپل ہے راج دیکھو جو بھی کمزور بلے باز ہے نا جس سے آپ تھوڑی بہت بھی امید کرتے ہیں اس کو شروع میں یوز کرنا ہوگا وہی بہت بڑا کارن ہے کہ سونی لرین اوپن کرنے آتے ہیں ان سے فنش کیوں نہیں کروایا جاتا جب وہ ایسی بیٹنگ کرتے ہیں تو فنش بھی کر سکتے ہوں گے لیکن نہیں کرتے ہیں نا کمجور بلے باز کو پہلے بھیجنا چھے لیکن میں اشوین کو بلے باز کے طور پر لیتا ہی نہیں اس ٹیم میں تو پھر اوپن کروا لوں ان سے تو پھر ان کو سونی لرین کی طرح بولو کہ جا کے بھائی چلا گولیاں خوب کیونکہ اگر آپ کو اشوین کی بلے باز یہاں تو کوئی تکھی نہیں بنتا نہیں نہیں یہاں تکھی نہیں بنتا کہ آپ اشوین کو بعد میں بھیج رہے ہیں رابمن پویل اور شمرون ہٹمائر کہ جب آپ کو بنانے ہیں کتنے رن دو سو سے زیادہ سوا دو سو رن بنانے ہیں یہیں ہو پائے گا جو اشوین سے ہو پائے گا بائیں ہاں سے اوور دا وکٹ آف سنم کے سامنے کی گین تھی اٹھایا ہے اس کو چار رن ملیں گے میڈ آف اوپر ہے اس کے سر کے اوپر سے گین نکلی اور اس چاوکے کے ساتھ راجستان کا سکور ہو گیا ہے ایک سو پانچ چار وکٹ کے نقصان پہ نو دا شملہ ایک آفروں کے بعد وکٹ گرا ہے مچل سٹاک کو لیا گیا ہے بارہ سی زیادہ کی اکانوی ہے ان کی اس سامنے چوکہ پہلی گند پہ پڑھا that didn't help اس سے پہلے دو وروں میں چوبیس رن دیئے تھے یہ رائن ترنشکوٹنے ہیں کمبھیر ان کے بہت بڑے فان ہیں کہاں سے تھے ایک سامنے نیدھر لانس ایک سامنے یہ سب سے زیادہ آسط والے کھلاڑی تھے ونڈے کرکٹ میں i think ابھی بھی ہوں گے ونڈے میں سب سے زیادہ آسط آپ دیکھیں گے تو رائن ترنشکوٹنے کی باہر ہاتھ سے آفر دو وکٹ آفر کے باہر کے گین کھلا گیا اس کو باکورڈ پوائنٹ کی اور اور رن کوئی نے ایک سو پانچ پہ چار نو دا شملہ دو اوہروں کے بعد ششانکہ گنا i feel کی راجستان will finish this سب سے زیادہ آسط اور ایک رن ملے گا اور راجستان کا سکور ایک سو چھے پچھا راج ہم لائیو تھے نا جی ہم لائیو تھے ہم لائیو تھے اور سیم بات میں نے بولی ہو گیا انکشور کی بھائی کیا نوز ہیں کہ آپ نے بس آنکھ بند کر بیٹ چلایا نہیں اور اپنے گین کو جانے دیا کیونکہ وہ پیڈ پر لگ جاتی تو بھارت تلوار لے کے نکل آتا اشوین کی گردن کے پیچھے پڑ جاتا لیکن اشوین has got novs of steel novs کے علاوہ جو بھی آپ کا من کرے off steel لگا لیجی اپنے حساب سے اس اوور کے اگلی گین چوتھے گین بھائی ہاں سے اوور دبکے ڈرائیو اچھا شوٹ لیکن سیدھے فیلڈر کے پاس رامن دیپ پوائنٹ پہ پورا سرکشت رکھتے ہیں وہ اس علاقے کو تو ہاں بھائی بہت ہی کمال کی بات تھی کہ انہوں نے اس گین کو چھوڑ دیا تھا اور سپیشلی اشوین تو کوئی top order batsman ہے نہیں ہاں ان کو batting آتی ہے no doubt but he is not your proper مطلب top order batsman وہ primarily ایک بولر ہی ہے تو اس لی بھی اور زیادہ امپریسیو ہے کہ for somebody whose primary job is not to bat if he is doing something like that مطلب it's unbelievable سرمز کی لائن میں گینٹ ہی کھیلا گیا اس کو long gone کیور ایک سنگل 107 پہ چار راجستان کا score ہو جائے گا 19.5 آوروں کے بعد 61 گیندے 117 رنوں کی ضرورت سٹرائک پہ واپس آ جائیں گے جوز بٹل جو 21 گیندوں پہ 30 رن بنا کر کے بلے بازی کر رہا ہے اور یہاں پہ 30 آور لے کر کے آئے تھے مچل سٹرک اس آور کی وہ انتیم گیندوں کی 30 رن دی اپ تک کوئی وکٹ ان کو نہیں ملا ہے تو کیا ان کو وکٹ ملے گا کیونکہ جس طریقے گیند باز ہے تو وہ ویسی جھلکی دیکھنے کو ملی نہیں ابھی تک آئی پیل میں مچل سٹرک کے نام کی بائے ہاتھ سے آور دا وکٹ پل کیا اس گیند کو گیند جائے گی ڈیپ میڈ وکٹ پہ کھلاڑی پیچھے تینات ہوں گے اور دو کھلاڑی میں کنفیوزن ہوا تھوڑا سا لیکن انت میں رسل نے پہروں سے گیند کو روکھی لیا بلے بازوں کے ملے دوڑن سکور بڑھ کے ہو جائے گا لو 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 where have we seen this before رسل lying on the ground now he's up but he's holding his knees wasn't okay for a while but seems to be alright now یہ گھٹنوں والی سمسیا بہت رہی ان کے ساتھ ماہر فان جی good evening کل میں یہ ہی تھا بھائی بس دو ہی مائک سے ابھی اس لئے پرٹوش آگیا تھا تو سائل کیا رہا ہوں راج اور پرٹوش بیٹھے تھے بٹ میں آگیا تھا ساتھ ویور میں آگیا تھا آنکھ نا second innings میں first innings میں پورے ٹائم تھا ہی پہ کہاں جاؤں گا میں ایک اور کومنٹ آیا تھا کوٹین شوڈ آب اوپنڈ انسیڈ آف جی سوال گورا مہاچن جی نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی کیونکہ جو میں نے دیکھا ایک مائچ میں ان کو کھیلتے پہ چالیس پہ تیز بنایا تھے ایسے کچھ ہاں جی لیکن اور اتنی خڑا بارلے بازی مطلہ این کو دیکھا لگا کہ یو جوینر شہل آگیا بارلے بازی نہیں بھائی نہیں بھائی مطلہ مطلہ انسی پہ باسی بارلے بارلے بازی سایسے بہت شگل ہاں انسیڈ آئی تک گئے تھے بتانی کیسے تک گئے تھے پہلی گین پہ کوئی رن نہیں آیا دائے ہاتھ سے پہلے گین تھی لیکس ٹائم کی اور ہٹے ہوئے کھیلنے کا پریاس کیا تھا بیٹ پہ لگی پیڈ پہ لگی اور وکیٹ کیپر کے پاس گئی مجھے تو لگا کیچ کی بھی سمبھاونا پیدا ہو رہی ہے لیکن نہیں ایک سو نو پہ تین راجستان دستہ شملا ایک اونوں کے پیدا راج مجھے یہ فیل آنے لگے کہ یہ مانچ گیا ہے راجستان کے لیے بہت زیادہ اب ٹائٹ ہوتا جا رہے دیرے دیرے حالانکہ آپ کو ریکوائیڈ ریٹ زیادہ نہیں دکھے گا بر جو پچ میں کوئی نظر آ رہی ہے جو سپینر کر رہا ہے یہ دیکھ بھائی یہ کہاں سے بول ہوا میں اٹھ گئی ہے میڈ وکیٹ کی اور ان کا انٹینشن تھا نہیں گین کو ہوا میں اٹھانے کا لیکن فسنے لگے تھی پرانی ہو گئی تھی گین تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیٹنگ کر رہا تھا کولکتا تو بھی بیٹ پہ گین دھنگ سے نہیں آ رہی تھی اکثر تو اگر اوبر میں پانچ گین دے بیٹ پہ گین دھنگ سے آ رہی ہیں ایک نہیں آ رہی ہے تو بھائی وہ ہی بہت ہے اس پہ ہی وکیٹ گر جاتا ہے 110 پہ چار راجستان 10.3 اوبروں کے بعد نائے ہاتھ سے اوبر دے وکیٹ تیسری گین دے سوبر کی لیکن بھائیہ واپس کھیل بیٹھے بولر کے ہاتھ میں کوئی رن نہیں 110 پہ چار راجستان 10.3 اوبروں کے بعد اب اکیلے یہاں پہ بٹلے ان کو ہی رن بنانے پڑے گے پورے کیونکہ ایشبین سے آپ سنگل ڈیول کی امید کر لیجیے اگر چھکے چھوکے لگانے تو وہاں پہ بٹلے کو ہی لگانے پڑے گے اوبر کی اگلی گین دائے ہاتھ چھوڑے اوبر کی اگلی گیند اپیل کی جائے گی امپیر نے اپیل کو نکارا ریوی لے بھائی ریوی لے جانا جائے گے ریوی لے جانا جائے گے لے لو بھائی میں کہہ رہا ہوں لے لو بھائی لے لو نہیں لیں گے لے لیا بھائی سب کو مدہ نہیں مزہ آتا ہے لاشٹ کے سیکنڈ میں ریوی لینے میں کو لی بھی کرتے تھے روہد بھی کرتے ہیں لاشٹ ایک سیکنڈ بچاؤ گا تو ریوی لے لیں گے راج آپ کو کیا لگ رہے امپیر سکول پہ لگتا بچ جائیں گے لیکسٹم کے بہار بول پچھنگ بھی مدہ ہو سکتا ہے وہ ریورس سویپ کر رہے ہیں اب لیکسٹمپ لیکسٹمپ نہیں رہ گیا کوئی لیکسٹمپ نہیں ہے یہ بھولی گا کہ اس نے ریورس سویپ کیا تھا کئی بارے بس آپ گین دیکھتے ہیں شوہٹ بھول جاتے ہیں کیا کیا تھا اس نے تو اب یہاں پہ خطرے کی گھنٹی لٹکتے ہوئے کس کے گلے میں جوز دہ بوس چک کرتے ہیں ریپلے میں بہت سلو سسٹم میں انڈیا گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم جھیل لیں گے اب شیڈو پریکٹس کر رہے ہیں ریورس سویپ کا جوس بٹلر بٹ می بھی it's already too late اور نوٹ آؤٹ ہے بتا رہے ہیں گورا مہا جن جی جو لینگ تھی نا وہ سویپ ریورس سویپ کے لئے اچھی تھی نہیں بہت زیادہ فل تھی لو فل تس پہ لیکے اگر ٹانگ دیتے داؤن دا گراؤن کہیں مد وکیٹ کی اور ایکسرا کور کہیں بھی تو بیٹر ریزلٹ ہوتا بھائی سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا you have to be quick on your feet مطلب fraction of a second اس میں جو decision لیا commit کر دیا اپنے تو پھر اس کے باد جو بھوکتان ہے وہ کرنا پڑتا ہے کئی بار چلو here we are then not out impact impact نے بچا لیا برد دیکھے پچھے پچھے آؤٹسائیڈ آف ہی تھا کیونکہ آپ اگر وہ چینج کر لیں گے گریپ گریپ تو پھر اور کی پانچوے گیند لے کے چلیں گے ورن چکڑوارتی سامنے ہوں گے بلے باز آف سٹمپ نہیں ہو جائے گا لیک سمپ میں یہ گرہا ورن چکڑوارتی سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز اشوین فلائٹڈ گیند اس کو کھیل دیا لانگ آف پک کھلاڑی پیچھے تینات ایک سنگل مل جائے گا سنگل کی مدد سے ایک سو ایک گیارہ چاڑھ وکٹ کے نقصان پر دس دشم لاؤ پانچ آور کی سماپتی کے ایک ریو برباد ہو گیا ہن جی بٹلر کا وکٹ کی ہے اگر وہ آؤٹ ہوئے تو میچ ختم آرار کے لئے ماہر فان کہہ رہے ہیں میری سننگز کے بعد دائیں ہاتھ سے آور دا وکٹ بیٹ چلا ہے اشوین نے ایج لگا ہے چوکا مل جائے گا بھائی اشوین کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اس وکٹ کے اوپر اشوین جو دوسروں کے ساتھ کرتے نا ان کے ساتھ اور لوگ کر رہے ہیں در ویبہار ہو رہا ہے ان کے ساتھ باقی لوگوں کے دوارہ پریان پراغ میں سننگز کے بعد ورلڈ کپ میں جاؤں گا نہیں دیکھنے دیکھنے جاؤ دیکھنے جاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹاکٹیکلی آرار can take اگتسی کال بائی پلیسنگ اشوین کیونکہ ان کو پار پلی میں دیکھنے ایکسپلوائٹ لائک نرین یہ ایک پہترین رنیتی ہوگی میرے انسار کہ یہ آپ کی پچھلی رنیتی سے بیٹر ہے فور شور آپ کی رنیتی تھی نہیں گورب جی کی تھی وہ گورب بھائی کہ تھا کہ کوٹین اوپن کرنا چاہیے جا سوال کی جگہ بٹ یہ پھر بھی تھوڑا سینسیبل ہے only آرار آرگائیو ویسواس جی کہہ رہے ہیں فن is going good night بول رہے ہیں اوکے see you tomorrow جو پٹائی نرین سے اشوین نے کھائی ہے پٹائی واپس کرنی پڑے گی دائیں ہاں سے over the wikate slow or run تھی اٹھانے کا پریاز بیٹ پہ ڈھنگ سے نہیں آئی long off پہ روک لی جائے گی ایک رن ملے گا بٹلر پہنچ جائیں گے چونتیس پہ اور ایک سو سولہ پہ چار بھائی بٹلر اکیلے کسی کیمت پہ نہیں جتا پائے گا آمن سنگھ جی کا کہنا ہے بلکل یار کوئی تو ساتھ دے گا ان کا کیونکہ ابھی بھی سو سو اپر ان چاہیے ابھی آپ کے لئے ایسا نہیں کہ یہاں سے ساٹھ ستر ان چاہیے اکیلا بٹلر گورب جی کہہ رہے ہیں کی ورن چکرورتی should be in t20 world cup he has improved a lot what has he improved can you uh categorically tell me what has he at least in terms of fitness levels which was a huge issue when he played in the world cup i'm not even talking about the bowling right now that's a different subject just the fitness is still the same if not worse 117 پہ 4 rajasthan 11 2 بنو کے بعد 52 گندے 107 رنوں کی ضررت ہے butler 34 میں 26 گندے خیلی اور Ashwin 8 پہ 7 رن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں کھلنے جاؤں گا لیکن selector مجھے select ہی نہیں کریں گے ریان کم ڈاؤن آر آر ویل ون دو ماچ اور گایو کہہ رہے ہیں آر آر کوالیفائی بھی نہیں کر پائے گا دیکھ لینا لگاتار دوسری ہار ہوگی شاید نہیں بیچ میں جیت گیا تھے آر آسٹم کے باہر کی گین کھلا گیا اس کو لانگ آر 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 لگاتار دوسری ہار ہوگی یہاں ابھی گجرات سے آر 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 ایک سنگل مل جائے گا اس گین پر سکور بڑھ جاگا ایک 184 وکیت نقصان جیت بھائی وہ گجرات سے جیت جیتی آپ جاگے دیکھیں تو یہ لاز میچ جس سے بھی تھا وہ جیت گیا تھے چیک کرتا ہے بھائی چیک کری آپ دیکھو راجستان یہ پنجاب سے جیتا تھا نہیں گجرات سے ہار گئے لیکن پنجاب سے جیتا پنجاب سے جیتا بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہار دیکھ رہا پھرشترانہ کا ابھی تک تین ہی رانہ چار گنتے ہو چکی ہیں اور میری پیٹ تھپ تھو آنی جیسے دھونی کی رتر آج نے تھو کیوں کیوں میں نے بولا تھا کی بھائی ریکوائر ریٹ ہوگا دو دیر میں 10 رن ریٹ زبردستی پیٹ تھو آلی بھائی چلی نہیں بٹ ایک بات بتاؤ جب بارہ کا کرنٹ رن ریٹ تو ہو سکتا نی کی میں جلدی ختم ہو جاتا اور کبھی ریکوائر ریٹ بارہ تک آتا ہی نہیں بٹ ویسا نہیں ہونے والا تھا یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا وہ وکٹو کی بات تھی اور وکٹے گر گئی ہے پانچ بھی گین دی آت سے دائیں ہات کے بلے باز کے لئے یورک لنگ کی گین تھی بیٹ کے ٹو ایڈ پر بھلے کا مو کھول ریا تھا بلک لاز مومنٹ پہ اشوین نے پوائنٹ کی ایک رن اور 119 پہ چار راجستان کا سکور ہے 105 رنوں کی ذرہ تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیمسن کو ریلیز کر دے گی دس سالوں سے کھیل رہے ہیں راجستان کی ٹیم کے لئے کیا وہیں سے ریٹائر ہوں گے وہ کھیلتے ہوئے بھائی ریلیز تو نہیں کرے گی سیمسن کو اچھا بیٹنگ کرتا تو مجھے تو لگتا ہے ہاں کی ون آف دا موس کنسسسٹن پلی راجستان کیسے وہ کرکٹ لور کومنٹر سننے بہت مزا آرہا ہے سدام علی جی کی رہے تھانکیو سدام بھائی کیسے آپ کیا امریکہ کو پتے آپ یہ ہیں بہت پرانا جوک ہے دائے ہاتھ دائے ہاتھ کے بھائی پل مار نا چاہتے تے لیکن بھائی دھنگ سے گین جائے گی دی پیکورٹ سکوائر لیک پہ جہاں تینہ آتے کھلاری اور دو رن مل جائیں گے جوز بٹلہ کو سکور بڑھ کے ہو جائے 121 چار وکیت کے نقصان پہ بارے گیندوں پہ ایک سو کتنے رن تین ایک سو تین جی ہاں بہت ہی سوست بلے بازی تیرا کا ریکوائیڈ ریٹ ابھی ہونے والا ہے تھوڑے دیر میں تیرا ہو جائے گا سوہانا سینگ سون ٹرائنگ 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 فورٹ بارہ اوورو کا کھل ہو چکا ہے پورا 121 پہ چار راجستان کا سکور اور ساجیداری 20 گندوں پہ 21 رنوں کی ہوئی ہے اس پہ آپ نظر بنائے رکھے ٹھیک ہے یار مجھے وہ last 5 ورز کھوی نا آڈ کرنے بات ایم سو ٹیکنیکلی چیلنجد آئی کانٹ دو ایم بات اگر ہم last 5 ورز کا سٹار ڈال دیتے نا تو بھائی موجہ 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 تو یار اس سے اور بیٹر سمجھ آتا ہے چل کیا رہا ہے 20 پہ 21 کی ساجیداری ہوئی ہے اور not good enough تیز کرنا پڑے گا تھوڑا بٹ وہ یہ کہ اشوین آئے تو اشوین سے تو آپ بیٹنگ کی پراغ جیسی بیٹنگ کی امید نہیں کرتے دروب گین سیدھے گئی وائٹیش لانگ آف کے کھلاڑی کے ہاتھ میں رگو وانشی نے کمال کا کیچ پورا کیا اور اشوین انا ایک گیارے گندہ پہ آٹھ رن بنا کر کے اچھا تو آپ تو آنا ہی پڑے گا یار وہ ہی نا ان کو بھیج کو فائدہ نہیں تا نی اپنی رن بنا سکتے نی ٹھیک آوٹ ہوگیا تو آپ کو پتا تو ہے نی کو ہی نہیں آپ ہی کو کر نی ایک ایک امید تیو ہاں ہر بول پہ ستر رن چاہیئے اتنا کابلیت ہے تو پھر تو رومن پاویل بھی کر سکتے ہیں شامرون ہٹ پیر تو کہتا ان کو پہلے بھیجتے فین نہیں میں کیا کہتا آپ کو اشوین کو تھوڑی بولا گیا تھا کہ جاؤ گیارہ پہ آٹ بنانا وہ کوشش کر رہے تھے ہر ball پہ مار رہے تھے وہ تو ان کے bat پہ ball نہیں آرہی تھی گین بازی pitch pressure I don't know جو بھی ہے بٹ ان کو clearly بولا گیا تھا کہ اپ بلے بازی مجھے دیکھ لگا نہیں چھکے چوکے لگانے سنگل ڈبل لیتے سنگل ڈبل بھی نہیں کوشش تو کر رہے تھے مجھے دکھا کہ کوشش کر رہے مار نہیں پہ رہے تھے کیونکہ ایک چوکہ پڑھا تھا وہ ڈس کے علاوہ تو دیکھے کتنی گین ڈاٹ کھل گئے اور یہاں سے میچ بیسی پسا ہوا تھا اور پس گیا اب تیرہ کی رکوائیڈ رنتی چاہیے وہ کتنے تیرہوے اور میں تو یہاں سے اب میچ آگے بڑھے گا اور جیادہ پسے گا حالکہ اب یہاں پہ ہٹمائر آگئے اور دیکھتے ہیں کیسی بلے بازی کرتے ہو اور کی اگلی گیند ہوا میں گیند کھل کر کے چلتے بن گئے بھائی آؤٹ ہو گیا کھلانی ایک حلوہ سے حلوہ کیس دیکھ دنیا کا سب سے سوف ڈیس مسل تھا یہ چپ کردی بال ایکشرا کور پہ کھلانی کیسی ہاتھ میں کیچ پریکٹس میں اس دیفکل کیچ دیتا آدمی آپ کو کیا یہ پریکٹس بول کی تو نہیں ڈال دی تھی ورن چکر بھائی راج پچ بھی آسان نہیں اس وکیٹ کی گرنے میں پچ کا بھی یوگدان ہے اور اشوین نے پچھلے کئی میچوں میں اچھے رن کی ہیں ہاں جی ویوک جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اشوین نے کی رن کی آج اچھے تو اپنیگ کرتے ہو کیا تھا انہوں نے اگر میری لوڈر میں آئی تو جب فورسٹ بیٹنگ کرتے بھی کیا تھا لیکن یہاں جب situation آلگ ہے پریش آپ کے سامنے ایسے quality gain باز چکر ورث نارین ان کے سامنے آپ اشوین کو بھیج چھپائیں گے یہی سوال آجاتے نہیں کہ اشوین کو کہاں چھپائیں گے بیٹنگ میں کوئی تھرڈ من ہوتا ہی چھپائیں گے بیٹنگ شکتہ ہی نہیں چھئیے اتنے بلے باز ہونے چھئے اشوین نارین نہیں ہے وہ سب صحیح بات ہے بٹ ضرورت تو پڑی گئی کیونکی وہ بعد میں آتے تو وہاں کچھ بھی نہیں کر بات ہے اٹ لیس یہ کلیر ہو گیا کہ اشوین آؤٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں ان کے بغیر اتنی گندوں پر اتنے رن بنانے بنانے بچیز آلویز بیٹر سیچویویشن سوچ رہے ہیں کہ اچھا آشوین بھی آر پتا چلا کہ ان سے وہاں جہاں بیس پر چالیس چاہیے آرہے ہیں دس گندوں پر آٹھ رن بات ایسا ہو سکتا تھا نا کی ایٹ مائر اور رب من پاول اب جو آگئے ہیں وہ ایسی ستھیتی بنا دیتے کہ آپ کے رئیے ستھوڑا ایزی کر دیتے لیکن اب کیا فکرک بیتا ہات مائر بھی آؤٹ لیا جائے گا راجستان کا سکو 12 پچھ 12 3 آور کے بعد how did Naren became Naren has always been a decent batsman and it's just about I think not taking any pressure not expecting too much not taking things too seriously and he's just having fun it's not like he's worked on his technique or something like that might have but I've always seen him battle like this is over 4 gain to over the wicket shot ball pull but his fayda took away because the fielder got square leg mid start throw 2 run pures and score 124 6 Rajasthan 12 4 over after Ashwin 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 is batsman not he's 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 نمبر تین پہ کھلائیں گے دائیں ہاتھ سے over the wicket لیکس سم پہ گنتھی کھلا گیا اس کو سکوائر لیکی اور ایک رن اور اس سنگل کے ساتھ راجستان ایک سو پچھس پہ چھے بارہ دشاملہ پانچ اور ایک آر بات بتائیے آشوین کی بللے باز کی آپ کو پہلے بھی گھاتا کہ آپ کو بللے باز کی طرح بللے باز کی طرح کریٹی نہیں کرنا چاہی میں بتاتا ہوں ایک چلی اب تی ٹوینٹی کرکٹ میں دیف تو چاہیے ہی اپ لیتے ہیں راجستان نے بولنگ میں لے لیا اپ لیتے ہیں کیونکہ آپ ایک بللے باز اکشرا کھلاتے ہیں اپ لیتے ہیں ان کا اپ لیتے ہیں بولنگ میں لے لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اپ لیتے ہیں راجستان کی ٹیم کس کو لے کر کے آئی تھی دکھائیے دکھائیے یہ ہے تو کون آیا تھا یہ تو پلینگ 11 ہی ہے ٹوینگ ٹویلو ہے یہ ٹویلو ہے یہ کوئی کھلاڑی اچھا جوز بٹلر ہے نا ہاں وہ تو بیٹسمن آیا ہے ہاں بیٹسمن آیا ہے ہم بہت پہلے آیا تھا صحیح میں جب اتنے بیٹسمن ہے تو آپ آشون کو بھیج رہے ہو بلے بازی کرنے کے لیے کیونکہ یہ ضرورت پڑ گئی تو یہ آپ کی ٹیم ہارنا بنتا ہے آپ کا کہ اگر آپ کو آشون کی بلے بازی کیا شکتہ پڑی جب بارے سے اوپر کا تب تو آپ کا ہارنا تیہ ہے جب آشون ایسی بلے بازی کریں گے اور جبکہ آپ کا دو بلے بازی ایسا نہیں کہ اکیلے ہیٹمائر بچے ہوئے تھے ایک کو تو ٹرائی کر ہی سکتے تھے جو ان کھلاڑیوں کا رول ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے لیٹ تو اس لئے اگر پہلے مطلب وکٹ گر جاتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جہاں آپ بیسٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہیں بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کسی کا بیٹ کی طرح بھی use کر رہے ہوں کہ بھائی تو جب placeholder ہے تھوڑے در کھڑے رہے وہاں پہ تو وہ کرتے ہیں آپ اشوین کو اس لئے use کیا گیا تھے ابھی اس کو نہیں بھیجنا ہے اس لئے اشوین آئے تھے میرے کو ایسا لگتا ہے کھڑے ہونے کا ٹائم تھا نہیں وہاں پہ اتنی اچھی سٹارٹ ملی تھی آپ کو آپ کو continue کرنا چاہتا اپنے بلے بازوں کے ساتھ ہی رات کے دو بجے اگر من کر رہا ہے برگر کھانے کا دکانے بند ہوئے ہیں جو گھر میں پڑا ہے وہ ہی کھائیں گے تو وہ یشوین کو بیٹھے باز کھانے بہتنے بنا کیوں کہ دوکانے بند ہوئے ہیں یا آپ کے باس پیسے نہیں ہیں دوکانے بند ہوئے ہیں پیسے تو بہت ہے دے مرے جایم فاکنر he is done now he doesn't play anymore وہ گھر میں گھر میں شہہ fifا دلی میں آئے دلی میں آئے وہ آئے رہے ہیں کیونکہ وہ دللی کی ٹیم اور دللی بھی ہر میچ ان کو نہیں کھلاتی کیونکہ وہ پروپر گیار ان کو کیوں لیا گیا میں وہ ہی سوچ رہا تھا وہ تیسٹ کھلتا ہے وہ تیسٹ کھلتا ہے اور آپ نے اس کو تی ٹوینٹی میں پلین ٹیلیون میں بھی رکھا تھا لارس ٹائم سوانا سیز فاکنا فاکنا یوز تو بھی آر آر کی ہاں انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی تھی اور بیٹنگ بھی تگڑی کیا کرتے تھے آر آر آنڈر تھے وہ انڈیا کو تنگ کیا تھا جس سیریز میں شمی کا ڈیبی ہوا تھا اس سیریز میں ایک میچ میں اتنے رن مارے تھے انہوں نے اشاند شرما کو کہ اس کے بعد سے ان کا اوڈیائی کریئر ختم ہو گیا تھا فاکنار ایک ٹائم پہ بہت ہی خطرناک بیٹسمن ہو گیا تھے اور ایک میچ انہوں نے جتوا دیا تھا انگلینڈ کو ہرا دیا تھا آسٹریلیا میں میچ تھا ونڈے میچ اس میں انڈ میں کیا بیٹنگ کی تھی کوئی بچہ ہی نہیں تھا اکیلے جتوا دیا تھا انہوں نے ناندرے برگر کو بلائیں گے برگر والی بات پہ آپ کو ایک ہے رہے آدم خور آدمی اس آر کی پہلی گین دائیں ہاتھ سے آور دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے سٹمس کی لائن میں تھی پش کیا گین کو آن سائیڈ میں گین جا رہے ہیں ڈیپ میڈ بکٹ کی اور ایک سنگل مل جائے گا راجستان 126 پہ چھے 13.1 اوبروں کے بعد ہیٹ مائر کو لگا ٹرائی بول ہے ریان پرا کہہ رہا ہے بھائی یہ میری بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں ریٹ پڑھا دوں گا میں پچاس سے سو کر دوں گا پہلے ہی بتا رہا ہوں اشوین ارائن کے جیسے چھکے کم مارتا ہے بھائی کرا لو اوپن کچھ نہیں کر پائے گا اور جو بھی نئے بولر آئے ہیں سب کو بللہ چلانا چاہیے آمن سنگھ جی کہہ رہے ہیں اشوین کو نکالو یار اس کو بولو آرام کریں نومیمبر میں آسٹریلیا چلنا ہے دائیں ہاتھ سے over the wicket لیکس ٹیم کی اور ہٹے گین کو کھیلا ہے اس بار میٹ wicket کی اور ایک سنگل مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ راجستان 127 پہ چھے بھائی کوئی بھی آدمی آپ پوچھو گے کون جیت رہے ہیں سب بول دے گا آپ کو بھائی آپ جیت رہے ہیں کولکتا کی ٹیم بٹ ہم نے اتنا کرکٹ دیکھ لیا ہے کہ ہم نہیں بول سکتے کہ کولکتا جیت گیا ابھی تو نہیں بول سکتے کیونکہ جوز بٹلر بھی ہے جب تک کہ ریکوائیڈ ریٹ بیس پار نہیں کر جائے گا تب تک آپ بھروسے کے ساتھ بولی نہیں سکتے کہ یہ ٹیم نہیں جیت رہی ہے تو اس لئے میرا من کر رہا بول دوں کہ match over ہو گیا ہے بٹ نہیں بولوں گا میں کیونکہ بیٹ کے دیکھو آرام سے شانتی سے بیٹھو ہر بار ہاں کیونکہ ابھی entertainment باقی ہے دونہ بلے باز کے پاس مطلب چھکے لگانے کی کم مال کی quality اور بھائی جوز بٹلر نے خود کو روک کے رکھا ہے ابھی تک ان کے پاس جو gears ہیں سارے gears کا استعمال کیا نہیں انہوں نے تو جب ان کو لگے گا کہ ٹائم آ گیا اور اب می کو ہاتھ کھولنا ہی ہے تو پھر جوز بٹلر بھی gear change کریں گے یہ last gear نہیں ہے جس میں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں سارے بہت پہلے ٹائم آ چکا ہے required run کتی دیکھیں 15 سے اوپر کی ہے یہ وکٹ تھوڑی کٹھن اور ہو گئی اس باری کے دوران مجھے ایسا لگ رہا ہے تو پھر تو اور نیچے یا تو جو spin گن بازی یہ بھی ہو سکتا ہے جو spin اور یہ ست ہے کولکتہ میں کولکتہ کہ جو spin گن بازی وہ بہی بہت کمال کی ہے تو آپ اگر چاہتے ہو کہ سونیل نرین کو اور ورن چکرورتی کو ویسے ٹریٹ کرو گے جیسے سونیل نرین نے آپ کے spinners کو کیا تو I think تھوڑا ساپ mistake مشکل ہوگا وائی اور نرین کے پیر میں کچھ جھٹکا اٹ کیا لگتا ہوا تو راجستان کی ٹیم تو چاہے گی کہ ان کو چوٹ روٹ لگ جائے بھائی ان کو کتنی بھی چوٹ لگ جائے اگر وہ صرف کھڑے ہو سکتے ہیں تو بولنگ کر لیں گے ہاں رن اپ تو لیتے نہیں کوئی رن اپ نہیں ہے وائی بہت lead back action run up سب کچھ تو man of the match کے حق دال تو بن جائیں گے نرین اگر کولکتا جیتی ہے جو کی جیتنے والی ہے تھوڑی دی کارٹون گیمز کا کہنا ہے اشویل لیجنڈ ہے بلکل صحیح بات ہے اشویل لیجنڈ ہے اور ایک بات بتاؤ اگر کولکتا کے لیے سنیل لرین ایک رول پلے کر رہے ہیں تو مطلب کیا ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم میں بھی جو لرین جیسا ہے تھوڑا بہت بھی تو آپ اس کو مطلب اوپن کروا کے بولو گے تو بھی شتک مار اب کیوں اشویل لرین جیسی بیٹنگ انہوں نے کبھی کی ہی نہیں زندگی میں انہوں کا کبھی کام ہی نہیں تھا کیوں اوپن کریں گے آپ کے پاس اور لوگ ہیں ان سے اوپن کروا ہاں ان کو آپ اگر پہلے بھیج رہے ہو پاویل اور ان کے تو اس میں بھی آپ کی مجبوری ہے کیونکہ ان کو آپ بعد میں use نہیں کرنا چاہتے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشویل اوپن کرنے آ جائیں گے اگلے match سے یہ آپ کی پرابلم ہے کہ آپ کو اشویل کو کہاں کھلانا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا کیوں کیونکہ اشویل کے پاس بیٹنگ کی ہے شمتہ بٹ اتنی بھی نہیں ہے جتنی کبھی کبھی چاہیے ہوتے اس طریقے کے matchوں میں تو اس لیے پرابلم ہو جاتے کہ کھلائیں تو کہاں کھلائیں کس نمبر پہ بیٹنگ کریں I think صحیح تھا جانا ان کو بھیجا گیا وہیں بیس موقع تھا اشویل کے لیے to do whatever he can although he couldn't do anything but that's fine ویشویل شاہ نے بھیجا ہے playing 11 ورلڈ کپ کے لیے بھیج دیا نہیں کیا ہے یہ جائے سوال اشویل سنجو اچھا وہ بتا رہے ہیں راجستان کی ٹیم کرم بتا رہے ہیں کہ اوپن کرے گا اشویل کے ساتھ جائے سوال تین پر سنجو چار پر بٹلر پانچ پر یان پراغ پورا بیٹنگ کرمی چینج کر دیا بھائی مطلب جو جہاں صحیح کھیل رہا اس کو بھی ہٹا دو کیوں کیونکہ اشویل سے اوپن کرانے کیسا لوجک ہے یہ بھائی یہ کنونشنل وزڈم ہے کہ جو آدمی جس بیٹنگ کرم پر اچھا کر رہے ہیں اس کو نہیں ہٹا آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے راجستان نے کیوں اوپن کروایا تھا کوٹین سے کیونکہ ان کو باقی سب بلے بازوں کا کرم چینج نہیں ہونے دینا تھا تو انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں کرے گا انہوں نے بلکی دروف جوریل تک سے اوپن نہیں کروایا ان کو بلا جہاں تو کھل رہا وہیں کھل اور کوٹین کو بھیجاتا تو ایسی ٹیم کہاں یہ پورا بیٹنگ کرم چینج کرے گی لیکن بھائی بٹلر پوویل ہے اگر اٹھارہ ریکوائیڈ بھی ہے تو بیہار وزیٹ کا کن ہے ہاں بھائی اور اس کے بات ابھی شمراون ہٹمائر تو خیر آؤٹ ہو چکے سوری وہ تو ہز گون اب کوئی نہیں اب کوئی نہیں اب کوئی نہیں ہے یہ ہی ہے یہی دو ہے بھائی ہے یہی ہے میچ چلو دیر اور دس منٹ بیٹ کروں گا پھر آپ کو پتا ہے میں کیا بھائی ہے ہو گیا سولا کا رقوائیڈ رن ریٹ ہو گیا نہیں میں اٹھارہ تک بھائی میرے اپنے گولز ہیں ٹھیک ڈیڈ 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 مطلب ہے ہاں آمان سنگھ ہمیں رات کے دو بجے برگر کھانے کے لئے پروتسائیت کیوں کر رہے ہو کیا آپ جم کھولنے والے ہو نہیں میں آپ کو پروتسائیت نہیں کر رہا میں بس یہ بتا رہا تھا کی جب مطلب ڈیزائیس چرم پہ ہوں دو چہیہ وہ مل نہیں رہا ہے تو آپ برگر کی جگہ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ لے لی جی کچھ ایسا لے لی جی جس سے کیلوری برن کر پائیں پڑھنے کی جگہ خوش کیوں ہی راج ایسا کیا ہے سیئی ڈیل دی ہے فیوریٹ ایکٹیویٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے کیا کرنے مزا تھا ایک سوٹھائیس پہ چھے راجستان چودہ اوبروں کا کھیل ہو چکا ہے پورا پینتیس گیندوں پہ یہاں سے چینوے رنوں کی ضرورت ہے شکرورتی کی اوبر کی پہلی گیند کوئی رن نہیں سکور بھی بھی ایک سوٹھائیس چھے ویکٹ کے نقصان پہ ریورٹس ہٹ کرنے کے لئے گئے تھے بٹلر لیکن بلے پہ ان کے بال ہی نہیں آئی تین تیس گیندوں پہ بیالیس رن بنا کر بلے بازی کر رہا جوز دہ باس لیکن آج کے میچ میں ابھی تک کچھ باس والا کام کیا نہیں ہے کیا ہے کیا ہے ابھی تک کھڑے رہنا جبکہ ان کا انسٹنکٹ کیا ہے کہ میں اٹھا دوں بال میں مار دوں بٹ انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے انہوں نے خود کو اس لئے میدان میں بچائے رکھا ہے بنائے رکھا ہے ان کو نوٹ آٹ جانا ہے نہیں دھونی سے سیکھو کہ کھڑے رہو نا اور انڈے میں کیا پتا موقع بن جا اور تب پتا چلا کہ تم نا ہڑ بڑی میں آؤٹ ہو گئے اور ہوتے تو جتا دیتے تو بٹلر بہت صحیح کر رہے ہیں بھائی اور لوگ بھی تو کریں کچھ وہ نہیں کر رہے کچھ بھائی اب فائر ورکس چالو ہونے والا ہے بیہار وزٹ کا کہنا ہے بلکل وہ تو سمیں آہی جائے گا دیر سویر بس وہی ہے کہ تب آپ جو راکٹ میں آگ لگائیں گے تو راکٹ اوپر جائے گا یا موہ پہ آپ کے پڑے گا یہ آپ کو نہیں پتا ہے کیونکہ یہاں جو راکٹ چلتا ہے وہ سامنے والے میں گھسے گا یا آپ میں آپ نہیں جانتے میرے دیرے دیرے راجستان کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اگر بات کی جائے میں نے تب ہی امید چھوڑ دی تھی جب آشوین آیا تھا میں نے تب ہی امید چھوڑ دی تھی حالانکہ آج کے میچ میں سپورٹ کر رہا تھا میرے راجستان کو یہاں پہ ایک اور چوکا لگا دیں گے ریورٹس ہٹ اور گین سیدھا بیک ورٹ پوائنٹ کے باہر سکور بڑھ کے ہو جائے 136 وکٹ کے نقصان پہ چودہ دشم لاؤ تین اور کی سماپتی کے بعد یہاں سے آپ جوز بٹلر کو ہر اور میں کتنے رن بنانے پڑیں گے اٹھارا راج کاؤنٹ کرو کیا کاؤنٹ کیا کرنا ہے بھاری کے نوے اور میں تین رن آئے تھے آپ اور کاؤنٹ کریے یا رن کاؤنٹ کریے ایک چیز میں کروں گا ٹھیک ہے تو ایک نوہ اور اس میں تین رن آئے دس وے اور میں آٹھ رن آئے گیار وے اور میں چھے رن آئے باروے آور میں چھے رن آئے ٹھیک ہے کتے رن ہوئے اٹھارا چار آور میں اٹھارا چوبیس تیرہ آور میں چار رن پانچ آور میں چوبیس اٹھارا اور چھے رن آئے آئے بایس بایس چھے آور میں چھے آور میں پچیس پچھلے چھے آور میں پچیس رن آئے بھیا ایک اور چوکا لگا دیا یہاں پہ جوز بٹلر نے گین سیدھا لاؤنگ لیک کے باہر سکور بڑھ کے ہو جائے گا ایک سو اکتالیس چھے وکٹ کے نقصان پہ جوز دا بوس کیا فارم میں آ جائیں گے اب اچانک سے ایسے ہو اس کی عوش شکتہ ہے چکرورتی کی پٹائی کرتے ہو اس بار حالک یہاں بہت خراب گین تھی ایک دم لیکشٹم کے باہر پیڑوں سے بھی باہر گین تھی گھومتے ہوئے اس کو چپیٹا لگایا وہاں پہ بٹلر نے اوڑ کی اب اگلی گین یعنی پانچویں گیند کو لے کے تیار ہوتے ہو چوارن چکرورتی سامنے ہوں گے دائے ہاتھ کے بلے باز جوز دا بوس دائے ہاتھ سے اور دا بکٹ کوئی رن نہیں واپس گیند باز کے پاس کھیلا سکور ابھی بھی ایک سو اکتالیس چھے وکٹ کے نقصان پہ بتیس گیندوں پہ تڑاسی رنوں کی اوش شکتہ ریکوائیڈ رن گتی یہاں پہ سولہ کی تو اس اور میں کتنے رن آ چکے ہیں باڑا رن تیرہ آ چکے ہیں ابھی بھی آپ کو تین سے ادھیک رن بنانے پڑیں گے اسی اور میں لیکن انتیم گیند ہے اور بنا دیا چوکہ لگا دیا یہاں پہ جوز بٹلر نے حالانکہ بلے کے باہری کنار پہ گیند لگی تھی اور گیند گئی تھی ٹیڈمن پہ چوکے کے لئے کھیلا کہی اور چاہتے تھے گیند گئی کہیں اور قسمت ساتھ دیتے ہوئے جوز بٹلر کی سکور بڑھ کے ہو جاگا 145 چھے ویکٹ کے نقصان پہ اور یہاں سے تیس گیندوں پہ چاہیے 89 79 کیا بند سکتا ہے دوستو ابھی بھی بتا دیجئے کومنٹ باکس میں کی راجستان جیت سکتی ہے کی نہیں جیت سکتی ہے آپ کہہ رہے جیت سکتی ہے ہم نے تو کبھی منہ ہی نہیں کیا 15 اوڑوں کا کھیل پورا ہو چکا 145 پہ چھے بھائی میچ میں راجستان کی ٹیم نے جو وہ فیز دیکھا چھے اوڑوں میں 22, 24, 25 جو بھی تھے اس سے اوبرنے کا پریاس ہے اور واسولی ہوئی پچھلے اوڑ کے دوران 17 رن آئے اس اوڑ کے دوران رنگتی 9 دشاملہ 6-7, 6-7, 6-7 کی ہے اور 60, 60, 60 ابھی بھی impossible تو نہیں ہے بٹ گئی ہے last recognized پہ رہی ہے اس کے بعد باتنگ نہیں ہے تو میدان سے باہر گی تھے وہ نارین اب وہ فیٹ آو کے ہاپس آ چکے ہاں وہ پیر ویر اپنے پکات رہے تھے ہم نے دیکھا تھا جی مساج کروانے کے گئے اوڑ اوڑ بٹلرز all shots he didn't connect some of them he could کچھ کنک کیا کچھ نہیں کچھ نہیں ہو پا ہے لکھ بیس رن ریز آگری بھی دیو many of the runs because of luck گیند بازی کے لیا ہے آنڈرے رسل یہ ان کا پہلا وڑا سامنے ہوں گے ان کے ہی ہم بطن رابمن پاول یس تو دیکھتے ہیں آپ دونوں بھائی بھائی کیسے کھیلتے ہیں دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی تو کوئی نہیں آئی پیل میں جیسے ہی دوسری ٹیم میں گیا تو تلوارے نکلنی چالو مارم پٹی شروع مارم پٹی شروع اور کی پہلی گیند چھککا لگا دیا ہے رابمن پاول نے آنڈرے رسل کو کیا کمال کا شاٹ گیند سیدھے گئی لونگ لیک کے اوپر سے چھککے کے لیے لیکشٹم پہ بھول تھی بللا چلایا اور مل کے چھے رن سکور بڑھ کی جائے گا ایک سو ایک کیاون چھے وکٹ کے نقصان پہ آپ دیکھیں رابمن پاول کے آکڑے اس سال بھائی 220 کا سٹرائک ریٹ ہے الگ ہی مرڈرس موڈ میں بیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کی بہت ضرورت ہے راجستان کی ٹیم کو اگر ان کو جیت رہے ہیں جوس بٹلر سے زیادہ یہ اپکام آئیں گے آپ کے مجھے ایسا لگتا ہے دائیں ہاتھ سے اوپر دو وکٹ پھر سے اوپر ایسا ہی شاٹ کھلنے کا پریاست بڑا شاٹ کھلنے کا پریاست اس بار حالنگی زمین پر لڑکتے ہوئی گیند گئی ہے وینکٹے شایر کے پاس بیٹ وکٹ پک سنگل اور اس سنگل کے ساتھ راجستانیک سو باون چھے وکٹ کے نکسان پر پندرہ داشاملاو دو اووروں کے بعد مجل باغیک چھے پھر اوور نے ڈالا ہوں میں پھر اوور نے بنید چختر П پھر اوور نے اس نے پیٹائی ہے یہ شوٹر واپanner لیکن ڈالا ہوں نے نہیں دلید جب ہوں کہ اوور اس چھے وہ شوٹر اوور perguntوس است در پریانے اندھی میں بلے بازی چلے گی وہ آلڈیڈی ہو گئی ہے اندھی میں آلڈیڈی بلے بازی چل رہی ہے سات آئیس بول پر چاہیے اکھتر رن میں جیتنے کے لئے راجستان کی ٹیم کو چاہیے یہ رن اور بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ریکوائیڈ رنگتی سولت سے بھی اوپر کی ہے اور کمال کی گیند آپسٹرم کے باہر فولہ لیند کی گیند کو کھیل دیا ہے ایک سنگل ہی ملے گا سنگل کی مدد سے سکور بڑھ کے ہوتا ہوا 154 وقت کے نقصان پر 15.4 اور کی گیند بازی کے بعد اور کیا پانچویں گیند لے کے چلیں گے اندھرے رسل سامنے ہوں گے دائے ہاتھ کے ولے باز جوز پٹلے جو چالیس گیندوں پر انسٹھ رن بنا کر کے کھیل رہا ہے ہوا میں گیند ہے اور گیند دے کے جائے گی چھے رن کمال کا شوٹ یہ چھوٹی گیند تھی اس کو پل کیا گیند سیدھے وائیڈش لانگ آف کے اوپر سے نکال دیا لانگ آن کے اوپر سے اس چھکے کے ساتھ 160 پر 6 ہو گیا ہے راجستان کا سکور اور 10 سے زیادہ کی رنگتی حالانکی ہے اس سامنے راجستان کی لیکن at this stage required rate ہو گیا ہے 15 سے زیادہ کا تو cat and mouse game میں دوبارہ سے راجستان کی ٹیم تھوڑا سا advantage گین کر رہی ہے بٹ جو بیٹنگ اب آپ کر رہے ہیں راج اس بیٹنگ میں risk involved ہے تو کبھی بھی ایک وکیٹ گر سکتا ہے جی تو یہی انٹرسٹ ہے کہ کیا بینہ کوئی وکیٹ گوائے راجستان یہ بیٹنگ جاری رکھ سکتا ہے آن تک ایک شرا کور کے اور گیند کو دھکیلا گیا ہے فلالنگ کی گیند آف سرم کے باہر تھی دوسرا رن بھی ہو جائے گا اور ان دو رنوں کے ساتھ 162 پچھے سکور ہو جائے گا راجستان کی ٹیم کا 16 اووروں کے بعد 24 گیندے رہتی ہیں اور 62 رن بنانے ہیں یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اوور سے 17 اوور یعنی اس اوور کا کام تو ہو گیا ایک ٹائٹ اوور اگر آ گیا گلتی سے تو وہیں پہ گیم اوور ہو جائے گا راجستان کی ٹیم کے لیے پھر اتنا پریشر آ جائے گا کہ وہاں سے آپ نہیں ریکوور کر پائیں گے ایک ٹائٹ اوور اور آ گیا یہ اوور دیا ہے ان کو پہلا ہی دینا چاہیے تھا اس سے پہلے والا تو اس کے پہلے بھی تو 17 اوور تھا جب ساڑھے پندرہ کا ریکوائیڈ ریٹ ہے نا اور کوئی ساترہ بھی دے رہا ہے تو اس اوکے اس نے پچیس رن دیا ہوتے تو ہمیں پرابلم ہوتی ایک آدوور میں جو ریکوائیڈ ریٹ ہے اس سے دو رن اکسرا دے دو ہمیشہ کونٹیکس میں دیکھو کی میک کونٹیکس میں کیا ہے مطلب 162 پہ 6 ہے راجستان 16 اووروں کا کھیل ہو چکا ہے پورا اور اس اوور میں چلو پریڈکٹ کرو سنے لرین کا آور ہے تین میں چودہ رن دی ہے آٹھ رن میرا پریڈکشن ہے آٹھ رن پتا چلا چار چھکے کھالی ہونے پہلے گیند لے کر تیار ہیں سنے لرین اس پرتیوگیتہ کے سب سے خطرناک سپن گیند باز کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کے مند میں چوکا پہلے ہی گیند پہ بٹ اندھی میں مارا گیا شوہٹ ہے آنگ بند کر کے آدمی آ گیا اور بیٹ لے کے گھوم گیا پورا سکوئر لکیور چوکا مل گیا روبمن پاویل کو بٹ بھائی اس آور میں ایک وکیٹ ہے دیکھو یا تو اس آور میں پندرہ سے زیادہ رن ہے یا ایک وکیٹ ہے یا دونوں ہوگا دونوں بھی ہو سکتے ہیں یہ آور بھائیا کیونکہ آپ کوئی چانس ہی نہیں ہے آپ کو مارنا ہی پڑے گا تو وین یو گو آفٹر سمبڈی لائک نرین سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چھککا لگا دیا روبمن پاول لے چوکے کے بات ایک چھککا بھی لی جیے گینسی دے لانگ آف کے اوپر سے گئی ہے سکور بڑھ کے ہو جا گیا 172 چھے وکٹ کے نقصان پہ یہاں سے جیتنے کے لیے بائیس گندوں پہ باون رنوں کی اوشکتہ تو بھائیا میچ بنا دیا پاول نے دس پہ بیس مار دیا ہوں نے آہ بٹ یار دس پہ بیس آپ مار رہے ہیں تو بھی بائیس پہ چووالیس ہی ہوتے ہیں تو آپ کو اور تیز کھلنا ہوگا جتنا تیز کھل رہا ہوں اس سے بھی زہا تیز کھلنا ہوگا بٹلر بھی ہے نا وہاں پہ بٹلر کو تو اور تیز کھلنا ہوگا دائے ہاتھ سے اوپر دا وکیٹ ہوا میں گیند پھر سے اک اور چھککا گیند سیدھے میڈ وکیٹ کے اوپر سے جاتے ہوئے تو یہاں پہ دھنائی کر دی نرین کی رابمن پاول نے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وکیٹ آئے گا اس وبر میں ایک وکیٹ ہریندر بگیل جی کہہ رہے ہیں وکیٹ آئے گا پاول کا بھائی اٹک سٹوڈیو نے بولا آؤٹ لو بھائیا فائر وکس چالو ہے بیہار وزٹیں گا جب آپ نے لازٹ ٹائم گلا تھا کہ فائر ورکس چالو ہونے والے ہیں تو آپ کا بہت ہی سٹیک پریڈکشن تھا کیونکہ میں نے آپ کا کومنٹ دیکھا تھا اور وہیں سے یہ بیٹنگ چالو ہو گئی تھی دائے ہاتھ سے اوپر دا وکیٹ اس بار بیٹ ہو گئے ہیں تھوڑی سی لنگت کھیچ دی بیٹسمن کو فورڈ ڈراؤ کیا انڈ میں انہوں نے دیفنسیب لی گیند کو پش کرنے کی کوشش بیٹ ہو گئے بیٹ کا کنارہ چھوڑتے ہوئی گیند چلی گئی وکیٹ کیپر کے پاس تو راجو 27 گندوں پہ 57 رنوں کی سازیداری ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ہو گئی ہے آ گیا وکیٹ اپیل کے گئے کی گئی تھی امپائر نے اپنی انگلی کھڑی کر دی کیا بات ہے ستنے بھائی پلمب آؤٹ ہے بھائی یہ بلکل ریو لوگے تو گواد ہوگے جاؤ لیلو ہاں لگاواد ہے گا پلمب آؤٹ ہے یہ تو جب آپ ایسی بیٹنگ کرتے ہیں راج کہ ہر بول پر چھککا مارنا ہی مارنا ہے اور یہ آؤٹ اف چوئس نہیں ہے آؤٹ اف نیسیسٹی ہے تو پھر آپ کا وکیٹ بھی زیادہ دور نہیں ہوتا ہے مطلب اتنا بھی بڑا کوئی پریڈکشن نہیں تھا بٹ سکرپٹ کے انساب سے سب چل رہا ہے کوئی ایج نہیں ہے بیٹ کا اور امپائر سکول بھی اگر ہوتا ہے تو بھی آپ آؤٹ ہوں گے بٹ سنس رابمن پاویل is the last recognized batsman تو آدمی کیا کرتا ہے وہاں پر ٹھہر جاتا ہے انہوں نے کہا پلیز تیس سیکنڈ اور مجھے میدان پر بتانے کا موقع دیجی کیونکہ منٹلی میں پریپیرڈ نہیں ہو بھی واپس جانے کے لیے وہ تیس سیکنڈ ان کو ملیں گے تب تک وہ خود کو تیار کریں گے امپائر ان کو آؤٹ دے گا وہ واپس چلے جائیں گے بشرتے ستمس پر گین لگ رہی ہو ون پرسنٹ بھی لگے گی اور دیکھو جب ریو لیا گیا ہے ٹائم تھوڑا سا بریک ملا ہے تو لیٹ گئے ہیں زمین پہ سونیل لرین he is not fit ہندرڈ پرسنٹ fit نہیں بکیسی آلسو بیٹڈ فور اری لانگ ٹائم تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا تو شریر پہ اثر پڑتا ہے محنت ہے وہ بھی اور جب تک کہ ریو پتا چلے گا کہ آؤٹ ہے نوٹ آؤٹ ہے تب تک زمین پہ لیٹ کے تھوڑا سا خود کو آرام دیں گے سونیل لرین ان کو جب دکھا کہ ٹی وی پہ آرہا ہے وکیٹ ہٹنگ جیسے ان کو دکھا وکیٹ ہٹنگ ہوت کے کھڑے ہو گیا چلے 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 بریک کی سرد نہیں ہے اینرڈی آگے میرے اندر چلے ابھی ایک بول اور رہتی ہے ابھی کس کو چٹکان ہے بھائی اس آور میں مچ فنیش ہو گیا this was the آور جس میں یہ مچ ہو گیا ختم کیونکہ this was the only wicket جو quick care اور جیت کے بیچ میں کھڑا تھا he has to go back now and that's all for tonight he played well 13 پہ 26 13 پہ 26 بنائے but when the required rate is about 14 and a half even this will not you know cut it Harendra Bagheel جی کہہ میرا prediction سای ہوگا جی ہاں آپ نے سایی بتا wicket paumil کہا ہاں بالکل سای بتا سای بتا سای well done ہم دونوں سای ہوئے ہیں fist bump نئے بہلے باز Trent bolt سامنے strike پہ ہوں گے یہ بھی ایک دکھتوالی بات ہے نہیں last ball ہے بس کھیل لو کیسے بھی اور بھائیا جو batting ہے اس کے بعد وہ بہت ہی لل ہے یہ نہیں ہے کہ ایسے batsmen آرہے ہیں جن کو تھوڑے بہت batting آتی ہے بالکل batting نہیں آتی ہے نل بٹسن ناٹا ہاں Trent bolt کو یاد ہے کبھی run بناتے ہوئے دیکھا ایک فیمس over تھا ڈے نائٹ ٹیسٹ چل رہا تھا آسٹریلیا کے ساتھ اس میں انہوں نے over میں ڈیفین کیا تھا ہر ball کو کیسے ڈیفین کر رہے تھے آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو دیکھیا آپ نے ویڈیو ہی تھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ تو یاد کیجئے وہ کیسی batting رہے تھے آج بھی بہت بیٹنگ کرتے ہیں تو اس لیے بہت امید نہیں نہیں کیونکی ہوا میں گیند خری کر آؤٹ ہو گئے ہیں چھککا مارنا چاہتے تھے لیکن you're not robman pawel you're not chifron hit my or a catch drop کر دیا raghu vanshi نے catch drop کر دیا ٹھیک ہے وہ ان کی strategy ہے سمجھو کیونکی ہوا کیا یہاں پہ نہیں لیا run oh okay 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 run نہیں لیا تو joss butler خیر ان کے wicket سے کچھ فرق بھی نہیں میں سوچ رہا تھا اگر گلتی سے run لیا ہوتا تو پہلے ball پہ دوبارہ strike آجاتے لیکن وہ آئے نہیں بچ گئے dot ball رہی حالی دوڑتے تو شاید دو run ہو جاتے بچ سے بچ دوبارہ بچ سوڑے آج آج کان سوڑے دیگ بچ سوڑے سوڑے بچ 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 ن زیاد جو بچ صور سات چوکے اور دو چکے لگا چکے اب تک اور یہاں سے کچھ اور چککوں کی اوشکا راج مجھے سمجھ نہیں آرہا اوے چککا مار دیا جوس بٹلر نے بائیں ہاتھ سے اوور دو وکٹ سٹار کی گین تھی اور گین کو اٹھا دیا تھا فرنٹ لے کلیر کرتے ہوئے لانگ آن کے اوپر سے جوس بٹلر نے تو اب جوس بٹلر کو ساری گین دیں کھیلنی پڑیں گی راج ایک گین چاہیے ہوتی ہے بلے باز کو آؤٹ ہونے کے لیے ان کی پاری میں وہ ایک گیند کب آئے گی بس اس پہ بات ہے وہ گیند بس وہ میت کر رہے ہوں گے ابھی نہ آئے کٹر ڈالنے کا پریاست کیا تھا بائیں ہاتھ کے بلے باز گیند باز نے آف کٹر گین ڈالی تھی لیکن پڑھ لیا اس کو ویٹ کے اور اٹھایا ستھتر میٹر کا چککا مارا انہوں نے اور ایک سو چوراسی پہ ساتھ ہو گیا ہے راجستان سترہ دشملا ایک اوبروں کے بعد سکرپٹ کے ساتھ سے سب کیا بہیا بٹلر کا ہنڈریڈ دکھ رہا ہے کیا بائیں ہاتھ سے اوبر دوے کے وائد ہو گئے ہاں بلکل ہو سکتا ہے ہنڈریڈ ہو سکتا ہے ہنڈریڈ کریں گے تو وہ جتائیں گے بھی ٹیم کو کیونکہ یہاں سے راج سترہ پہ انتالیس کی ضرورت ہے ویسے یہ بہت بہت ڈیفکلٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیٹنگ ہوتی نا اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا بیٹسمن ہوتا جس کو آپ کو دور نہیں رکھنا ہوتا سٹرائک سے جس کو اشون جیسا بلے باز جس کو اگر آپ چھوڑ دو تو اگر کھڑا ہے تو سنگل ونگل لے لے گا بیچ میں کا چوکے ہو کے بھی مار لے گا تو شاید اتنا پریشر نہیں ہوتا جوس بٹلر کے اوپر لیکن ابھی بہت پریشر ہے بائیں ہاتھ سے اوبر دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لئے کٹ کے آگے ان کو ادھر خلاڑی ہیں سنگل نہیں لیں گے تو یہ پرابلم ہے یہاں ایک سنگل آپ لے لو تو ایک رن تو بن گیا نا اب سے کم ایک رن سے آپ نہیں ہار ہوگے اگر ایک رن سے بھی آپ ہار گئے تو یہ سب آپ کو یاد آئے گا کیوں کیونکہ سامنے بھروسے کا بلے باز نہیں ہے کیونکہ آپ کے top order چلے نی جیس وال سستن آؤٹ ہوگے پراگ چل رہے تھے اگر اتھوڑی در خڑے رہتے تو ضرور جتوا دیتے ہاتھ مار پہلی بول پہ آؤٹ ہوگے جلدی آؤٹ ہوگے ہاتھ پہلی بول پہ آؤٹ ہوگے دوکٹ لگن بٹلر تیار دیتے واپس بھیجا گیند باز کو سولہ گیند پہ انتالیس رن یہاں سے کیا رکھتا دوستو بنا پائیں گے جوز بٹلر آؤٹ کی اب اگلی گیند لے کے تیار ہوتے ہوگے مچل سٹاک بائیں ہاتھ سے آؤٹ ہوگے سامنے ہوں گے دائیں ہاتھ کے بلے باز جوز بٹلر اکلاوتے بلے باز اس میچ میں اب تک اور اس گیند کو کھیل دیا ہے لانگ آف پہ وائڈش کھلاڑی تینات ہے سنگل کے لئے پلٹ جائیں گے اور ڈبل کے لئے بھی پلٹ جائیں گے آؤٹ ہوگے آؤٹ ہوگے بھائی سامنے ٹرینٹ بولٹ ٹرینٹ بولٹ تو یہ آٹھوہ وکیٹ گر گیا ہے راجستان کی ٹیم کا اچھا پتے پروبلم کیا ہے یہاں بٹلر نے یہ سوچا کہ بھلے ہی بولٹ آؤٹ ہو جائیں وہ منظور ہے لیکن ایک سنگل آنا چاہیے میں ان کو سٹرائک نہیں دے سکتا اور مجھے رن بھی بنانا ہے تو بولے گی بھائیہ تو آؤٹ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ایک رن لے کے نا سٹرائک پہ آ رہا ہوں تو واپس چلے چاہیے یہ ستھی ہو گئی ابھی اب نیکسٹ بیٹسمن جو آئے گا وہ بولٹ سے بھی کمزور ہوگا ظاہر سے بات ہے تو اب بٹلر کیا کریں گے اگر بٹلر ہر سنگل کے لئے وکیٹ بیٹ پہ بھی نہیں آئی تھی بیٹ پہ بھی نہیں آئی تھی وکیٹ کیپر کے ہاتھ میں گئی تھی بھائی 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 بس وہ بھاگ گئے تھے بھائی اتنا آدمی کود گیا اسی میچ میں اس میچ کے بعد ہی تو اگلا میچ میں ریولری سٹارٹ ہو گئی تھی کیا لگتا ہے بھائی کیا بٹلر کر پائیں گے کام انت انت کو کھڑے رہ سکتے ہیں پندرہ پہ آر تیس کی زرادت ہر ڈوٹ بال کے ساتھ پریشر بڑھتا جائے گا اورڈی بہت زیادہ ہے بڈ وہ تو جوس بٹلر ہیں جن کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے جو پہلے یہ سب دیکھ چکے ہیں کی وہ نروس نہیں ہیں بھائی ہاتھ سے اوور دا وکیٹ آئے ہیں ہاتھ کے بھلے باز کے لیے ریورس سکویپ کرنے کا پریاز سویپ اور سکوپ کے بیچ کا شورٹ بیٹ پہ گین نہیں آئی یہ ٹرم آپ کو کہیں اور سننے کو نہیں ملے گا بڈ ہمیں یہ لگا جب ساہل میں کرتے تھے ایک ساتھ ساہل اور میں ایک ساتھ اس ٹرم پہ پہنچے تھے سویپ اور سکوپ کے بیچ کا شورٹ کیا ہونے چاہیے سکویپ تو آپ کو یہ بتانا کہ یہ سویپ اور سکوپ کے بیچ کا شورٹ تھا اس سے بیٹر نہیں بولے سکویپ کرنے کا پریاز کیا آئی سی سی کو بھیجنگ ہمیں پرستا اس کا نام رکھ تو بھائی یہ اچھا نام ہے آپ لوگ بتائیے یہ صحیح نام ہے بائیں ہاتھ سے اوپر دو وکٹ پل کیا اس بار اوئے اور گاپ میں کے نکل گئی جو کھلاڑی بیکورٹ سکویر لگ پہ تھے تیس گز کے گھیرے کے اندر ان کے دائیں اور سے گین سیمار رکھا کے باہر بھائی کیا مطلب کرکٹ کا لیول دیکھ رہو تو میار بولنگ بھی کوئی بوری نہیں ہے بیٹنگ بھی لا جواب ہے کیونکہ یہ سلوہر بانسر جو اتنا آسان نہیں ہے جس کو ہٹ کرنا اور یہ سر کیوں بہت اوپر تھی چھوڑ دیتے وائد ہو جاتی یہ مطلب تھوڑا سا ویسا تھا کہ آپ نے بلہ چلا دیا آپ کی قسمت تھی کہ بلے پر بول آگے تھا یہ کہیں بھی جا سکتی تھی یہ بیٹسمن نے بس بلہ چلا اس کو پتا تھا کہ باؤنس ہوگی اس نے اوپر ہی بلہ گھما دیا اور بلے پہ آگئی لکیلی بول اور کیا اب اگلی گیند وائیڈ بول ہوگی سکور بڑھ جائے گا ایک سو اکیانوے آٹھ وکیٹ کے نقصان پہ تو آپسٹرم سے بھٹکے تھے مچل سٹاک اور تھا وکیٹ کیپل سے بول چھوٹا تھا لیکن وائیڈ پلس سکور ہو گیا یہ کونے فیل دے رہا کہ کیا مطلب کیا چاہتے جیتا جیتا ہے میچ دے دے یہاں سے اگر ایک بیٹسمن اور ہوتا تب تو بن گیا تھا راجستان کا میچ ہاں بالکل اور بھائی یہ تو فیلڈر کی گلتی راج پہلے وکیٹ کیپر کی گلتی ہے کہ بھائی تم نے یہ بول کیسے چھوڑ دیا ہاتھ ملے کے چھوڑ دیا ہاتھ ملے کے چھوڑ دیا دونوں پیروں کے بیچ سے گین نکل گئی آپ کے باس اتنا بڑا گلپز ہے اور یہ دیکھ یہ تھا گڑھے پنہ کا سب سے بڑا نمونہ اب یہ ڈائیو لگا دو اب تمہارا موہ ٹوٹ جائے کیا فرق پڑتا ہے جڑ جائے گا دوبارہ لیکن رن نہیں جانے چاہیے کپتان نے گالی دیا نہیں بنتا تھا بنتا تھا ہرشت رانہ تھے ان کو ڈائیو لگانے کی زرد تھی باؤنڈری پہ انہوں نے بس جانے دیا گے ان کو چھوڑا چلے لاسٹ وقت کامیاب ہوگا سنگل لینے میں تو سٹرائیک اپنے پاسٹ رکھیں گے جوز دا باوس ارتالیس گندوں پہ انیاسی رن بنا کر کے بلے بازی کر رہا بارہ گندوں پہ چاہیے اٹھائیس رن بارہ پہ اٹھائیس یعنی دو اوڑ میں آنے والی دونوں اوڑ میں چودہ چودہ رن بن چکتا ہے ستن بھائی اگر راجستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہوتا تو شاید تھوڑے اور رن بناتا ہو کولکتا سے زیادہ بناتا ہاں یار اتنی کامال کی بلے بازی کی تو تھی کولکتا نے کوئی کمی نہیں تھی ایک سونی لرین نے کی ہے وہی مطلب ایک چھوڑ سے انہوں نے پٹائی جاری رکھی تھی وہ کامیاب ہے جوس بٹلر کرنے ہیں بس وہ سیکنڈ انکس میں کرنے ہیں تو اس لیے میں زیادہ تعریف کروں گا تھوڑا سلو ہے ستن بھائی کیونکہ سیکنڈ انکس میں پریشر ہوتا ہے نا جو سکور بورڈ کا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے مطلب اس سے بہت زیادہ سلو ہے ان کا سٹرائی کرد کیونکہ یہاں ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ تو کھڑے ہونے کے لیے لوگ کم نہیں تھے نا ان کے ساتھ لوگ نہیں ہے اور فرسٹ انکس میں کھلتے تو پریشر لے کے کھلتے نہیں اور کی پہلی گین پہ چھککا لگا دیا ہے جوس بٹلر نے گین سیدھے جائے گی کاو کورنر کے اوپر سے سکور بڑھ کے ہو جائے گا دو سو دو یہاں سے جیتنے کے لیے راجستان کی ٹیم کو اگیارہ گیندوں پہ بائیس رنوں کی آوشک تھا تو میچ ابھی بھی آن ہے راجستان کے لیے آپ کو ڈر لگنا چاہیے جوس بٹلر جیسے باتسمن سے ڈر لگنا چاہیے بہت ہی خراب گیند کر بیٹھے تھے مطلب ایک دم سلوٹ میں او بائی ساہب اس طرح اس طرح آپ بلے سے جتنا بال کو دور رکھ سکتے اتنا رکھئے اپسٹرم کے باہر وائیڈ لائن کو پکڑیے اگر آپ پکڑ سکتے ہیں تو تب ہی آپ بچو گے نہیں تو بھائیا آپ کو دھیڑ دیں گے یہ جوس بٹلر یہ تو پہلے ہی ختم ہو جائے گا اگر جوس بٹلر کا ویکٹ نہیں گرا تو یہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا چلے فلٹوس گیند اس کو کھیل دیا کورس کے کھلاڑی کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں اور بٹلر جتا ہے گا بھائی بٹلر جتا دے گا بھائی یہ اننگز آف دہ ٹورنیمنٹ ہو جائے گا اگر بٹلر جتا دیتا ہے اس سے خطرناک بیٹنگ آپ نے شاید نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ کونٹیکس سمجھ یہ سیکنڈ اننگز ہائی رنچیز ہے سامنے کوئی ہے نہیں ساتھ دینے کے لیے تیل انڈرز کے ساتھ کھیلتے ہوئے یاس ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے سنگلز ڈینائی کرتے ہوئے خود کو اور تب یہ کرنا چوکا کیا بات ہے یہاں پہ جانشت رانہ کو چوکا لگا دیا ہے جاؤس بٹلر نے دس نو گندوں پہ آپ چاہیے اٹھارا رن گین سیدھے گائی تھی لانگ آن بانڈری کے باہر بھائیا وکٹ لے لو تو جاؤس بٹلر کو تم نے آؤٹ نہیں کیا تو ہو گیا تمہارا کام تمام کر دیں گے ہاں کام تمام ہو جائے گا تمہارا بٹلر کی سنچری ہوگی ہرینر بغیل جی کہہ رہے ہیں بلکل لگتو رہا ہے ایٹی نائن پہ پہ پہنچ گئے بھائی سنچری سے زیادہ ان کو میک چھتانے کی پڑی ہے فل ٹوز بول کر بیٹھے تھے اور گین سیدھا انہوں نے دھکیل دیا لانگ آن بانڈری کی اور یہاں پہ نرفس پہ بات آ جاتی ہے جو آدمی اپنے پلانز بٹر اگزیکیوٹ کرے گا وہ جیتے گا بھائی سب ایک اور چھککا لگاتے ہوئے جاؤس بٹلرز گین پہ چھوٹی گین تھی اس کو پل کیا گین سیدھے سکوئر لگ کے اوپر سے چھککے کے لیے ایک گھٹیا بولنگ ہے بھائی جی ان لوگ کو یورک اور ورک اور نہیں آتا کیا ہے اے ابھی مطلب وائیڈ لائن کے پاس ہی رکھ دو بول بچ جاؤ گے کیونکہ سنگل وہ لنگے نہیں شرہ سیر کی کپتانی بھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کیوں نہیں جا رہا بولر کو بتا کیوں نہیں رہا آؤٹسائیڈ ڈال بول ڈال بھائی جب ہم کو یہاں سے سمجھ میں آرہا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا مطلب کیا ڈال رہو بھائی یہ تو بٹلر کو ڈالو گے ایک سو تیس پہ باؤنسر اور وہ بھی نیچے ہی بول ہے تھوڑ یہ بینی کی سر پہ ہے کیونکہ دکت ہوگی مارنے میں اے گھٹیا بولنگ ہے بھائی یہ تھی تیریبل گند بازی بھائی تیریبل گند بازی بٹلر آؤٹ نہیں ہوگا میچ ختم ہو جائے گا دو رن لے لیا ہے اس گین پہ اب یہاں سے سات گندوں پہ دس رنوں کی ضرورت ہے تو اگر اکات گندے دوٹ بھی کھل لیں گے جوس بٹلر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کتا صحیح کیا ہے چار ستیم بھائی یہاں پہ نے ایک ہی رن لینے چاہیے تھے نہیں وہ لاسٹ وول پہ تو ہرشت رانہ کو یہی کرنا چاہیے کہ باقی تو تم بیکار تھے اس پورے آؤور میں اٹلیسٹ یہ بول ڈال ڈال دو جو اس کے بس کی رہی وہ ڈال ہی نہیں پائے گا نہیں ڈال سکتا وہ ہلا ہوگا ہے پورا ہلا ہوگا ہے ہلا دیا اسی بیٹنگ کے بعد پانچ گند پہ اٹھارہ رن مار دیا جوس بٹلر نے اور بھائی اگر تم دو ست تیس بنا کے بھی نہیں جیت پا رہے تو کیا آپ ہر مجھ میں دائی سو رن بنانے پڑیں گے ہر کسی کو دائی سو رن بنانے پڑے گا بٹ یار ایکسپشنل بیٹنگ ہے جوس بٹلر کی کوئی بھی اور ہوتا تو بھائیہ جس پوزیشن میں آگئی تھی راجستان نہیں جیتا سکتے تھے ملہ ایک آدھ ہی لوگ ہوں گے دنیا میں جو یہ کر پائیں گے چلی بھائی لے لیا سنگل کم مال کے بلے باز جوس بٹلر کسی سنگل پر تالیا آپ نے شاید بہت کم دیکھی ہوں گی اور کیا آدمی ہے جوس بٹلر بھائی ہرشترانہ ڈسپوائنٹنگ لاسٹ آور میں نور اینو کی ضرورت ہے who is going to bowl the لاسٹ آور بے باب اڑوڑا پہلی تین گندوں پر میچ ختم میں گھوشنا کر رہا ہوں آپ کے لئے بھائی ہے نا بے باب اڑوڑا کئی بچے نا ورن چکرورتی بھی ہے بٹ وہ تو ڈالے گا نہیں اندرے رسل بھی ہے وہ بھی نہیں ڈالیں گے میں صحیح بتا رہا ہوں ورن چکرورتی کو دے دو کیونکہ spinner ڈالے گا نا پیس دے گا نہیں بھائی کوئی بڑی بات نہیں ورن چکرورتی آ جائے گا گندبازی کرنے کے لئے ایک چھکے کا میچ ہے بھائی ایک ball تو آئے گی بلے پہ اور وہ شروعاتی تین گندے ہوں گی تو میچ ختم کون آئے گا بولنگ کرنے آپ کو میں نے سارے ویکل بتائیں کومن سیکشن میں پلیز بتائیے کہ آپ کے حساب سے اب بیٹنگ کرنے کون آنا چاہیے اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں match بہت انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں نے اگر ویڈیو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کیجئے جی لگائیے انگوٹھا یا لگائیے کونی کونی ماریے سیدھا لائک کے بٹن پہ کیا ہی match بدل رس کہنے اور یہ match صرف بٹلر ٹائپ لوگ ہی بدل سکتے یہ ہر کسی کے بس کی بات بارن چکروارتی ڈالے گا دیکھ ہاں یہ ہونا ہی تھا کیونکہ تم کہاں دو گے کہاں دینا چاہتے ہو تم راج گین دا ویبھا بھا روڑا کو بھائی میں تو کہہ رہا بٹلر اب جب وہ پٹ گئے تمہارے مچھل سٹارک تو کون ہے ویبھا بھا روڑا پیس کام نہیں کر رہا لائک آف پیس چاہیے حالانکہ سونے لرین کی بھی لاسٹ آور میں پٹائے ہوئی تھی سٹارک کا کام کیا ہے ٹیم میں پٹائے کھانا پٹائے کھانا ویکیشن پہ آئے ہیں ہرینڈر پگھیل جی کو مزا آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کومنٹری کا جلو ہے سر کومنٹری کرتے بھی نہیں ہم تو بس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہوگا کیا یہ غلط ہوا یہ صحیح نہیں ہوگا ہم یہ باتیں کرتے ہیں بس جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو کیا باتیں کرتے وہ بکر کرتے ہیں کومنٹری تو کرتے بھی نہیں دو سو پندرہ پہ آٹھ ہے راجستان انہیں سوبروں کے بعد چھے گندے نورانوں کی زرط اور ورون چکرورتی آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو ورلڈ کپ کھیلنا ہے یہ اوبر ہے آپ کے پاس چکرورتی کے پاس چلیے ورلڈ کپ میں آنا چکرورتی ساپ بٹلر کو آؤٹ کرنا پڑے گا پہلی تین گندوں پہ مائچ اوبر ہو جائے گا ادھر یا ادھر پہلی تین گندوں پہ ہی پتا چل جائے گا کہاں جانے والا ہے تو اوبر کی پہلی گند کو لے کر تایار ہوا میں گند اور چھککا لگا دیا جوس بٹلر نے گند سیدھا باؤنڈری لائن گھٹیا باؤنڈ لانگان کے اوبر سے لگایا گیا یہ چھککا جس کی مدد سے پانچ گندوں پہ چاہیے تین رن جوس بٹلر کو بیس کروڑ روپے ملنے چاہیے اگلے سال میگا اوکشن میں کم سے کم جو آدمی ہے یہ کل راہل کو ملتے سترہ کروڑ سوچو آپ اس بارے میں آپ سوچو اس بارے میں آو دلیپ سنگھ بتا رہے کی سلو اوبر ایٹ کی وجہ سے you have just فورفیلد us بترولing the boundary تو یہ بھی بکر ہے بہت اس سے کوئی فرق پڑی نہیں چھککا ہی مار دیا چھککا ہی مارا سیدھا وہ آدمی ہلکا سا ڈرائیا ایسا دکھایا کہ ٹرگر مومنٹ ہے میں باہر نکل رہا ہوں بولر کو سمجھا ہے کہ وہ باہر نکل رہا ہے تو اس نے کھڑے کھڑے مطلب شوٹ بال ڈال دی سنگل نہیں لیں گے لانگ آف کی اور بول گئی ہے now you can afford تین ہی رنجے یہ چار گندے رہتی ہیں پہلی گین پہ چھککا مار کے مانچ کھڑے کھڑے رہیں گے پانچ گندے کھلیں گے اور تین رن نہیں بنایں گے سوری چار گندوں پہ یہ تو نہیں مزے بنانے کے اس مانچ میں آؤٹ کروا دے گا وٹلر کو کرا دے دو کرا دے چھڑو چکڑوارتی کچھ جلوہ دکھاؤ مجھے دلاؤ سپور اوور دکھاؤ اس مانچ میں ہم کو اوور کے تیسری گند بھی ڈاٹ ہوگی سنگل لنگا نہیں کیونکہ ساتھی کھلاڑی ہے گڑھا بیٹنگ میں اور وہ عویش خان سنگل لینا چاہتے تھے بٹلر نے بولا کہ واپس پہنچ اپنی جنب پہ بٹلر تم کو جو بولے گا ماننا پڑے گا آپ کو ماننا پڑے گا بٹ پتہ یہاں گلتی ہو رہی ہے لینا چاہیے کیونکہ دو بولوں پہ تین رن اگر ایک ڈاٹ بول آگئی نا بسے اور آگئی ہے ڈاٹ بول یہاں پہ ریورٹس ہٹ کیا تھا گیند گئی تھی شوٹ تھڈ من پہ لاشٹ بول پہ وہ چھککا مار دے گا بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہے ابھی دو بولے رہتے ہیں بھائی بھائی مچ فیل سے بس گیا ہے آپ پہ ابھی دو بولے رہتے ہیں تین رنوں کی ضرورت ہے نہیں جیتے گا راجستان ہی ہاں تو اس کے لئے چھککا یا چھککا ہی لگانا بڑے گا اب چھککا یا چھککا اس بول پہ سنگل تو لوگے نہیں بلکل بھی نہیں لوگے جب پہلے نہیں لیا تو اب کیا لوگے بھائی چھککا مارے گا وہ اور اب ڈرا نہیں ونن چکرورتی اب نہیں ڈر رہا چلی اوڑ کی اگلی گیند لے کے تیار سامنے ہوں گے جوز بٹلر دو گیندوں پہ تین رن کیا بنا پائیں گے جوز بٹلر دو رن بنا لیں گے فلٹوس گیند اس کو کھیل دیا وائٹش لانگ آف لانگ آف کی اور کھلاری تینات اور دو رن کے لئے پلٹ جائیں گے بلے باز تو میچ ہوتا ہوا ٹائی یہاں پہ لاسٹ بول ڈاٹ کرا دو بھائی سکورس آر لیول میچ ہوتا ہوا ٹائی لاسٹ بول ڈاٹ کرا دو بھائی آؤٹ ہاں آؤٹ کرا دو ڈاٹ کرا دو سپر آور ہوگا اس سال کوئی کہا بھی رہا تھا کومن سیکشن میں کہ یار سپر آور نہیں ہوا تو کرواؤ نیار چیوں نہیں کرواؤ کیا پلیز ہم آج ایک سپر آور نہیں دیکھ سکتے جے کرواؤ یار آئیو ہے جے ویر آر یو فون کر یار بٹلر کو کم آن اتنا نہیں کر سکتے پتہ خراب گلت انڈ پہ تھو گیا جب تم کو پتہ ہے بول سٹرائکر انڈ پہ جانے میں زیادہ ٹائم لگے گا تو تم ایدھر کیوں ہی فکرے بولے یار نون سٹرائکر انڈ پہ ان کو چاہیے کی بٹلر آؤٹ ہو جائے اب بے تم بکیٹ تو لو یار ایک رن تو کرو دو کو کم سے کم چلی آور کیانتیم گیند کو لے کے تایار ہوں گے ورن چکر ورٹی سامنے بلے باز ہوں گے جاؤز بٹلر بائی سینچری ہو گئی ہم نے بتایا ہے نیار بٹلر کی سینچری ہو گئی ہم نے بتایا ہے اس نے خود celebrate نہیں کیا اس کو خود نہیں پتا ہے پسی 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 but okay we also didn't notice ان کا شتک جاؤز بٹلر نے مقابلہ جیت چکی ہے راجستان روالس کی ٹیم کمال کی برلے بازی جاؤز بٹلر کی 69 گندوں پہ انہوں نے کیے 110 رن بیسٹ پاری اس سیزن ابھی تک یہ ہے جوس بٹلر کی اس سے بیٹر پاری اس سال آپ نے نہیں دیکھی ہے آپ نے اور شتک دیکھیں آپ نے سب دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا تھا جیتا ہوا میچ کھیچ لیا ہاتھ سے مو سے نکال گیا ایسا لگ رہا ہوا رو رہے ہیں بھائی خیر رو رویں گے تو نہیں اوکے ویلڈن راجستان راجستان نے یہ بہت ہی ٹائٹ مچ تھا جس کو جیتا ہے ٹائٹ بنایا بھی انہوں نے اور انڈ میں تھانکس تو جوس بٹلر مچ کو جیتنے میں کامیاب رہے آپ کو ہم لے چلیں گے سکور کارڈ کی طرف جو ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا ہے ایک شکن میں ہو جائے گا میں بتا دیتا اچھا ایک سو ساتھ بنایا جوس بٹلر نے چونکہ لگا ہے ہم ہوں گے اپڈیٹ آٹھ گیندوں پہ بارہ کیا سنجو سیمسن نے ریان پڑاگ نے چودہ گیندوں پہ چونتیس چار گیندوں پہ دو رن کیا دھوپ جرائل نے گیارہ گیندوں پہ آٹ کیا روی چندران اشوین نے پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے تھا شیمیون ہیٹمائر رابمن پاول تیرہ گیندوں پہ چھبیس رن اور ایک گیند کھیل کر کے آؤٹ ہو گئے تھے ٹرینٹ بولٹ رن آؤٹ ہوئے تھے اور کسی بھی گیند کا سامنا کرنے کو نہیں ملا آویش خان کو اب آپ کو لے کے چلتے ہیں گیند بازی کی اور اور آپ دیکھیں اپنی سکرین پہ مچل سٹاک چار آؤڑ میں پچاس رن کوئی ویکٹ نہیں بیبھو ارورہ تین آؤڑ پینتہالیس رن ایک ویکٹ حرشت رانہ چار آؤڑ پینتہالیس رن دو ویکٹ سنیل نارین چار آؤڑ تیس رن دو ویکٹ ورن چکڑورتی چار آؤڑ انتہالیس رن دو ویکٹ اندرے غسل ایک آؤڑ ستا رن کوئی ویکٹ نہیں تو یہ تھا گیند بازی کا لکھا جو کہا دوستو اور آج کے دن جو بلے بازی ہوئی خاص طور پر جوز بٹلر اور نارین کی بھی نارین نے جو بلے بازی کی کمال کی بلے بازی کی دونے بلے بازوں نے لیکن انت میں ہوا یہ کہ جوز بٹلر کی بلے بازی بھاری پڑ گئی تو کل مقابلہ دلی اور گجرات کا ہم اس مچ میں آپ سے ملیں گے اور کافی کام کوئی پوائنس ٹیبل پہ چلتے ہیں جو پوائنس ٹیبل پہ چلتے ہیں حالانکہ کچھ بادلاؤنی ہوگا ستے ہیں بھائی ہاں جو جانتا وہی رہے گا بس ایک انک مل جائیں گے ایک دو انک مل جائیں گے راجستان کی ٹیم کو آدھیک ہاں 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 بٹلر ابھی بی پیچھے ہیں بھائی 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 دو سنچری لگا یہ اسی ہے ہاں 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 اپ ڈیٹ نہیں ہاں 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 سات میچوں میں چھے جیت کر کے دس پوائنٹ چھے جیت ہے تو بارے پوائنٹ چاہیے ہاں ہاں یہ گوچی ہو گیا تو ایک بار ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ویسے موہ جوان ہی بتا دیتے ہیں آپ کو کتنے پوائنٹ ہیں بارہ پوائنٹ ہوں گے جیتے ہیں تو وہ چھے میں پانچ جیتے تھے تو دس تھے پہلے بارہ ہوں گے چھوڑیے آپ بارہ بتائیے تو ککر کا تو اتنا ہی ہوگا چھے میں چار جیت کر کے آٹھ پوائنٹ اور اس کے نیچے سی ایس کے ہے چھے میں سے چار جیت کر کے ان کے بھی آٹھ پوائنٹ اور اس کے نیچے ہیدر آباد کی ٹیم انہوں نے بھی چھے میں سے چار ہی جیتے ہیں اور ان کے بھی آٹھ پوائنٹ تو یہ ٹاپ کی چار ٹیم ہیں باقی تو نیچے والوں کا حال تھوڑا سا خستا ہے ابھی ہاں تو بھائی یہی تھی جانکاری اب ہمیں آپ دیجئے اجازت اجازت what a match ہماری بھی انرجی ختم ہو گئی ہے اس match میں اتنا مزہ آیا مزے کرنے میں بھی انرجی چاہیے نہیں ہاں بالکل کل ملتے ہیں سوا سات بجے شام کو کل ملاقات ہوگی good night everybody take care see you tomorrow جاتے جاتے ویڈیو کو like وہ تو آتے ہی کر دیا گئی جانے کا ویٹ کیوں کرنا ہے چلیے